سلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے مل کے باوازِ بلند سلوات پھر بھی مل کے باوازِ بلند سلوات دعا ہے مولا کائنات بیقے محمد وعالی محمد علیہ السلام ہم سب کا اس مقدس مقام پہ ذکر محمد وعالی محمد علیہ السلام سننے کے لئے چند کے آنا قبول و مندور فرمائے بانی مجلس کی محنت ہم آکیروں کے ٹوٹے پوٹے الفاظ مولا کائنات بیقے محمد وعالی محمد علیہ السلام اپنے بارکہ میں قبول و مندور فرمائے یہ آپ لوگوں کی محبت ہے آپ نے محبت کا اظہار کیا آپ نے یاد کیا مومنین کی زیارت کے لئے ہم حاضر ہو گئے کوئی بہت بڑا عالم بن کے نہیں آیا ایک ادنا سا حبداروں میں المولا کا اور جتنی دیر بھی ڈیوٹی دوں گا کوشش کروں گا پورے خلوص نیت کے ساتھ آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کی فرمائش کے مطابق چند قرآن پاک کی مقدس آیات کی تلاوت کروں گا اور بالخصوص بندہ حقیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ملک پاکستان کے نام بار قارین قرآن قارین اہل سنت قارین اہل تشیعہ قارین اہل حدیث اور دیوبند سرزمین پاکستان مصر اور ایران کے قاریوں سے سیکھنے کا مجھے موقع ملا ہے اور ملکی سطح پہ مقابلہ حسن قرآن میں بھی آپ کے اس بیٹے نے شرکت کی ہے تو اگر آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہیں تو میں بہترین طریقے سے قرآن کی تلاوت کروں گا خلوص نیت کے ساتھ مل کے با آواز بولند صلوات کریں صلوات کریں محمد 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 ہمارے 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 موسیقی 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 بڑے مڑے مجتہدین اپنی مجلس کے قنوان میں وہ فرمان پڑھتے ہیں فرمان موضوع تھوڑا مشکل ہے اور بہترین خطیب بہترین وائز بہترین عالم وہی ہوتا ہے جو مولا کے بظاہر مشکل فرمان کو آسان کر کے بیش کر حباد و سلام بڑی بہربانی تو میں نے آپ کو مجبور نہیں کرنا کہ کھڑے ہو کے نارے لگاؤ جو یہاں پہ آیا ہے وہ علی کی محبت میں آیا وہ حسنین کی محبت میں آیا ہے کوئی یہاں پہ شوق سے نہیں آیا ہے محبت میں آیا وقت پورا کرنے کے لئے نہیں آیا تو بڑا جلدی جلد جاتا ہوں انشاءاللہ بزرگ تشریف فرمائے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے فرمان سننا ہر بندہ چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ وہاں بھی ہے کسی بھی مسلک سے تعلق ہو ہر بندہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے لیکن عام مولا کے فرمان سے یہ ثابت کرنا ہے مولا سے یہ پوچھنا ہے میرے مولا ہر بندہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اے کائنات کے رسول کے وسیع آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ دین ہے کیا آباد و سلامت آباد و سلامت یا علی یا علی آباد و سلامت مولا آپ کو صحت دے ترقی دے اور جو بزرگ حاجی صاحب بیمار ہیں ان کی دعا کے لیے بھی اس پاک امام کی قید کے توسر سے گزارش کرتا ہوں میرے مولا سب مومنوں کو اور حاجی صاحب کو شفائی کامل آجل کا فرمائے پڑا جلدی جلنا چاہتا ہوں مولا دین کیا ہے بتا دوں جو مولا نے دین بتانا ہے اس سے پڑھ کے کوئی دین بتانا نہیں سکتا اردو میں بول رہا ہوں لیکن میری اردو ایسی ہوگی کہ پنجابی سے ملتی جلدی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی سنے پھر مولا کا فرما مولا فرماتے ہیں سنو سارا فرمان میں نے پہلے پڑھ دیا ہے وقت اتنا نہیں ہے اب ترجمہ کروں گا مولا فرماتے ہیں اول دین معرفت ہو اے سنی اے شیعہ اے وہابی جس مسلک سے بھی تعلق ہے آج وسیع پیغمبر علی بن عبی طالب آپ کو بتا دینا چاہتا ہے کہ دین ہے کیا دین ہے کیا مولا فرمائیے مولا فرماتے ہیں اول دین معرفت ہو تیرے دین کی جڑ تیرے دین کی بنیاد تیرے دین کی اصل یہ ہے معرفت ہو کہ تجھے پروردگار کی ذات کی معرفت ہو جائے آباد و سلامت آباد و سلامت یا علی بڑی مہربان ہے موضوع میں نے مشکل رکھا ہے لیکن اعلی کے ذکر سے تر ہو جائے گا انشاءاللہ تیرے دین کی بنیاد اللہ کی ذات کی آباد و سلامت آباد و سلامت جو بھی اپنے آپ کو تین دار سمجھتے ہیں اللہ کی معرفت ہوگی تو یہ تیرے دین کی بنیاد جس طرح بچہ سکون میں جاتا ہے سب سے پہلے اس طرح بسم اللہ کے بعد جو اسے پڑھاتا ہے علی اور بے پڑھاتا ہے علی اور بے پڑھاتا ہے یعنی علی اور بے سے پہلے کوئی اور چیز پڑھائی کی بنیاد سب سے پہلے جو ہے وہ علی اور بے ہے تیرے دین کی علی اور جو بے ہے وہ اللہ کی ذات کا پہنچان رہا ہے اب آتو سب لیکن بابا معرفت کا معنی کیا ہے پہنچان رہا ہے کسی کو جان لینا کسی کو پہنچان لینا باتیں میں بڑی کرنی ہیں لیکن لفت میرے بس ہڑا ہے بے دیکھیں آپ سے کسی نے پوچھا کون پڑھ رہے ہیں یہ ایک ناکش مثال دینا چاہتا ہوں ورنہ کہاں خالق کہاں مخلوق یہ کوئی مناسب نہیں لیکن سمجھانے کے لئے ذہنوں کو دیکھتے ہو کون پڑھ رہے ہیں فلان صاحب پڑھ رہے ہیں اچھا وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا وہ کیسے ہیں آپ نے کہا کہ اتنا قد ہے مثلا ایسی رنگت ہے ایسی آنکھیں ہیں ایسا قد ہے تو یہ جو آپ نے کچھ نہ کچھ نقشہ بیان کیا اگرچہ مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن آپ نے جو بیان کیا کہ قد ایسا ہے رنگ ایسا ہے آنکھیں ایسی ہیں ناکھ ایسا ہے ہونٹ ایسے ہیں کچھ نہ کچھ میری ذات کی معرفت اس بندے کو ہو گئی بڑی میرے بانے کچھ نہ کچھ میری ذات کی معرفت ہو گئی بابا اللہ کی جو معرفت حاصل کرنا تیرے دین کی بنیاد ہے تو اللہ کی تو شکل و صورت ہے کوئی نہیں آباد و صلاح آباد و صلاح بڑی میرے بانے آباد و صلاح بھئی اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں اللہ کی تو شکل نہیں ہے اللہ کی تو صورت نہیں ہے اللہ کی تو جسم نہیں ہے کیا بتائیں اللہ اتنا موتا ہے اللہ کے ایسا قد ہے اللہ کے ایسا رنگ ہے نا نا بھئی یہ بتا کہ تو ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے لیکن معرفت حاصل کرنا ضروری کیوں تیرے دین کی بنیاد ہے اگر اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو تو دیندر ہوئی نہیں سکتا بھئی اللہ کی معرفت حاصل کریں تو کیسے کریں اللہ تو نظر آنے والی ذات نہیں ہے اللہ محدود نہیں ہے اللہ مرکب نہیں ہے وہ جسم و جسمانی سے پاک ہے سر اس کا نہیں ہے چہرہ اس کا نہیں ہے ہاتھ اس کے نہیں ہے بھئی اللہ کی معرفت حاصل کریں تو کیسے کریں تو فرمایا کن تو کنزم مخفیان میں چھپا ہوا خدانہ تھا میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں تو کیا کیا محمد و آل محمد علیہ السلام کو خلق کر دیا کہ جو بندہ میری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے ان حسنیوں کو دیکھتا جائے مجھے پہچان دا جائے یا علی یا علی آباد و سلامت رہے انہیں دیکھتے جاؤ اور میں اللہ کی معرفت حاصل کر دیں میرا چہرہ تو نہیں ہے میری ہاتھ تو نہیں ہے میری آنکھیں تو نہیں ہیں میری ناکھ تو نہیں ہے لیکن یہ حسنیاں وہ ہیں انہوں نے اپنے چہرے کو ایسے استعمال کیا اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کیا اپنی ہاتھوں کو ایسے استعمال کیا یہ جسم ان کا نہ رہا شہرہ علی کا ہے وہ جو ہلا کہنا تھا آباد و سلامت آباد و سلامت رہے شہرہ علی کا ہے کیا کہا جاتا ہے وجہ اللہ اللہ کے چہرے والا اللہ کے چہرے ہے لیکن انہوں نے اپنے تمام وجود کو اپنا وجود سمجھا ہی نہیں ہے آنکھیں وہاں استعمال کی جہاں اللہ راضی ہے زبان وہاں استعمال کی جہاں اللہ راضی ہے ہاتھ وہاں استعمال کی جہاں پہ اللہ راضی ہے گویا کہ علیم مخلوق ہیں وہ خالق ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کیا کہا شہرہ وجہ اللہ آنکھیں عین اللہ ناک عنف اللہ ہاتھ ید اللہ یاری 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 سمجھا نہیں دیکھیں اللہ کی معرفت ضروری ہے جب آپ اللہ کو نہیں جانتے ہیں تو پھر کیا کہیں گے یہ کس کا رضور ہے یہ کس کی طرف سے امام ہے مولا لی کو کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے امام ہے یعنی اللہ کو پہلے جاننا ہے پھر معلوم ہوگا کہ یہ اس کی طرف سے امام ہے اللہ کو پہلے جاننا ہے پھر جاننا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے میری باتیں صحیح ہیں نا جب ہم اللہ کو نہیں جانتے ہیں تو کس کا رسول ہے جب اللہ کو نہیں جانتے ہیں اللہ کو پہلے جاننا پڑے گا پھر معرفت ہوگی رسول کی بڑا جلدی چند منٹوں میں ماشاءاللہ مومن ہو نمازی ہو میں تو یہ خیال بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی ہو عیلی والا اور نمازی نہ ہو میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کیوں السلام تو میراج المومن نماز مومن کی میراج ہے کسی اور کی نہیں آباد و سلامت بڑی محرمات آباد و سلامت نہیں مومن کی میراج ہے کسی اور کی نہیں تو بجو چوتو صاحب آنما بسم اللہ یہ ہمارے مدرسے میں ہی زیر تعلیم رہے ہیں سید بادشاہ ہیں ان کی آمد پہ باواد بلن صلوات پڑھ لے گا خلیہ اللہ تیرے دین کی بنیاد اللہ کی ذات کی بڑا مشکل سا موضوع انشاءاللہ شاہ سب چاہیت کریں گے لیکن میں یہی پڑھنے کا ہوتی ہوں اللہ کی ذات کی معرفت پہشان نہ ہے پھر تم دین پر بارو جب اللہ کی معرفت ہوگی پھر اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے امام معرفت پارے گا توجہو لیکن ایک چیز ہے اللہ کی معرفت کوئی ایسے حاصل کر ہی نہیں سبتار جیسے حاصل کر نہیں کہا لیکن پھر بھی حکم ہے اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرو جتن تیری اقل ہے اتنی معرفت حاصل کرو جیسے حق ہے ویسے تو کوئی بھی اس کی معرفت نہیں کر سکتا لیکن جتنی اقل ہے اتنا تو رب کو پہجانو ٹھیک ہے صاحبہ نے مانا پیغمبر محتشم نے ایک جملہ فرمایا وہ جملہ کائنات کی قیمت کا ہے اللہ کی معرفت شکل و صورت ہونے سکتے ان حصدیوں کو پہجانو تو اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کی معرفت ہوگی یعنی جب آپ نے علی کو امام مانا پیغمبر محتشم کو امام مانا وہ علی جو کائنات کے امام ہیں جو وسیع پیغمبر ہیں جن کی ٹھوکر سے مرد زندہ ہو جاتے ہیں جب آپ نے اس علی کو مانا تو پھر سمجھ آ جائے گی یہ علی جس فضیلت کے مالک ہیں جس عظمت کے مالک ہیں یہ علی جو امام ہیں جس کے بیٹے جوانہ نجنت کے سردار ہیں یہ علی جس ہستی کے لیے اپنے آپ کو غلام کہہ رہے ہیں وہ محمد ایسا ہوگا علی جس کے غلام ہیں وہ سردار محمد کیسا ہوگا ساری ساری رات کھڑے ہوکے عبادت پونس ہو جاتے ہیں جب آپ نے علی کو پہچانا کہ اتنا عظیم امام جو ساری 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 کھڑے ہوکے ہزار ہزار رکعات نافلہ پڑتا ہے یہ غلام ہے آقا کیسا ہوگا پھر جب آقا سمجھ میں آئے گا کہ علی اس کے غلام ہیں وہ محمد کیسا ہوگا کہ محمد کو آپ نے دیکھا کہ گالیاں دیتے ہیں کچھ کہتے نہیں ہیں پتھر مارتے ہیں کچھ کہتے نہیں ہیں تنگ کر رہے ہیں کچھ کہتے نہیں ہیں پیغمبر نے فرمایا جتنی مصیبتیں اسلام کو پہنچانے کے لیے مجھے برداشت کرنا پڑی کسی اور نبی نے اتنی تکلیفوں کو سامنا نہیں کیا جب یہ محمد مصطفیٰ کا مقام ہے اس کے پروردگار کا عالب کیا ہوگا بڑے جلو جانا جاؤتے ہیں لیکن کچھ دینا جاؤتے ہیں وہی آئی وہی محمد مصطفیٰ علی صلی اللہ جو اللہ کی معرفت کے اسباب ہیں اسی علی کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کسی بندے نے اللہ کو نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے آباد و صلی اللہ و آباد و صلی اللہ یہ حدیث کو جمدہ کوئی اللہ کی معرفت حاصل نہ کر زکا جیسے میں نے اور علی نے اللہ کی موضوع پسند ہے مجتہدین کا موضوع اللہ کی معرفت کوئی ایسے حاصل نہ کر سکا جیسے معرفت مجھے حاصل ہے یا علی کو ہے جگنا کوئی بندہ محمد مصطفیٰ مجھ محمد مصطفیٰ کی معرفت حاصل نہ کر سکا جیسی میری معرفت اللہ کو ہے علی کو ہے اور کوئی بندہ علی کی معرفت ایسے حاصل نہ کر سکا جیسے علی کی معرفت اللہ کو ہے اور مجھ محمد مصطفیٰ کو ہے یہ بھی بجائے مسجد نبوی میں نماز پڑھی جا رہی ہے کسی باہر سے آنے والے نے پوچھا کہ مسجد میں کون کون ہیں کتنے بندے ہیں انہیں نے جب دیکھا کہ چند بندے ہیں انہیں فراظ فرمایا کہ اتنے بندے ہیں مسجد میں پوچھنے والا تھا وہ بھی جانتا تھا مسجد میں اتنے بندے ہیں مسجد پانچ بندے ہیں سلمان پوچھنے والا بھی جانتا تھا لیکن سلمان نے کم بتایا تو فورا شکایت پیغمبر کی بارگاہ میں دیکھے چلے گئے یا رسول اللہ وہ سلمان جن کے بارے میں آپ کا فرمان ہے سلمان معمول نہیں یہ تو میری اہل ویسے ہے سلمان 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 مجھے کسی آپ اپنی اہل بیل سے قرار دے رہے ہیں وہ سلمان آج سفید دن میں جھوٹ بول رہا ہے بھئی ہوا کیا مولا مسجد میں بندے پانچ ہیں میں نے پوچھا کتنے سلمان کہتا چار ہیں یا رسول اللہ مشاء اللہ کیا ہے پیغمبر نے علی سے فرمایا یا علی تم خودی ذکر اس لیے کیا ہے میرے مولا آپ نے فرمایا ہے جیسے اللہ کی معرفت میں نے حاصل کی علی نے کی کوئی اور نہ کر سکا جیسے معرفت میری اللہ نے حاصل کی علی نے کی کوئی اور مجھے نہیں جانتا اور علی کو جیسے میں جانتا ہوں اللہ جانتا ہے علی کو کوئی اور نہیں جانتا میرے مولا مسجد میں واقعی پانچ بندے ہیں لیکن پانچ ماں علی ہے میں نے پانچ کا اس لیے نہیں کہا اور جب آپ نے کہا ہے علی کو کوئی جانتا نہیں ہے میرے مولا سلمان کی کیا جرت کے علی کو جانے لے کیا علی آباد و سلامت ہے سلمان کی کیا بس محدود وقت کے اندر چند جملے عرض کر کے طالب دعا ہو جانا چاہوں گا یہ وہ ہستین ہیں جب غور کر جملے پہ ان ہستیوں کی عظمت ان ہستیوں کی فضیلت کیا ہوگی جنہ دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہو آباد سلام اللہ کی حاصل ہاں جملہ بولنا چاہتے سورہ توحید مختصر سورہ دل چاہتا ہے اس وقت کے اندر مجھے دیا گیا اس ہی میں اپنی گزارشات کو مکمر کروں گہرہ موضوع میں چھو کی توحید کیا اللہ پہ ہی لیکن جب سورہ گوا پڑھتے ہیں تو وہ تمام چیزیں ایک جامع سور ہوتا مختصر سور ہوتا ہے لیکن گہرائی میں آپ جانے سکتے بسم اللہ الرحمن الرحی میرے اس خطاب کا اگر آپ نے توجہ کی ابھی پتا چل جائے گا وگر نہ بعد میں سوچیں گے کہ میں نے پیش کیا کیا شام تک انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ ایسا خطاب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے اچھے پڑھنے موجود ہیں لیکن جو موضوع میں رکھا ہے ہر بندہ یہ موضوع رکھے گا نہیں سارا وضاحت نہیں کر سکتا اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو احض سارا ترجمہ پچھو کو بتائیں ایک لفظ سمد پہ دو منٹ لے کے آگے بڑھنا چاہوں گا جناب محمد حنفیہ نے اپنے بابا حیدیل سے عرض کیا سوال کیا پوچھا بابا یہ جو سورہ توحید کی اندر لفظ سمد کیا ہے یہ سمد ہے بابا اس کا معنی کیا ہے عربی جانتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی قرآن پڑھتے اس کو قرآن آتا ہے باوجود عربی جاننے کے پھر بھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے محمد حنفیہ نے سوال کیا بابا یہ جو سمد کا معنی ہے یہ معنی ہے کیا سمد کسے کہتے اللہ جو سمد ہے عام طور پر کیا معنی کیا جاتے اللہ بینے آتا ہے ٹھیک ہے اللہ کو کوئی ہمسر نہیں ہے آپ پاک علی نے جو وضحات کی ہے سمد بابا سمد کا معنی ہے علی فرماتے ہیں مفہوم بارے میں پوچھا ہے آؤ سنو آؤ تمہیں علی بتانا چاہتا ہے کہ سمد کہتے کس کو ہیں مولا فرماتے ہیں سمد یہ ہے وہ ذات پروردگار نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں نہ آگے ہیں نہ پیچھے ہیں نہ اوپر ہیں نہ نیچے ہیں وہ آگے پیچھے اوپر نیچے باہر بیچ کہیں نہیں ہے پھر بھی ہے جگنا یار جگنا خدا جی نے کیسے نجاز دیا آباد سلام آباد سلام یار وہ ذات دائیں نہیں ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں میرا اللہ یہاں پر دائیں بیٹھا نہیں ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں اللہ آگے نہیں ہے میں یہاں ہوں اللہ پیچھے نہیں میں یہاں اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ و� اسے لیے پیغمبر نے علی کے بارے میں کائنات کے قیمت کا جمعہ اللہ مَا صَرُ عَلِيْهِن فِي اُمَّتِ کا مَا صَرِ سُورَتِ تُحِيد فِي الْقُرْآنِ ایئی کی مثال اس امت میں ایسے ہے جیسے قرآن میں سورِ تُحِيد ہے یا اگر نا یارک اللہ آجانے کیسا ہونے چاہتے ہیں میرا بیان ختم ہو گیا جل تُچھ آتا تاکہ بہت کچھ عرض کروں ایک جملہ سنتے جاؤ پا کے لئے رجب کا مہینہ ہے وہ ذرا ہے میرے مولا کا ایک جملہ سنتے جاؤ علی 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 کا معنہ ہے بلند جا کے نا یار فڑا بولیں کہ جب مجھے پتل چاہتے ہیں علی کا معنہ بلند علی کا معنہ اونچا قرآن دور بھئی علی کتنا مولند ہے کسے بلند علی کی بلندی کی مقدار کیا ہے علی کی بلندی کی مقدار ہے علی کتنا مولند ہے کسے بلند ہے بابا اگر علی کا نام میں نے رکھا ہوتا کو بتا دیتا 多数 یاگنا یار یاگنا اگر رسول نے رکھا ہوتا رسول بتاتے علی کا نام میں نے نہیں رکھا نہ علی کے والدین نے رکھا ہے نہ رسول نے رکھا ہے علی کا نام اس نے علی رکھا ہے جو خود علی العظیم ہے جو خود وہوالعلی العظیم ہے اب علی کی بلندی پوچھنی ہے اس علی سے پوچھو علی کتنا غلق ہے علی ہے آقل سے بالا کوئی سمجھے تو کیا سمجھے نہ اس کی ابتدار سمجھے نہ اس کی ابتدار سمجھے میں تو نہیں بتا سکتا پیغمبر نے بھی علی کا نام علی نے رکھا بتا دو یہ بات کر کے طالب کو پاک علی کے اس دنیا میں آنے کا وقت قریب آیا امینہ امامت کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نور کا تجلہ اس دنیا میں ظاہر ہونا چاہتا ہے آباد و سلام محسوس کیا خانہ کعبہ کے گرد چکر کارنے شروع کی جملہ ہے ابھی پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا پیغمبر کا کوئی کلمہ پڑھنے والا موجود نہیں ہے جناب فاطمہ بن تیسد مہدر حیدر کر رہا خانہ کعبہ کا چکر کاٹ رہی ہیں ٹواب کر رہی ہیں آوازیں کہ پروردگارہ میں تیری توحید پہ یقین لگتی ہوں تیرے ابراہیم کی رسالت پہ یقین ہے آباد و سلام آباد و سلام آباد و سلام یعنی اس وقت بھی مسلمان تھے یہ بتایا جائے یہ ایک الگ موضوع ہے گھنٹوں چاہیئے لیکن مجھے وہ ٹاپک چھیڑنا نہیں پیر اس پہ بات ہوں پروردگارہ تیری توحید پہ یقین ہے تیرے رسول ابراہیم کی رسالت پہ یقین ہے پروردگارہ میری مشکل کو اس مغلود کے صدقے میں آسان کر جو میرے شکم میں موجود ہے یاری یاری آباد و سلامت رکھ آباد و سلامت رکھ میرے شکم میں موجود ہے ہاں تواف مکمل نہیں کیا دیوار بھٹی بھی داخل ہوئی سردارانِ پوریش جمعِ غفیر حجوم کر کے بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بی بی کے قدموں کے نشان ایک جگہ پہ آکے رکھ گئے جب آپ بات کو سامنے ایک جگہ پہ آکے قدموں کے نشان رکھ جاتے ہیں بی بی تالہ کھولا نہیں پیچھے ہتی نہیں زمین بھٹی نہیں گئی تو کہاں گئی یا کہنا یار بھٹی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی تالہ کھولا نہیں پیچھے ہتی نہیں اوپر جڑی نہیں زمین پھٹی نہیں گئی تو مہندری دیوار پھٹی تین دن تک خالق الامجدل کی مہمان خصوصی بنی اب جس مقصد کے لئے آئی تھی اللہ کے نور کا تجلہ اندھیرے میں ظاہر ہوا شہر علم کے دروازے کے لئے ایک نیا دروازہ کھل گیا یار خدا جانے کیا سننا چاہتے ہیں یار دیوار پھٹی شہر علم کے دروازے کے لئے ایک نیا دروازہ کھل گیا ظلمت میں توحید کی شمع روشن ہوئی توحید کے دسترخان پہ جنبی فاطمہ دن کے اسے مہمان کو سنسی بنی تین دن کے بعد ناؤتق قرآن کو جنتی غلافوں میں لپیٹ کے آئیں ایک جملہ بولا بزرگ بیٹھے ہو اپنا عالمانہ انداز میں خطاب نہیں کروں گا آپ کا بیٹا ہوں آپ کا خادم ہوں ایک جملہ بولا ناؤتق قرآن کو ہاتھوں میں اٹھایا جنتی غلافوں میں لپیٹ کے آواز دے کے کہتی ہے مم مصری کوئی ہے میرے جیسا آباد و سلامت آباد و سلامت رہیں آباد و سلامت رہیں کوئی ہے میرے جیسا جنبی حوا سے لے کے آج تک کوئی ہے میرے جیسا کوئی خاتون میرے مقام تک پہنچ نہیں سکتی جنبی مریم کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے لیکن قرآن ابھی اُتھر آتی جاگے نا یار جاگے نا رہا سننا چاہتے ہو سورہ آل عمران میں مریم کا تذکرہ ہے کہ وہ خضور کے درخت کو ہلایا اللہ کی طرف سے وہ کھانا آیا خضور کے درختوں والا یہ تو سورہ آل عمران میں ہے اب قرآن اُتھرا نہیں جنبی فاطمہ بنت عاصل کہتی کوئی ہے میرے جیسا میں مجھے سمجھ نہیں آتی قرآن کے اُتھرنے سے پہلے علی کی یمہ نے قرآن کہاں سے پڑھ لیا یاری 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 آباد و سلامت کوئی ہے میرے جیسا یعنی بی بی جانتی ہے کہ مریم اللہ کی طرف سے کھانا ملا لیکن بی بی نے کہا کوئی ہے میرے جیسا یعنی ٹھیک ہے جنابِ مریم دستر خانے توحید پہ کھانا کھاتی رہی ہے لیکن مریم کو کھانا پہنچایا گیا مجھے مہمان بلایا گیا اسے کھانا پہنچایا گیا لیکن اللہ نے مجھے خصوصی طور پر اپنے دستر خانے بلایا تو بجو چاہتا ہوں جنتی اللہ میں لٹھ پیٹ کے ناتے کے قرآن ہو سکتا ہے کہ میں مسائب نہ پڑھوں بھائی صاحب پڑھنے والے ہیں بہت سارے لیکن مجھے معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی موقع میں دا چند جملے سنتے جاؤ بس ناتے کے قرآن جنتی اللہ میں لٹھ پیٹ کے بی بی آئی سارے سردارن خورائش دیکھ رہے ہیں جتنے موں اتنی باتیں جب تک بی بی باہر نہیں آئی تھی جتنے موں اتنی باتیں کہ بی بی گئیں تو کہاں گئیں وہ عظیم ذات وہ عظیم ذات جس کے ناموس اور عزت کی باتیں لوگنیوں بازاروں میں کر رہے تھے وہ جناب عمران آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے یا علی یا علی آیا علی یا علی یا علی مسائب نہیں پڑھوں گا جو جملے چھونتے جاؤ وہ جس کی عزت موضوع کلام بنی ہوئی تھی وہ اپنے گھر سے رخصت نہیں ہوئے بیٹھے ہوئے اللہ نے اپنے خصوصی فون کے ذریعے ناسننے والے فون کے ذریعے جناب عمران کو بتایا کہ میرا ولی خدا خانہ کعبہ میں آگیا ہے استقبال کیلئے جب جب عمران شلے ادھر ماؤدر حیدر میں جناب علی کو ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے ادھر جناب عمران تشریف لے کے آئے شہرائے وجہ اللہ سے جنتی غلافوں کو ہٹا کے علی نے بزبان حال آواز دیکھے کہتے السلام علیکہ یا عبتہ اے میرا بابا علی کا سلام ہو یا علی یا علی یا علی عباد و سلام بابا بیٹے کا سلام بابا بیٹے کا سلام ہو اب نام رکھنے کی باری آئی باب کہتا ہے میرے آب آؤ اب آؤ ماں کہتی ہے میرے آب آؤ میرے بھائی کے نام پہ نام ہو میرے باپ کے نام پہ نام ہو شہر کہتا ہے کہ میرے باپ پہ میرے بھائی کے نام پہ نام ہو لیکن جو صاحب زرف لوگ ہوتے نا وہ اپنی مرضی کسی پہ زبردستی مسلط نہیں کر لے اور کسی کی تلشکنی بھی نہیں کرتے جناب امران میرے بیان ختم ہو گیا ہے ایک جمعہ جناب امران نے یہ نہیں کہا کہ میرے آباؤ اعداد پہ نام ہو اور جناب فاطمہ من تیہست پہ زبردستی نہیں کی نہیں کہا فاطمہ دیکھو اگر یہ بچہ میرے گھر میں پیدا ہوتا تو نام میں رکھتا جاگنا یار جاگنا خدا جاگے کیا سننا کی بڑی مہربان ہے آباد و سلام مت رہے ہیں اگر ہمارے گھر میں پیدا ہوتا تو نام میں رکھتا اب نام وہی رکھے گا جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو یاری یاری لوگ کہتے کلمہ نہیں پڑا اور مسلمان اپنے گریبان میں دیکھ جناب امران اس وقت بھی اللہ کو مان رہے ہیں جب جناب رسول خدا نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا جناب امران نے کہا نام وہ رکھے گا جس کے گھر میں پیدا ہوں بیان حتم ہے دہلیب کعبہ کو چھوا ایک جملہ ہے تو کونسا یہ جملہ کر کے میں ممر چھوڑ رہا ہوں لطف لینا دے لیتے جاؤ پروردگارہ تیرا خکناگار بندہ تیرے سامنے التجا کرنا چاہتا ہے وہ التجا کیا ہے وقت نہیں ہے دیر سا پڑھنے سکتا وہ التجا کیا ہے یا ربا حاظل غسق تجا والقمر المبلج المضید پیلنا من عمرک الخفی پروردگارہ یا ربا حاظل غسق تجا اے تاریخ اندھیری رات اور روشن چاند کے پروردگار اے تاریخ اندھیری رات اور روشن چاند کے پروردگار ربا حاظل غسق تجا والقمر المبلج المضید بیلنا من عمرک الخفی اے رات اور روشن چاند کے پروردگار میرے لیے مخفی ہو گیا ہے میرے لیے مشکل ہو گیا ہے بیلنا من عمرک الخفی تیرا جو مخفی معاملہ ہے تیرا جو چھپا ہوا عمر ہے وہ میرے لیے ظاہر کر دے بیلنا من عمرک الخفی مازان نسمی حوصل سبی پروردگار مجھے یہ بتا اس بچے کا نام کیا رکھوں اس بچے کا نام کیا رکھوں میرا بیان مکمل ہو گیا ہے ایک بات کو سمجھنا ایک شیر ہوتا ہے نا شیر میں ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں جناب عمران کے الفاظ کو سننا یا ربا حاظل غسق تجا والقمر المبلج المضید بیلنا من عمرک الخفی مازان نسمی حاضر سبی یعنی ایک شیر ہے ایک شیر ہے پروردگار کو جناب عمران کا یہ طرز کلام اتنا پسند آیا جو الفاظ جس انداز میں تھے عمران کے الفاظ علماء عمران کے سوال کا جواب انہی الفاظ کے وزن پہ دیا وہ کیا تھا حسستما بیلوالد زکی اتنا حیل المنتخب الرزی اے عمران اے علی کی والدہ میں نے تم دونوں کے لیے الولد الزکی ایک بچے کا انتخاب کر لیا ہے یہ دنیا میں جا کے شرق کی نجاسے سے پاک نہیں ہوگا اتنا حیل المنتخب الرزی میں نے اسے پاک و پاکیسہ کر کے بھی اے علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا کرم نہ ہو تو تو ہی پہ کرم نہیں ہوتا میری نماز خدا میں نے کیسے ہوتی ہے علی بغیر تو کامہ حرب نہیں ہوتا بہتا سلامت رہے سلامت رہے اے پروردگار بچے کا نام کر رکھوں اس بچے کا نام کر رکھوں اور اشارت اللہ بولے جو دو ہوا خسستو مار بلوالد الزکی میں نے تمہیں زکی بیٹا دیا جگنا یار جگنا جو علم دوست ہیں بلوالد الزکی پاک و پاکیسہ دنیا میں جا کے بکتوں کی پرستشتے پاک نہیں ہوگا اتاہر میں نے تاہر بھیجا میں نے پاک و پاکیسہ کر کے بھیجا کہ دنیا میں چنے جانے کا مہتاج نہیں ہوگا المنتخب الرزی میں نے اسے چن کے بھیجا ہے یہ دنیا میں رضی اللہ کے لغاستہ من مہتاج نہیں المنتخب الرزی میں اس سے راضی یہ مجھ سے راضی یہی وجہ ہے جنابِ عبو بکر صدیق نے فرمایا میں نے پیغمبر اکرم سے سنا کوئی بندہ لا یجوز احدن سراغ اللہ من کاتب لہو علی جوان پیغمبر کے برمزی تھا بزرگ صحابی رسول ابو بکر صدیق نے فرمایا پیغمبر نے فرمایا کوئی بندہ پلے سراغ کو اس گخ تک آبور نہیں کر سکتا جب تک کہ علی کے ہاتھ اللہ کا لکھا ہوا پروان اوزیان لعنت اللہ یلا آوضاہِ ملعونین وسیلم اللہین العالمون ایمن قلبین قلبون اللہم سلی علا محمد موال محمد و جل اللہ محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ کاری صاحب طلاوت اقلام اقلال کتاب فرمار جناب تسامنے سید ازاکرین جناب قبلہ سید عبراہ حسین شاہ صاحب راسمی افشاکو ذکر محمد و آل محمد فرمان کی اور انتباد اخرال علماء محقیق دورا وکیل علی محمد جناب سرکار علم سید علی رضا نقوی صاحب آف لاہور اقلال علی خطاب فرمان کے جناب قبلہ سید عبراہ حسین شاہ قاسمی افشاکوٹ دعا زہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سید 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 محفظ وکاہد وناصر ونحلی وعینہ سید 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 ونحلی سید 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ عبدالحسین نے بولا سہت تلگیلہ جاتا تھا اس قاندار جتنے بھی بیمار نے بولا تمام مشیفات پیشتا تھا بولا جتنے برومین نے بولا شادا دیئے کونین صدیق کو رافاتی مہندارہ صلوات اللہ علیہ وآلہ بولا شفاعت نصیب فرما اللہ علیہ وآلہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وآلہ نصیب فرما بیمارہ مشیفات آفرما حاضرین محفل دنے ایک شریح آجات اپنے دربار مقدسج قبول فرما میرا بھائی بیمار مولا شفاعت قلی آجل آتا فرما ساڑھے وارس امام زمانہ دے ظہور تعجیل فرما نماز پنگانہ دا کرن دی توفیق آتا فرما سارین دو آمدی قبولیت واسطے ملکے صلوات سارے سہوا انتہائی اقتصار نال چار دیا چار سترہ فضیلت دیا اور اس کے بعد ایک جملہ کے بعد ایک خاتر اسی بدہ اللہ رب العزت کائناتہ پروردیار جس دے قبضہ قدرت جبوری کائناتہ نظام مالک اپنے پیارے حبیب دے مخاطب ہو کے اللہ فرما رہے ہیں میرا پیارا حبیب انقریب میں اللہ تے محمد محب تفہ دے منوالا جس تفہ دی وجنال تو محمد خوش بھی حسین تھوڑا تھوڑا بلے آئے تو محمد خوش بھی حسین راضی بھی حسین توفہ ہندہ ہے بابا جی دو کی سمدہ ایک ہندہ ہے جیڑا بندہ اپنے ہتھ نل دے وے اور دوسرا ہندہ ہے اگر بندہ ہتھ نل نہ دے وے مقام توفہ دست لیتا ہوئے کہ میری طرف فلا مقام تجھا کے توفہ لے لے تو میری طرف توفہ ہوئے گا اگر اللہ اپنے ہتھ نل اپنے پیارے حبیب کو توفہ لے دے تو پھر اللہ اللہ نہیں رانگا اللہ نے مقام میں توفت سے تھوڑے ہاں تھر جان کے اور دل سے سبحان اللہ نکل آئے گی اللہ نے فرمایا میرا پیارہ بیم تیرا رجب ہو سی جلدیو یسر دویل ہو سی فاطمہ دی جولی ہو سی میں اللہ کا گھار ہو سی جاکہ علی چاکہ انہیں خوش بھی ہو سی تیرا راضی بھی ہو سی یہ یا علی علیہ السلام تو سی کوشش کر لو تھوڑا جتنا تھی اے اگی آجاؤ ایک محول بڑھ جاوے سلوات سارے سہبان باہوا دے بلند تلاوہ ممبر دے نیڑے پانا جرم نے ممبر دے قبضہ کرنا جرم تو یقیناً ازادار تشریف فرماؤ ایسا ذاکر نہیں آؤ کہ میں آنکھ دے وہاں کہ جڑے اتھے نہ بولے اور قبر اتھوی نہ بولے میری لکمجال جڑے تھے آگے بولے نہ بولے اتھے بھائیں بولے تھے بھائیں نہ بولے قبر اے ضرور بولے درہ یعنی منن دا فیدہ ہی کیا ہویا یا اس مقام تیامن دا فیدہ ہی کیا ہویا جو بندہ اتھے آگے بول نہ سکے اور قبر اتھوی نہ بولے یعنی ہمیشہ کسے وائز خطیب معلم دا نال جڑا ہے محبت نہ کرو اگر انہانا المحبت اور پیار ہے تو فقط ذکر دی وجہ نہ کرو ہمیشہ ذکر نال محبت رکھو کیوں جو ذکر اتنی پاور ہے کہ بندہ مر جاوے تو بھی ذکر دیوارے سوارے سراندھی ہوئے اپنی طرفوں نہیں آکھا اپنی طرفوں نہیں جمل آکھا تو ساں خود وائزین تو سنے آئے کہ جنہ ذکر نال محبت کیتی ہے بھامے و وسد مدین ہوئے آئے آئے بھامے و وسد مدین ہوئے تے آخری وقت ہوئے ستہ بیٹھے جناب سلمان محمدی دا اے ہونے توڑے دل جو سبحان اللہ نکلے گی سلمان محمدی دا ستہ بیٹھے امامِ دے قیمہ کیا جب بابا کوئی وسیعہ تحت کر دیو تھوڑا غسل کون کروے سی تھوڑا کفر کون کروے سی تھوڑا جنازہ کون پڑ سی سلمان محمدی دیو آوازہ دیئے تو پریشان نہ ہو میرا جنازہ اوپڑ سی جب مصطفادہ پڑے ہے آئے میرا غسل ہو کروے سی جس نے مصطفادہ کروائے اوزہ کہا بابا کتھے مدینہ اور کتھے مدین اوزہ کہا اے تھو منر دی کوشش اوہ تے آخ دین دین تے ہو بین دائے یعنی مَا تَشَعُونَ اِلَّا اَنْ يَشَعَ اللَّهِ یعنی جو اللہ چاندہ ہے آلِ محمد بھی وہی چاندہ ہے جو آلِ محمد چاندہ ہے اللہ بھی اوہ ہی چاندہ ہے یعنی اللہ اور آلِ محمد درمیان تصادب نہیں ہے تو میرا ذکر پاک تھی تقدسی کا سب ہے سلمانِ محمدی تھی آخری ویلے آخ بند ہوئی ہے تو ذکر دوار اسمتی دیو سرانی سلمان آئے اور آگے آدھے السلام علیکہ یا صحابی رسول اللہ سلمانِ محمدی تھی مرن دبا دوازن یا علیک السلام یا ولی اللہ یعنی کتنا پاور ہے ذکر اچھ ہمیشہ ذکر دینال محبت کرو ہمیشہ ذکر والے ہو جاؤ کیونکہ آلِ محمد جڑے نے او دلان دے راز بیتر جائے غسل مکمل ہویا کفن مکمل ہویا جنازہ جنابِ امیرِ کائنات نے سلمانِ محمدی دبڑے اسی آپ اندازہ لاؤ کتنا خوش قسمت و انسان کہ جس دا زمان میں چھ علی جیسا امام یعنی غسل کفن کرواوے نمازِ جنازہ پڑھ لوے تو جس ویلے قبریں چھتا رہے ہیں نا قبر تھا تعوید ہے قبر بند ہوئے تھے سنکا بیٹا ہے جڑا قدمہ دے آتا جڑا بندہ جاگتا بیٹھو اس ورس کے سطر ہے سنکارِ سلمانِ محمدی دا بیٹا قدمے امیر تبوس علیؑ کیا دا گولا شمیہ قسمت کے تجھے میرے بابے دے جنازے دے آئے ہو سوال کرنا چاہنا مولا اے جڑا بندہ زمانے فانو علی نو اپنا حق دا امام تسلیم کرے خودی زمانے تو اتنی بڑی یعنی قیمت ہے کہ وہ تسیم مدینے چون مدین پہنچ سکتے ہو کہ مولا قبر ہے جس نے کیسے اللہ تو اسے نا امیر قائناتی آواز آدھی ہے اپنے بابے دی قبر دی بٹی نال سنجا قاننا آئے 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 جس میں لے قاننا لائے نا سارے مولو حیدری جس میں لے قاننا لائے تے ہر جویں قبر دے اندر فرشتے آکے سوال و جواب کریں من ربوں کا تیرا رو گیڑ ہے من نبیوں کا تیرا نبی گیڑ ہے من کتابوں کا تیری کتاب گیڑی ہے من قبلتوں کا تیرا قبلہ گیڑ ہے تے آکر تے سوال ہویا ہے من اماموں کا تیرا امام گیڑ ہے پندہ جاگتا بیٹھا ہوئے تو ہوئی نہیں سکتا جو امیر قائناتی فضیلت ہے جنا بول سکے سرکار سلمان محمدی فریسٹین دیاکھے جاکبہ کے فرمین دے نتھانو جب تک سمجھ نہیں آئی جو میرا حق دا امام کون ہے جیڑا میری آواز میرے مطر سے خنہ تک بڑھا رہے وہ تا میرا حق دا امام ہے اے آپ ہوئی تا میرا حق دا امام علی ہے ہوئی تا میرا حق دا امام علی پاک سیدہ راضی ہونے مولا تھا ان کسے دا موتاج نہ فرماوے تھوڑے ہونا جرم نہیں ہے علی الولی اللہ شرط ہے امام دے امان والا ہونا دیڑا ہے وہ ضروری ہے محمد و آل محمد ان کسے دا موتاج نہ فرماوے ہیں اور بانیاں نے مجلس دے مولا توفیق آتے خیرے چیز آفا فرمائے ایک بندہ ہے ہبشی غلام مولا تھا اس چھو باوہ چوری کی تھی چوری کرن تو بعد پتہ نہیں کسے مجبوری تو چوری کی تھی پر سرکار امیر کائنات دے قدمت بوسر لے کیا دا مولا کسے مجبوری تو چوری کر بیٹھا حسنین جی نہیں انہوں مرضی یہ ہے جو فرشتیاں کول سدا نہ لوا ہے آئے آئے فرشتیاں کول سدا نہیں لبنا چاہتا جیڑی سدا بڑھ دیئے مولا اپنے ہتھا نہ لے مولا میرے کائنات دیئے کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے بزرگ بیٹھے ہو دعا کرے سو کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے مولا دے قدمت یاد لگیا دے مولا ایک اوہ بکھنا لے میں کرنا لے اس دے علاوہ کوئی گواہ پیش نہیں کر سکتا میرے کائنات دیئے ہوئے جو تلوار لے گیا جس میں لے تلوار آئی مولا نے ہاتھ نہیں کٹیا انگلیاں کٹیا ابشی غلام دیا انگلیاں دی میں کٹی دیا اس اپنے ہاتھ پہ اٹھتے چرکیاں نے تے دربار ہی چپائے رایا بازار ہے جو لوگ پچھتے پہنے ابشی یہ انگلیاں کئے کٹیاں نے بندہ جاگنا بیٹھا ہوئے تصدر ہوئے نہیں سکتا پچھا جاوے سرکار امیر کائنات دربار ہی چپائے رایا لوگ پچھتے انگلیاں کئے کٹیاں نے اس کٹیاں نے جڑا آپ پیش آیا ہے اس کٹیاں نے جڑا حسنہ اندہ باب ہے جڑا زہرہ دہ شور ہے مولا دی ذات قصید بلند کردہ ہویا بندہ آئی جس نے ویٹھا جو علیدی ذات قصید ودہ پڑ دے مولا امیر کائنات قدمہ دے بوسیٰ لے کیا تھے مولا جس نے انگلیاں کٹیاں نے وہ تھوڑی ذات قصید ودہ پڑ دے سرکار امیر کائنات دے جاؤ اس ہبشی غلام ایک واری میرے دربار چلے گیا جس میں ہبشی غلام دربار امیر کائنات جایا ہے مولا دے قدمہ جو بوسیٰ لے ہے بوسیٰ لے کیا تھے مولا کی ویٹھا یاد فرمایا امیر کائنات دے میری ذات قصید ودہ پڑ دے اے انگلیاں پڑے اکھیلی دے لالا امتے رکھے رمال جس میں رمال ہٹیا ہاتھ ہو گیا سلامت مولا دے قدمہ جو بوسیٰ لے کیا تھا پہلے کٹ چھوڑیاں اور پھر عطا کر دی دیا امیر کائنات دے 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 میں امیر مسجد پسند ازادار ہے تو نمازی بند جائے اگر نمازی ہے تو ازادار مولا مسجد پسند ہے امیر کائنات دے محلی مسجد پسند ہے مولا نمازہ پڑھتے ہیں جنہ دے لالے روز رکھتے ہیں جنہ دے لالے حج کرے لے جنہ دے لالے زکاة دے لے جنہ دے لالے خون صدا کرے لے جنہ دے لالے کسی نہ محبت کرے لے تاوی جنہ دے لالے نفرت کرے لے تاوی جنہ دے لالے تبرہ کرے لے تاوی جنہ دے لالے دولہ کرے لے تاوی جنہ دے لالے امیر کائنات دے قطمہ دے حطلہ کیا مولا تُسی فرمارہ مسجد پسند ہے اس لئے امیر کائنات دی اوازوں یہ جنہ دے مسجد ہے مسجد ہے میرے اللہ دا گھر میں علی مسجد خوش ہونا جو میں مچھلی پانے چھوش ہونا یعنی جنت پسند کرانا تا علی خوش ہو سی مسجد پسند کرانا تا اللہ خوش ہو سی آؤ امیر کائنات والی کائنات بڑے سخی نے بڑے لج پال نے اور ہر میدان سخی سخی ابن سخی نے ایک میدان جنگ ہے سلوات سارے سہوان میدان جنگ دے اندر امیر کائنات تو جو ہے سارے سہوان میدان جنگ دے اندر دشمن خدا مولا امیر کائنات دے مقابلے امیر کائنات دے مقابلے چاہے دشمن خدا بندے ہندے ہاں ٹھر جانے کے جملہ سن کے سرکار امیر کائنات دی آواز آن دی یا کلمہ پڑ یا میدان چھوڑ جگہ ہے تھوڑا جتنا یا کلمہ پڑ یا میدان چھوڑ ہوتا کہا نا کلمہ پڑ سا نا میدان چھوڑ کیوں کہ جڑے ہیں لوگ سامنے کھلوتے ہیں میری بہادری تو بڑے واقف اگر میں کلمہ پڑ لیا یا میدان چھوڑیا لوگ میرے تعلانت کرے ہیں پھر میں جملہ کرتے بجمور بندہ تو ہوئی لانتی ہوتا جڑالی دے مقابلے چاہ جانے بندہ تو ہوئی لانتی ہوتا ہے سرکار امیر کائنات بادشاہ دی آواز آن دی میرے علی دے سر تے وار کر اس حقیقہ مولا میں مطا پہلے وار کا چران تھوڑے دل اچھ حسرت نہ رہ جاوے امیر کائنات دی آواز آن دی میں علی دی زندگی دا شیو ہے جو میں پہلے قدام کسی دے وار نہیں کیتا مطا دل اچھ حسرت نہ رہ جاوے اس نے وار کیتا ہے علی بادشاہ نے کیتا ہے خطا جگہ ایت جملہ سمات فرمیار دعا کرے سو سرکار امیر کائنات نے خطا کیتا ہے اس دشمن خدا دی تلوار درد کے زمین تے جاوے آیا جو میں جو تلوار اس دی زمین تے آئی علی بادشاہ نے یہ دلال اتھرال تلوار نیامی جو پڑھی ہے اور علی دی تلوار شاہ رد قریب آئی ہے اس بندے دی اقل ہے جو ہور تھا کوئی قیل نہیں آئی مولا دے قدمہ دے اتھلا کیا تھا میں سنے آئے جو تو سخیبہ ہوتا ہے میں سنے آئے جو تو سخیبہ ہوتا ہے میں آنا موقع چنگا تلاش کیتے سخاوت پچھن دا سخاوت پچھن دا موقع چنگا تلاش کیتے ادھو علی دی تلوار شاہ رد قریب ہے آدھا مولا میں سنے آئے جو تو سی سخی ہو علی بادشاہ دی آواز آگیت ہے سچ سنے میں گلہ سخی نہیں میرا بابا عمران بھی سخی ہے میں سخیبنے سخی ہاں اگر سخیبنے سخی ہیں تب پھر میدان جنگ ہے میں دشمن خدا تو اللہ دا ولی میں سوال کرنا چاہنا مولا اپنے بیویدے پہنے مومن بھی منافق بھی سارے پیویدے نے میں سوال کرنا چاہنا امیر کائناتی آواز آن دی ہیک نہیں ہزار کر علی جواب دے جاگدہ بیٹھ ہو سی تو لطف لیسے سرکار امیر کائناتی آواز آن دی ہیک نہیں علی ہزارہ سوالہ جواب دے دیتے آدھا ہے سوال یہ ہے جو میں دشمن خدا تو اللہ دا ولی ہے میری تنوار ترٹ گئی اگر سکی ہیں تگر آپڑی تنوار میرے حوالے کر بندے دیرے دار تشریف فرماؤ بندے دیرے دار تشریف فرماؤ ایک گلدہ جواب دے بھلا دشمنوں میدانے جانگے اس بندہ کوئی سوٹی بھی دے امیر کائنات دی آواز آن دی یہ باس یہ سوال آئی علی نے اپنی تلوار اس دیا ادھو تلوار علی اس دشمن خدا دے ہاتھ ادھو صحابہ دے مجمع اور محمد عربی درمیان اینج بیٹھا چمکتا ہے جویں چودھویز اچان سیدارہ چمکتا ہے سوار صحابہ دوڑ کے یا رسول اللہ علی نے بڑا خطر ناکم کی تا اگر وہ تلوار چلا دے ہوئے پھر علی تا نہیں بیسکتے علی تا نہیں بیسکتے مسکران کے محمد عربی فرمیندے نے جا امکام کی تا ہے جا دعاویہ پوچھ لگے علی نے کیوں خطر ناکم کی تا ہے ادھو تلوار علی اس دشمن خدا دے حد تھی چاہیئے حالانکہ دا حق بڑھ دائی جو علی نے سر تے وار کریا میں ممبر پاک دے تقدس اس دی قسم ہے اس نے وار نہیں کی تا علی نے قدمات بوچھا لے کے ادھو اتنا بڑا صغی ہے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہے علی نے کلمہ پڑھایا اس نوے مسلمان لے کے رسالت مابد قدمت حد لاکہ دے یا رسول اللہ میں نوکر علی دا سلام دنیا نوجہ تک سمجھ نہیں آ رہی لوگ آخ دینے علی دی شان و بلند چکر دے شیعہ و دہن دے سننے و دہن دے زمانے چجستہ غلام علی جیسا ہوئے سردار محمد جیسے ہی ہونا چاہیے قدمت حد لاکھ کے سلام کر گیا دنیا یا رسول اللہ نوکر علی دا سلام سلام اور جواب دے بات سور صحابہ چوگرد علی دے کٹھے ہو گیا دنے یا علی بڑا خطرنا کم گی دنے اگر تلوار جلا دے یا پھر دوسر دنہ میں بائسکتے بندہ بیدار بیٹھا ہے سبحان اللہ نکل جائے گی سرکار علی بادشاہ دے چہرے دے جلال دے مدو جدر پیدا ہوئے نے علی بادشاہ دے یہ گو میلی دی تلوار اس دشمن دے ہتھے چاہیے لیکن یہ دل جو میلی دے ہتھے چاہیے کی میں تلوار چلا ہوئے ہیں اے دریئے کی میں تلوار چلا ہوئے ہیں اس وقت اتنا زندگی باقی ملقات باقی نمازی بن جاؤ آل محمد نمازیاں دے امام متقیاں دے امام جیسا امام ویسا منن والا امام چور ہویا منن علا بھی چور ہو گیا امام اگر ہزار رکد نمازی ہویا منن علا بھی نمازی ہو گیا برو دے قیامت ہر جھوٹے امام دے اپنے اپنے امامن لب دے و دیس میرا امام کہنگی اگے اگے امام پچھے منن والا میں ذکر دے تقدس دی قسم ہے موالیانِ حیدرِ قرار تیرے بارہ اور چودہ ہاتھی ایسے نے اگر زندگی انہ دے نقش قدم تے بسر کیتی ہے تو میرا پنجوہ بادشاہ فرما رہے ہیں بروزہ قیامت تینوں لگن دی لوڑنا پوسی میں اور میرا ماں دے بیٹھتے ہیں آپ لگتے ہوتے 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 ہیں جو ساڑے منن والا یہ آپ ایسا کردار بناوئیے ایسی سیرت اپناوئیے ایسی صورت بناوئیے جو محمد و آل محمد نے پسندہ چار بیبیاں اس اللہ دے جہان تئی ہو جی گزریان جنہ دے لازے تو پہلے سرد وال سفر کوئی کتنے بڑے دکھانے کوئی کتنی بڑی اوکھی منزل آئی بزرگان دی آئے نکل گئی جوان بھی آئے کرے مجلس دمک سب پورا ہو جائے گا کتنیا بیبیاں چاہ پہلی بیبی عمر اٹھارہ سال محمد دی دکھ پاسی علی بی اٹھارہ سال دی زندگی ہوئے تو جی منتے دللا جائے حافظ اس نین مرحوم آلاللہ مقام ہو جائے جو بلے نے جو محمد تے ہزیان دا جوڑ ابباس تے بزدینی دا جوڑ بے وفائی دا جوڑ نہیں علی تے بزدینی دا جوڑ نہیں ہے زینم دے بزار شاہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں پہلی بیبی محمد دی دکھ پاسی علی دی عمر اٹھارہ سالے والقدر سفید ہوئے نے جوڑا سڑے ترائے گھنٹے بابے در بارج کھلوتی رہی ہے تو کسے نہیں پوچھے آپ محمد دی دی کیویں آئیں گے مصطفیٰ دے حد لکھی تحریر جدا مسلمانہ ٹکڑے کی ٹینے نا نالے چڑن دی بھی رہیے نالے سر دے وال سفید ہو سکی دیئے جناب سیدہ اپنی مسنتیں بیٹھی تے بی بی اچھا وین ترکیا دی او چٹے سارے لی ضعیفہ کونے میری ماں دی مسنتیں بانہ لی بی بی اچھا وین ترکیا دی میں سجان میں تیری ماں زہرا امہ ہونے گیا ہوئے سار دے وال کالے ہونے سفید ہو گئے بی بی دیواز آدھی نہ آپ رو نہ میں روہ جڑے تربارہ دے رنگ میں ویکا یا نہ تیری چادر وجدی یہ نہ میرا حسائے نہ مجھدے دوسری بی بی کربلا دے میدان عمر شیونجہ ستونجہ سار اکبر لتھائی تے سر دے وال سفید نہیں اونہ محمدی اللہ شاہ نٹھی ہیں وال سفید نہیں ہوئے قاسم دے سیرے لٹے گئے بی بی دے سر دے وال سفید نہیں تھوڑی بے بس ہائے نکل جائے گی ماتمیت دا روک کردن اس بی بی دے سر دے وال سفید ہوئے جدہ غازی لگتا ہے نبی نباز ہوئے تو میری آقا زادی رو رو گیا دیئے میں کوئی نہیں زامن توڑے پردے آدھی اور ہر کوئی خود نگرانے میرا لے گئے آدھا میں پردے آدھا میں بسم اللہ قرآنی دیا جائے گا رہا دیا ہوں نہیں توڑی آئے تو سکتے مولتان کسے نہ موتان نہ فرماوے تیسری بی بی اے علی اسغر دی مہا دعا کی تھی کرو شالک کسے دی جھولی جھو دھو دھو پیندہ نہ مار جائے جدہ مسلمانہ تیر نہ لکانی پی بائے نا تے کٹھے ہوئے پوتر نو مہا دے ہتھاں دے جا کے رکھے مہا دے ہتھاں تو علی اسغر دہ ساری میں لان لگ گئے تے میری سینڈ دے سار دے وال سفید بی بی آدھی اے پی آفجر دہ تارا چنسی اسگر پہ مرگ بلے سنبولی آئے کردے میں جیازہ دارو ماتمیہ دارو بلکل وینڈ دے قریبا ترائے بی بیاں ہوگی ہیں لوگ ساڑے تے اتراز کریں دے پہلی بی بی عمر اٹھارہ سال دوسری بی بی عمر چھونجہ ستونجہ سال تیسری بی بی عمر پینتری چھتری سال سر دے وال سفید نے لوگ ساڑے تے اتراز کریں دے شیعہ رن دے ہر روز ماتمداری ہر روز پرسہ داری میں ایک گندہ جواب دے چوتھی بی بی عمر چار سار سر دے وال سفید نے جڑی کرم الاغلہ کے شام دے زندان تاہی بھیرا سجاد موڑا ہلا کے آدھی سجاد بھیرا اس ظالم نواد میں موت نہ مارے کہ ہر قدم دے میں موت مرندہ ہے کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی بلکل ویڈ دے قریب آئیں عبادت پہلے بھی ہو گئی اڑکرے سوالی دیا جائے ماتمی ہدارو ہر رات جو رووے ہا ہر دن جو رووے ہا ظالم دے آوازان دیئے سجاد زندان اچ بی بیوں دے رومن دے آوازان دے آدھنے حسین دے سینے دا تعوید دے بابا بابا کر کے روم دیئے ظالم دے آوازان دی ایک واری سجاد نہ میرے دربار اچھ لے کے آو جس میں لے بیمار کڑیاں سبھار کے پیوہ تے قطرہ دا کوئی اتنی محبت ورد گئی ہے ہی نا جس تھی پیوہ بنجیاں نار با کر رہے بنجنا پہ جا دے جناب سجاد دربار اچھا کے آدھنے کی میں یاد کی تے آوازان دیئے تیری بینڈ کے رون دیئے بزرگان دیئے ہائے نکل جائے گی ماتمی اددارو جدا کہنا تیری بینڈ کے رون دیئے آوازان دیئے باب مظلوم کا سر پل جالے میری بینڈ نہ روسی ظالم دی آوازان دی میرے نلوا دا کر اگر تر باب نصر دے تیری بینڈ روسی دا نہیں بزرگ بیٹھے ہو دعا کرے سو ماتمی اددارو سجاد دی آوازان دیئے نا میری بینڈ روسی نا میری بینڈ روسی میں تیرے نلوا دا کرے نا میری بینڈ روسی تیرے نلوا دا کرے نا میری بینڈ روسی مدت دے بعد وکیائے میرے پاسے کیفیت ہے اگر سمجھ آگئی تھوڑی بیوہ سائے نکل جائے گی مدت دے بعد باب مظلوم دا سر ملیا جس غریب دا سر ملیا ہے نا اس دیئے رگائیں چپون ہیں جس غریب دے حتہ دے آئے اس دیئے حتہیں چپون ہیں جس نمیلن پہ بینڈ ہے اس ماسو مالے کنائیں چپون ہیں سیادی اوالا دیئے بابا اکبار عالم اے سجادہ آئے کارل دیئے لی دیا جائے راضی اسے نیچ اوالا دیئے سجاد جوانیچ مڑڑا کیوں گیا اوالا دیئے بابا اکبار اگر یوں سوان میں توڑ دکرا کر بلاد میدان میں توڑ داری درانگیوں تبدیلوں کی آئی اوالا دیئے میری تا مجبوری آئی میں تا جوان بوترد سینے جو فار پرچیدہ کٹ داریاں اوالا دیئے اپنی مجبوری سڑائی تا جوانیچ مڑڑا کی آگر اوالا دیئے اپنی مجبوری سڑا اروڑوں کی آگر نے نتھی ماں تردی اوالا دیئے اوالا دیئے اوان پر غیر توجہ اوالا دیئے اکھیاں رنگ بدلہ آئے نتھے ویر دے کاندلا جس میں لکرا سارے بندے آئے سرہ بندے آئے گروہ آئے دنگی دا کوئی پتہ نہیں آئے پنجی بھی آئے مہتمیہ داروں آج اس قیدی دا جنازہ ہے جن وطن تے انوی پودرہ ہے جنازہ بزدورہ چایا آج نروں سے تقدروں سے قیدی امام نے باپ مظلوم دا سر چایا چاہ کے اٹھایا ہے جتا بھرمتی تے صدی ہوئی ہے مہتمیہ داروں پھر گھر گھر جملے نے کوئی پیوت دی دائی اور پیار آئی جتا کار پنا چھتی پیون ملین گئی ہے پیون دی موق بھئی ہے آج بابا ملین آیا ہے آج دی دی موق بھئی ہے آوازہ دی سکینا جاگ بابا ملین آیا ہے آوازہ دی ہے میرے بابے دا سار میرے سینے دے رکھ جا سینے دے سار آیا ہے پہلا ویڑ کر گیا دی ہے رکھ سار گواہ آج بابا مکمہ آئے پہلے دور لائے آج بابا مکمہ آئے پہلے دور لائے آج بابا مکمہ آئے پیچھے خیمے آر جلائے آوازہ دی ہے کوئی گواہ پیش کر آج بابا مکمہ آئے پہلے دور لائے آج بابا مکمہ آئے پہلے دور لائے مہات مینا داروں نے پڑھ دا جو غصر کی میں ملیا ہے کفان حسین کی دینوں کی میں ملیا ہے قائطن بھیندہ جنالہ چاہیا ہے شاہ کے غریب ٹور پی آئے عوصلے لوگا جنے خیدی آئے پہلے جنالہ ہی ہے سیادی آوازہ دیئے میں نو لوگوں سجادہ دنے میں کوئی کوئی بھینڈ چاہیا دا چوئی دی نہیں میں بے کس دوں میں ہاں دینا لائے یا نا جنا زندگی جہائے نہیں کر سکتے آکے جنہ پہلے جنالہ چاہ کے دوری آئے لوگا جنے خیدی آئے کی تھوڑا وصلہ ہیں عوصلے لے سیادی آوازہ دیئے مصافرہاں مدیدہ میں تھے اتنی غریبی ہے گفت دی جا سبینہ کو وہ چولہ پوینہ شمر کے امارے تماشی ایک سمیم معصوم کو پوچھتا گر غازی ہوتا یا ہوتا اکبر جمعہ جناب کبلہ علامہ سید علی رزا شاہ صاحب پہ پہلے پہنچ گئے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گئے جناب سرکار علامہ وکیل آل محمد موبا لگ اسلام جناب کبلہ سید علی رزا شاہ صاحب افلاہود ذکر محمد و اہل بیعت محمد بیان فرمان گئے چودہ مارچ بی مجلس اعظہ ہے عباس چودری ریاض حسین دلو ٹبا شاہ بیلور اس سے بھی گھر مجلس اعظہ ہے چودہ مارچ بڑھنے لے سبان جرام علامہ عصف حسین شاہ صاحب سید مزر علی بخاری صاحب افنوری اچھکو الامام ارشاد محزن سمین کافی ذکر مولوی پڑھیں گے چودہ مارچ ٹبا شاہ بیلور ریاض حسین دلو بھی اس سے گھر مجلس اعظہ پندرہ مارچ بی کبری کے مجلس اعظہ ہیں جس سے بیٹھ پڑھنے لے سبان فخر العلماء سلطان العلماء جناب سرکار علامہ غزن فرباستان سوی صاحب امداد حسین ابو زری ملک مرید حاشم افنوری اچھکو الاسمید کافی ذکرین مولو گئے پندرہ مارچ بری کے جناب تسامنے فخر العلماء محققے دوران وکیل آل محمد جناب سرکار علامہ سید علی رضا نقلی صاحب آف لاہور ذکر محمد و آل محمد میں فرمان کریں ایک مرتبہ پھر مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے اپنے اپنے عمال کی قبولیت کے لئے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے اللہ علیہ وسلم جن محبان اہل بیت علیہ السلام نے آج اپنے ساتھویں آقا و مولا اور نوم معصوم حضرت امام موسی قازم علیہ السلام کی یاد میں یہ محفل سجائی ہے خدا بند مطال ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور امام علیہ السلام کے صدقے میں جو مومنین بیمار ہیں بالخصوص اس گھرانے کے اور بلخص جناب عبدالحسین صاحب خدا بند مطال ان کو صحت و سلامتی نایت فرمائے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھ دیجئے صلی علی محمد و آل محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقبو قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مارئ الخلائق اجمعین سمہ السلات والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المزنبین حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین الذین قال اللہ فی شانہم انما یرید اللہ لیضہب عنہم الرجسہ للبیت ویطحرکم تطہیرا اللہ، لیباکرم والا سیم مولانا و مولا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام والسلام روحی واعرواح المؤمنین لتراب مقدمی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خداوند مطال کا اندھیا یہ احسان ہے کہ خداوند مطال نے ہمیں بھی ان ہستیوں سے محبت کرنے والوں میں سے قرار دیا جن ہستیوں سے خداوند مطال کی ذات خود محبت فرماتی ہے اسی لئے قرآن مجید میں رشاد ہوا ہے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو ضروری ہے کہ یہ لوگ اے محمد آپ سے محبت کرے اور آپ کی اتباع کرے یعنی رسولِ گرامی اسلام کو محور قرار دیا کہ اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے تو پھر اللہ ہم سے محبت کرے گا اور جو شخص محبوبِ خداوند مطال بن جائے تو ساتھے الفاظ میں پھر اس کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول قرار پائے گا وہ انشاءاللہ بہشت میں آلہ درجات پر فائز ہوگا تو ہم اللہ کے شکر گزار ہیں یہ ہماری طاقت میں نہ تھا ہمارے ہاتھ میں نہ تھا یہ اللہ نے لطف فرمایا کہ ہمیں اپنے خاص فندوں سے محبت کرنے والے گھرانوں میں پیدا کیا اور پھر یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمیں بہت سی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق ہی نائیت فرمائی مکتبِ تشیعو جو اہل ویت علیہ السلام سے محبت اسی انداز سے کرتا ہے جیسا خدا چاہتا ہے اس مکتب کو ہر آزمائش کے موقع پر ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی انائیت فرمائی آپ جانتے ہیں دنیا میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں دنیا میں جتنی بھی استعماری اور تاغوتی طاقتیں ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے لئے اگر کسی کو خطرہ محسوس کرتی ہیں تو وہ مکتبِ تشیعو کو خطرہ محسوس کرتی ہیں آپ ماشاءاللہ بخبر ہیں اسی لئے میں نے تھوڑی سی دور کی بات آپ سے کرنا شروع کر دی چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندے کی جیب میں موبائل موجود ہے اور وہ صبح صبح تازہ خبریں اس سے حاصل بھی کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ آخری سال میں تاغوت نے استعمار نے یہودیت نے مل کر لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ ایک ناجائز یہودی سلطنت کو قبول کریں جسے آپ اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں ایک ناجائز سلطنت ہے جو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے نتیجے میں وجود میں آئی جس کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا خون شامل ہے اور آپ نے دیکھا کہ مکتب تشیعوں نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اسلام کے جو مامو اور چچا بنے ہوئے ہیں انہوں نے ہی بھاگ بھاگ کر یہودیت کو قبول کیا آپ خود جانتے ہیں اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے علم میں ہے کہ کس نے اسرائیل کو قبول کیا اور کس نے انکار کیا تو پس خداوند مطال نے آپ کو یہ توفیق بھی بخشی کے آزمائش کے موقع پر آپ ثابت قدم رہنا بھی جانتے ہیں مل کر صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد کے ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی ثابت قدمی کا ادامہ ہے یہ ثابت قدمی جاری اور ساری ہے جس ثابت قدمی کا آغاز رسول اللہ کی رحلت کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا نبی اگرامی اسلام کی رحلت ہوئی اور اکثریت مسلمانوں کی آپ کا جسد اتھر چھوڑ کر حکومت بنانے کے لیے میٹنگوں میں مشغول ہو گئی مولا امیر المؤمنین نے آپ کے اور میرے آقا و مولا نے تین دن تک رسول اللہ کا جنازہ رکھ کے لوگوں کا انتظار کیا یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے سب جانتے ہیں کتب فریقین میں موجود ہے اس موقع پر بھی چند افراد ایسے تھے جو ثابت قدم تھے جنہیں اگر غم تھا تو رسول اللہ کی جدائی کا غم تھا جنہیں سلطنت سے جنہیں ریاست سے جسے حکومت سے کوئی غرض نہیں تھی کیوں اس لیے وہ جانتے تھے کہ حکومت اللہ کی طرف سے تفویز کی جاتی ہے اور وہ مقام غدیر میں تفویز کر دی گئی ہے کسی شک و شبے میں نہیں پڑے جس طریقے سے آپ شک و شبے میں الحمدللہ نہیں پڑتے آپ کو کوئی بھی گمراہ کرنے میں کامیار نہیں ہوتا وہ سابقین اسلام جو مولہ کائنات کے ساتھ ساتھ تھے وہ تھے بہت تھوڑے لیکن ثابت قدم تھے ثابت قدمی سے رہے آپ دیکھ لیجئے ماہ محرم آتا ہے کہیں پر ہم دیکھتے ہیں چالیس چالیس پچاس پچاس بندوں کا جنوس بھی ہوتا ہے بعض دہاتوں میں صرف ایک یا دو گھر ہیں وہ بھی سیدو شہدہ کی یاد مناتے ہیں وہ بھی سیدو شہدہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں سیاہ کپڑے پہنتے ہیں اپنی چار پائیوں کو الٹا دیتے ہیں میٹھا نہیں پکاتے خوشی نہیں مناتے تو یہ اللہ کی توفیق ہے لہٰذا خداوند متعال نے ہر دشمنِ ولایت کے لیے ایک انوان قرآنِ مجید میں پیش کیا جب رسولِ قرآنِ اسلام رسالت نے کرائے آپ نے اعلان فرمایا تو خداوند متعال نے رسولِ گرآنِ اسلام کو چند بیٹوں سے نوازا ایک جنابِ قاسم تھے جن کے نسبت سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے ان کی پیدائش ہوئی لیکن وہ انتقال فرما گئے پھر جنابِ ماریِ قبطیہ کے بطنِ مبارک سے جنابِ ابراہیم سے نوازا ان کا بھی انتقال ہو گیا وہ فدیہ سے یادو شہدہ قرار پائے ایک خداوند متعال نے مک کی زندگی میں آپ کو بیٹی سے نوازا ابھی آپ نے دیکھا کہ دو دن پہلے پرسوں بہت سے لوگ جو اسلام سے نابلد ہیں اور غیرت و ناموس نام کی کوئی چیز نہیں رکھتے انہوں نے عورت مارچ کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ عورت کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور جو عورت کو نوچنا چاہے نوچ لے ان کا یہی مقصد تھا ان کے ناروں کو دیکھئے جو انہوں نے لکھے تھے قطبوں پر بہرحال خداوند متعال نے رسول اللہ کو بیٹی دے کر یہ بتلایا کہ عورت سب سے زیادہ عظمت رکھنے والی چیز ہے اگر خداوند متعال کے ہاں بیٹے کی عظمت زیادہ ہوتی تو خداوند متعال اپنے حبیب کو بیٹے سے نوازتا بیٹی دی اب یہ بھی امتحان تھا مقی زندگی والوں مقاہ وہاں پر آس بن وائل نبی اگرامی اسلام کے مطلق کہتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ شاید رسول اللہ کوئی خاندانی سسٹم لے کر آئے ہیں یہ نبوت الہی منصب نہیں ہے بلکہ خاندانی سسٹم ہے ایک چودری صاحب گئے پھر دوسرے چودری صاحب آگئے دوسرے چودری صاحب گئے پھر ان کا بیٹا آگیا اس کا یہ خیال تھا اس ذکار کہ یہ اللہ کا رسول چند دنوں کا مہمان ہے جب یہ جائے گا تو ساری بقول اس کے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اسلام ختم ہو جائے گا خداوند متعال کی یہ سنت ہے یاد رکھئے خداوند متعال کی یہ عادت ہے کہ خداوند متعال اپنے خالص بندوں کے احترام و عزت کو بچانے کے لیے خود میدان میں حکم فرماتا ہے اللہ اللہ آس بن وائل نے کہا کہ یہ عبدر ہے اس کی اولاد نہیں ہوگی خداوند متعال نے فرمایا اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْقَوْسَر اے میرے حبیب ہم آپ کو خیر کسیر دے رہے ہیں اور یاد رکھئے تھوڑا سا اگر آپ میری بات کے طرح متوجہ ہوئے تو آپ کو لطف آئے گا اس بات کا خدا نے فرمایا اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْقَوْسَر اَتَا کیا اَتَا لَفْز عَيْنَ اور طوئے کے ساتھ ہے ایک مرتبہ آپ نماز میں مسلح پڑھتے ہیں قرآن مجید کی صورت بھی ہے اَرَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَزَابَ النَّار اے اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنات دے آخرت میں بھی حسنات دے اور مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا یہ جو آپ نے کہا رَبَّنَا عَتِنَا فِي الدُّنِيَا یہ عَيْن توئے نہیں ہے یہ حمزہ اور تے ہے اگر آپ متوجہ ہوئے ہیں تو ایک لفظ لفظ عَتَا ہے عَيْن توئے کے ساتھ ایک لفظ عَتَا ہے حمزہ تے اور یہ کے ساتھ دو الگ الگ لفظ ہیں عَتَا کا مطلب بھی دینا ہے اور عَتِنَا میں بھی مانگنا ہے کہ ہمیں دے وہاں بھی دینا ہے یہاں بھی دینا ہے لیکن وہاں عَيْن توئے کے ساتھ ہے یہاں حمزہ اور تے کے ساتھ ہے الِف بے پے تے اگر یہ نوجوانوں کو حروف تحجی یاد ہوں آج کل نوجوانوں کو حروف تحجی بھی یاد نہیں ہوتے مل کر سلوات پڑھ دیجئے ایک دفعہ وہاں پر عَيْن اور توئے ہے توئے زوئے وہ ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنیا یہ جو حمزہ اور تا ہے یہ بھی اللہ دیتا ہے عَيْن اور توئے ہے وہ بھی اللہ دیتا ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ حمزہ اور تا میں جو اللہ دیتا ہے وہ اللہ واپس بھی لے سکتا ہے لیکن جو عَيْن اور توئے کے ساتھ عطا کرتا ہے وہ پھر اللہ دے دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا اے میرے حبیب اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْقَوْسَر ہم نے آپ کو زہرِ مرضیہ کی صورت میں خیرِ کسیر عطا کیا اور یہ خیرِ کسیر ایسا ہے جو اب ہم واپس نہیں لیں گے یہ خیرِ کسیر ہے اس کی اولاد بھی کسرت سے ہوگی قیامت تک رہے گی اور اس کے فیوزات بھی ہمیشہ رہیں گے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی صدی میں کوئی بھی شخص اگر کہے گا سنی اے سیدت نساء العالمین ہماری مدد کیجئے تو یہ خیرِ کسیر اس کی مدد بھی کرے گی صرف ایسا نہیں ہے کہ اولاد ہوگی اور پھر خدا وندہ مطال نے جنابِ زہرِ مرضیہ سے سلام اللہ علیہہ سے رسول اللہ کو ایسی اولاد عطا فرمائی کہ آج کی انتہائی محتاط مردم شماری کے مطابق انتہائی محتاط مردم شماری کے مطابق دنیا میں کم از کم سات کروڑ سید موجود ہیں جو سید فاطمی ہے فاطمی سادات موجود ہیں جنابِ زہرہ سلام اللہ علیہ کی اولاد سے نہ حاشمی جو حاشمی ہوں گے وہ دیگر اولادوں سے بھی ہوں گے مثال کے طور پر حضرت عباس علمدار علیہ صلی اللہ علیہ فاطمی نہیں ہیں علبی ہیں مولا امیر المومنی کے نسبت سید و سردار ہیں ان کی اولاد بھی سید کہلاتی ہے وہ بھی سیادت کے زمرے میں ہے لیکن یہ خالصت مرج البحرین اللہ یل تاقیان مولا امیر المومنی اور سیدت النساء العالمین کی اولاد سات کروڑ سے زیادہ اب میرے سوال کا جواب دیجئے کیا آپ نے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کہیں بھی گئے آپ کو کسی شخص نے کہا کہ میں حاکم شام کسی نے کہا کہ میں رسول اللہ کے فلا پروانے کی اولاد میں سے ہوں اب اس سے زیادہ میں کیا آپ سے بات کر سکتا ہوں آپ کسی نے آپ کو کہا ہو کہ میں فلا پروانے کی نسل سے ہوں کوئی آپ کو پروانے کی نسل سے نہیں ملے گا اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو سیدہ تو نساء العالمین کی اولاد بھی ملے گی اور سیدہ سے محبت کرنے والے بھی ملیں گے اِنَّا عَتَيْنَا کَلْ قَوْسَرْ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیرِ قصیر عطا کر دیا ہے یہ ایسا خیرِ قصیر ہے جہاں واپس نہیں لیا تو پھر نماز بھی پڑھئے شکر کے طور پر اور ون ہر قربانی بھی کیجئے تو بس معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو شکر کے طور پر نماز پڑھی جانی چاہئے جب فصل اچھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ بہترین قسم کے حمام اپنے کو کرے جس چہرے کو مولا امیر المومنی نہیں پہچانتے مولا امیر المومنی خاص چہروں کو پہچانتے ایسا چہرہ بنا لے اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو خرچ کر کے بجائے اس کے فصل لے رب اے اللہ تو نے میری فصل کو بہت اچھا کیا ہے میں دو رکعت کرتا ہوں اور تیرے خاص بندوں کی دعوت کرتا ہوں کتنا خرچہ ہو جائے گا پندرہ ہزار ہو جائے گا بیس ہزار ہو جائے گا لیکن جو مومنین آپ کے گھر میں آئیں گے رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کسی مومن کو اپنے گھر میں بلاتے ہو تو وہ برکتیں لے کر تمہارے گھر میں آتا ہے اور جب تعام کر کے جاتا ہے تو گھر کی نہوستوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے کتنا سستہ سودہ ہے کتنا سستہ سودہ ہے انسان پریشان ہے آپ میں سے اگر ہر بندے سے ایلیدہ بیٹھ کے میں پوچھ ہوں یا آپ مجھ سے پوچھ ہم کہیں وہ پریشانی خدا بندے مطاحل اس کا حل بتا رہا ہے کہ جب میں نعمتیں دیتا ہوں میں نے تمہیں صحت دی میں نے تمہیں طاقت دی میں نے تمہیں بینائی دی میں نے تمہیں شلوائی دی میں نے تمہیں گویائی دی بول سکتا ہے تو میں نے تمہ قوت شام دی سونگ سکتا ہے تو کرونہ میں تو سونگ میں نہیں سکتا کرونہ کی علامات میں سے ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بلکل یہ سانس رک جاتا ہے اللہ تو نے میرے سانسوں کی آمد اور رفت کو جاری رکھا اب اس کا نتیجہ کیا ہے اللہ کی بارگھا میں جھک جاؤ اللہ کو وہ مومن بہت پسند ہے جو اللہ سے سرگوشی کرتا ہے سبحان رب العظیم و بحمد اللہ سے گفتگو کر رہے ہے سبحان رب الاعلا و بحمد اللہ سے بات ہو رہی ہے اسی لئے میری اور آپ کے آقا مولا نے تو ہمیں بتایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے گفتگو کر تو نماز پڑھتا ہوں اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں کتنا آسان نسخہ ہے یہ قرآن مجید گھر میں رکھا ہے اس کو کھول لیجئے میں نہیں کہہ رہا ایک پارا پڑھئے میں نہیں کہہ رہا آدھا پارا پڑھئے میں کہتا ہوں ایک صفحہ پڑھئے میں کہتا ہوں نعمتوں سے نوازہ ہے نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے جب تو یہ عمل کر لے گا تو میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں تو مہاری نسل ہمیشہ باقی رہے گی اور تیرا دشمن دن بریدہ ہوگا اس کی نسل کہیں پر تمہیں نظر نہیں آئے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ میرا وعدہ نہیں ہے یہ آپ کا وعدہ نہیں ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے میرے حبیب تیرا دشمن جس زمانے میں بھی ہوگا اس کی نسل تمہیں نہیں ملے گی ایک بدبخ شخص نے تشیعہ کے خلاف 87-89 میں ادھم مچایا اور ہزاروں شیعہ پاکستان میں بیچارے قتل ہوئے آج اس کی نسل اسرائیل اور امریکہ نے مسلمانوں کے پیسوں کے ذریعے سے ایک وحشی گروہ بنایا اسلام کو بدنام کرنے کے لئے جس کا حدف سب سے پہلے تشیعہ ہوتا تھا اور پھر اس بات سے بچنے کے لئے کہ یہ صرف تشیعہ کے دشمن ہیں وہ ہر اس شخص کو قتل کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلحہ دے رہے تھے جنہوں نے کسی اور کو اسلحہ نہیں دیا وہ دے رہے تھے اسلحہ ایسی ایسی پسٹلز ان کے پاس ہوتی تھی اور ان کے اوپر اتنے دقیق کیمرے ہوتے تھے کہ بلٹ جب جاتی تھی تو وہ اس کی تصویر بھی لے لیتے تھے اتنے حساس کیمرے اتنے حساس کیمرے لاکھوں میں بلکہ کروڑوں میں ایک ایک اسلحہ کی قیمت کس نے پیسے دیئے خائن مسلمانوں نے کس نے اسلحہ بیچا سہنیزم نے اسلام دشوہ یہودیوں نے تجارت انہوں نے کی گردن کس کی اڑائی گئی محبان جتنی مرضی گرد نے اڑا دو یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے اے میرے حبیب جو آپ کا دشمن ہوگا اس کی نسل کبھی بھی باقی نہیں رہے مل کر ایک مرد وصولات پر دیجئے محمد وار محمد جس ہستے کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر امام کی شان یہ ہے کہ ان کے روز و ولادت و شہادت پر انہی کے مطلق گفتگو کی جائے امام حفتم کا روز شہادت ہے آج امام حفتم کے بارے میں ہم اشعار میں کہتے ہیں کہ زندان میں اسیری میں جوانی و پیری گزر گئی مجموعا تقریبا چونہ سال لیکن خدا مند متعال نے خیر کثیر عطا کیا اٹھتیس اولادیں خدا مند متعال نے دی کس لیے اے منصور اے مہدی اے حادی اے حارون جتنی مرجی کوشش کر لو تم چراغ امامت کو چراغ ہدایت کو چراغ ولایت کو بجھا نہیں سکتے کسی بھی صورت میں نہیں بجھا سکتے کتنی مشکل میں رہے ہم تو آزاد ہیں ہمارے آئیمہ کتنی مشکلات میں رہے کہ ان کے لیے اپنے بھائیوں سے اپنے محبین سے اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا وہ نہیں چاہتے ایک اور واقعہ آپ کے خدمت میں مل کر ایک مرتبہ سنوات پڑھ دیجئے یہ جو واقعات ہوتے ہیں آئیمہ خدا علیہ صلی اللہ چاہنے والوں کے یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہوتے حضرت کا ایک خاص چاہنے والا ہے صفوان نام ہے اس کا اور اسے صفوان جمال کہتے ہیں جمال جمل مال انہوں نے بہت سے اونٹ رکھے ہوئے تھے اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں باربرداری اونٹوں کے ذریعے ہوتی تھی اس زمانے کے ٹرک اور یہ مینی ٹرک وہی اونٹ ہوا کرتے تھے تو وہ قرائے پر اونٹ دیتے تھے ایک مرتبہ حارون جسے کم اقل لوگوں نے ساتھ اور آپ جانتے ہیں جب بادشاہ چلتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت بڑا پروٹوکول ہوتا ہے آپ سے تو پنجاب کے دور دراز دہات کے بزدار کا پروٹوکول نہیں سنبھالا جاتا تو وہ تو پورے مسلمانوں کا چودری تھا حارون اس نے حج پر جانا تھا تو حج پر جانے کے لیے اس نے صفوان سے سیکڑوں اوٹ کرائے پر لیے سیکڑوں اوٹ کرائے پر لیے صفوان مولا کی خدمت میں حاضر ہوا آتا رہتا تھا آپ کی خدمت میں آیا کوئی بات ہوئی تو مولا کوئی اس بات کی خبر ہو چکی تھی آپ نے پوچھا صفوان کیا حال ہے کار ٹھیک ہے کاروبار کیسے چل رہا ہے مولا بس آپ کی دعائیں ہیں ایسے ہی کہا جاتا ہے بعض وقت ہم سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں اور پڑھنے والا بعض وقت ادھر ادھر کی کرنے لگے تو کہتے قبلہ صاحب بیٹھے ان کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں اب قبلہ صاحب یہ یہ سوال ہوگا یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی ہوگا صاحب کتنی محبت ہے مولا سب کچھ آپ کا ہے اچھا صاحب سنیں اپنے اونٹ تم نے قرائے پر دیئے ہیں فورا تھٹک گیا ایک دم سے گھبرا گیا کہ یہ کیوں پوچھا مولا نے کہ مولا وہ حج کے لئے جا رہا ہے تو یہ سفر تو جائز ہے یہ ایسے ہی میں آپ کو سمجھانے کے لئے مثلا آپ کے بس گاڑی ہے آپ یہاں رہتے ہیں گاؤں کے ایک بندے کو کام ہے فیصل آباد میں وہ آپ سے گاڑی قرائے پر لیتا ہے کوئی حرش نہیں ہے لیکن اگر خدا نہ خاص کوئی یہاں چوڑ ڈاکو ہے وہ آپ کی گاڑی کے ذریعے سے ڈکیتی کرنے کے لئے جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ گاڑی نہیں دیں گے آپ کہیں گے غلط کام کے لئے جا رہا ہے ایک ٹھیک کام کے لئے نہیں جا رہا لیکن اگر کوئی جا رہا ہے حج تو ایک جائز عمل ہے حج جائز عمل ہے یقینا جائز عمل ہے لیکن آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے ابو بصیر جو آنکھوں سے نابینا تھے لیکن ان کی بسارت محبت امامت میں تھی امامت نے کہا تھا تو ابو بصیر ہے حج پر گیا امام کے ساتھ تو بڑا شور و غوغہ تھا تواف کے دوران تو امام علیہ سلام سے عرض کرنے لگا مہا اکثر ام الحج مولا اس سال تو بہت زیادہ حاج ہیں شور سے اس نے اندازہ لگایا دیکھ تو نہیں سکتا تھا امام نے فرمایا اکثر ام زجیج یہ حاج نہیں ہیں یہ شور آنے کے لیے یہ حج کرنے کے لیے نہیں آئے یہ سیلفیاں لینے کے لیے آئے ہیں آج کل سیلفی ہے نا سب سے بڑھ کے امام کی بارگاہ میں السلام و علی خیال اپنے موسر رضا بات میں سیلفی پہلے بناتے ہیں مشہد میں جا کر پھر امام کو سلام کرتے اور تم فقط درمیان میں کوئی نہیں ہونا چاہیے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے مولان اکثر شور و گوگا کرنے والے ہیں یہاں پر صفوان ارز کر رہا ہے مولا سفر مباہ ہے حج کے لیے جا رہے ہیں حضرت نے اب میرے لیے اور آپ کے لیے آسانی ملے گا کہا کہ مولا کچھ ملا ہے باقی واپسی پر ملے گا اچھا جب یہ سارے جائیں گے سفر پر کرایا تمہیں کس نے دینا ہے مولا بادشاہ نے دینا ہے حارون نے دینا ہے اچھا جب وہ جائے گا حج کرنے کے لیے تو تمہارے دل میں یہ بات تو ہوگی پھر امام نے اس کو متوجہ کیا کہ اپنے دل کی طرف رجوع کر کے مجھے بتاؤ یعنی دل کی بات بتاؤ تمہارے دل میں یہ بات تو ہوگی کہ حارون خیریت سے جائے اور خیریت سے واپس آ جائے تا کہ مجھے میرے سارے اوٹ بھی مل جائے اور مجھے مقابلے میں ہمارے دشمن کی زندگی کا خواہش مند ہے تو یہ چاہتا ہے کہ وہ زندہ و سلامت آئے تا کہ میرے اونٹ بھی صحیح آ جائے میرا کرایا بھی مجھے مل جائے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تو ہمارے دشمن کی زندگی چاہتا ہے دیکھئے تولہ آسان نہیں ہے تبرہ بھی آسان نہیں ہے تبرہ تبلہ کے بغیر ناکس ہے اور تبلہ تبرہ کے بغیر ناکس ہے ایک لائن پر چلنا بلکل ٹھیک ہے لیکن اس لائن کے جتنے بھی سگنلز ہیں ان کو گرین ہونا چاہیے ریڈ نہیں ہونا چاہیے لال نہیں ہونے چاہیے سبز ہونے ہمیں یہ منظور نہیں ہے سر جھکا لیا رونے لگا وہاں سے اٹھا خالص مومن تھا آتے ہی بادشاہ وقت کو بتائے بغیر اپنے اوٹوں کو فروخت کر دیا حارون کو خبر پہنچی کہ صفوان نے اوٹ فروخت کر دیا ہے صفوان خود ہی پہنچ گیا کہنے لگا بوڑا ہو گیا ہوں میں یہ کاروبار نہیں کر سکتا لہذا میں نے اوٹ بیج دیا ہے جو تمہارے ساتھ ایگریمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا تم کہیں اور چھے اوٹ لے لو وہ بڑا چالاک تھا اس نے کہا نہیں صفوان اتنی سیدھی بات نہیں ہے اتنی سیدھی بات نہیں ہے جو تم مجھے بتا رہے ہو بتاؤ اصل بات کیا ہے کہا یہی بات ہے لیکن حارون کا ایک جاسوس وہاں موجود تھا جب یہ باتیں ہو رہی تھی اور امام کو پتا تھا امام اس راستے سے پہنچانا چاہ رہے تھے اور امام کو پتا تھا کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس ہوا دیتا اگر اس کا قتل یقینی ہوتا تو امام علیہ السلام اس خبر کو عام نہ ہونے دیتے اس خبر کو عام کیا تاکہ ہمارے چاہنے والے تاکہ قیام قیامت یہ بات جان لیں اگر ہم سے محبت رکھتے ہو تو پھر کسی اور کے لیے نرمی تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ حضرت سید شہدہ کو بھی راضی رکھے اور یزید کو بھی ناراض نہ ہونے دے یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو نہیں سکتا یہ ممکن نہیں ہے کیوں اس لئے خدا وند متعال نے تولہ کے ساتھ متصل تبرہ کو رکھا عمر بالمعروم کے ساتھ متصل نہیں ان منکر کو رکھا لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک حقیقی مظلوم کی حمایت بھی کریں اور ظالم کو ظلم کرنے کا موقع بھی فراہم کریں یہ ممکن نہیں ہے صفوان ہمیں یہ منظور نہیں ہے صفوان کے کیا کہنے سارے اٹھ بیج دی دوسرا مرحلہ یہ خالص چہنے والوں کی بات کر رہا ہوں دوسرا مسئلہ بشر حافی جو کہ بشر شرابی معروف تھا بشر مخمور حالت خمر میں حالت نشہ میں ہوا کرتا تھا بہت بڑا امیر تھا بغداد کا امام علیہ صلی اللہ علیہ سلام کا ساتھ میں آقا مولا کا اس کے درواز سے گزر ہوا اندر گانے بج رہے تھے رکاسوں کی محفل تھی امام تیزی سے گزرنے لگے تو ایک کنیز باہر نکلی امام علیہ صلی اللہ علیہ رکھ گئے کنیز سے پوچھا یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے کنیز نے تعجب کیا اس نے کہا غلام کا گھر ایسا تھوڑی ہوتا ہے یہ آزاد کا گھر ہے مولا نے فرمایا ہاں واقعا آزاد ہے اگر آزاد نہ ہوتا تو اسے کسی کا خوف ہوتا ہاں واقعا آزاد ہے کنیز اندر داخل ہوئی تو چہرے کی حالت کو دیکھا بشر حافی نے دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس نے توقف کیا ہے کسی سے بات کی ہے اس نے فوراں سنجیدگی سے پوچھا کون تھا کہا کہ کوئی بہت محتمر شخص تھا بہت شریف شخص محسوس ہوتا تھا کیا ہوا کہا کہ اس شخص نے مجھ اسے خوف ہوتا بشر کے قلب میں خدا وند متعال نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا تھا فوراں بھاگا اور روایت میں ہے کہ جب وہ بھاگا امام علیہ السلام کے پیچھے تو اس کے پاؤں میں جوتا نہ تھا یعنی اس نے جوتا نہیں پہنا تیجی سے نکلا کہ میں اس شخص کی قدموں میں پڑ گیا مولا میں معافی چاہتا میں واقعی غلام ہوں میں بھول گیا تھا مجھے معاف کر دیجئے امام وقت نے معاف کر دیا اب بشر نے ایک دفعہ سر سے لے کر پاؤں تک انہیں آپ کو دیکھا اس نے دیکھا کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے اس نے اسی لنگے پاؤں بغداد کی سڑکوں پر نکلتا تھا روایات میں ہے کہ بغداد کے حیوانات سڑک کے اوپر گوبر نہیں کیا کرتے تھے کہ امام کے غلام نے گزرنا ہے اس کے پاؤں آلودہ نہ ہو جائیں یہ آپ کے گائے اور بھینس کا گوبر نجس نہیں ہوتا اگر یہ آپ کے کپڑوں کو لگ جائے تو آپ کے کپڑے نجس نہیں ہیں شرعی طور پر لیکن کیا کہنا ان حیوانات کا جو امامت کی اطاعت میں تھے انہیں پتا تھا کہ امام کا ایک چاہنے والا اس بغداد میں ننگے پاؤں گھومتا ہے لہٰذا وہ راستے پر گوبر نہیں کیا کرتے تھے مَا تَشَاؤُنَا إِلَّا يَشَاء اللَّا كُن لِي اَكُن لَك تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا امامت کی خدمت میں دیکھا ننگے پاؤں مجھے معافی ملی تھی جودہ پہننا چھوڑ دیا اللہ نے حیوانات کو یہ شعور دیا کہ میرے ایک بندے نے سچی توبہ کی ہے اس کے پاؤں آلودہ نہیں ہونے چاہیے اللہ ہوا کے پر کتنی بڑی عظمت ہے یہ عظمت بوشر نے اگر حاصل کی تو کیا میں اور آپ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو یہ حاصل نہیں کر سکتے بلکل حاصل کر سکتے ہیں امامت یاد رکھئے امامت ہمیں جہالت سے نکالنے کے لئے آئی ہے امامت ہمیں ظلمات سے نکالنے کے لئے آئی ہے کیا آپ آیات القرصی میں نہیں پڑھتے اللہ وَلی اللذین آمن یخرج ہم من ظلمات الى النور اللہ وَلی ہے صاحبان ایمان کا آپ نے توجہ کی کون وَلی ہے کون وَلی ہے آپ ذرا بولیں کون وَلی ہے اللہ آپ مجھے بتائیے پاکستان کے ہر شہر میں آپ کو ایک دو بندے لخت ملیں گے یعنی بغیر کپڑوں کے اور یہ میرا تجربہ ہے اگر کسی کو کہے نا یہ آپ کے شہر میں ننگا پھر رہے بندہ اس کو کپڑے پینا دیں اوہ چھوڑے جی اللہ کا ولی ناؤس بِاللہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں آیت القرصی آپ پڑھتے ہیں اللہ ولی اللہ آمن اے صاحبان ایمان آپ کا ولی تو اللہ ہے یہ مجنون یہ غوث یہ عبدال یہ ننگے یہ بے نمازی یہ دھمال ڈالنے والے یہ ڈھول بجانے والے یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں یہ ولی نہیں ہو سکتے کیوں اللہ ولی ہے پہلا پہلا ولی اللہ ہے تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص یہ جرعت نہیں کر سکتا کہ کسی عام شخص کو ولی قرار دے دے ولی نہیں ہے پھر خدا نے فرمایا اللہ ولی ہے ورسول اور اللہ کا رسول ولی ہے نماز پڑھنے والے اور حالت رکو میں زقاة دینے والے ولی ہیں اور کوئی ولی نہیں ہے یاد رکھئے آئندہ محتاط رہیے ایسا نہ ہو کہ بچارہ پاگل مقبوط الحواس اللہ اس کی مشکل کو آسان کرے یقیناً جان بوچ کر وہ پاگل مجنون نہیں ہوا اللہ اس کے لیے آسانی کرے اللہ اس کو شفا دے یہ دعا تو آپ کر سکتے ہیں لیکن سڑک کے درمیان میں چلنے والے یا اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے پتھر مارنے والے کو کبھی ولی نہ کہیے گا یہ توہین خدا و رسول و امام ہے اللہ ولی ہے اللہ کا رسول ولی ہے امیر المؤمنین ولی ہے اور نس رسول گرامی اسلام کے مطابق آئیمہ ولی ہے اِنَّا وَلِيَا اللَّهَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ اولیاء خدا پر کبھی بھی حُزن و ملال نہیں بس اس فکرے کو آپ سوچئے گا میں صرف آپ کے کانوں تک مہچانا چاہتا تھا اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن پر حُزن و ملال نہیں ہوتا اور اگر رسول اللہ کسی شخص کے رونے پر کہے لَا تَخَقْ وَلَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ولی نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے تو خدا وند مطال نے یہ اولیاء آپ کو عطا کیے جو مسلسل آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں ان میں سے ساتھویں نشانی حضرت امام موسی قاظم علیہ سلام آپ کی ولادت مقام ابوہ پر ہوئی ابوہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک ہی قبر ہے اور رہو کی معمولی قبر نہیں ہے وہ اللہ کی محبوب ترین مخلوق کی والدہ کی قبر ہے رسول اللہ کی والدہ کی قبر ہے اور رسول اللہ سے آج بھی مکہ اور مدینہ والوں کو اتنی دشمنی ہے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی کہ آپ کو جناب امنا کی قبر کی زیارت نہیں کرنے دیں گے آپ کو وہ رسول اللہ کی زیارت آمن سے نہیں کرنے دیں گے دھکے دے کر باہر نکال لیں گے اتنا بخص ہے اتنا تاثر ہے اتنی اس کا نتیجہ یہ ہے پھر زلت کی زندگی ہے یہود کی آگے سر جھکاتے ٹرمپ کو اپنا خدا مانتے اس کی بیوی کو اپنا خدا مانتے ہیں سب کچھ ان پر قربان کرتے ہیں مسلمانوں کی گردنوں کو اڑاتے لہذا یاد رکھئے خدا بند متعال لیں ہمیں بہترین رہنماؤں سے نوازاؤون رہنماؤں کے دامن کو پکڑ لیا تو رسول اللہ کا آپ سے اور مجھ سے یہ وعدہ ہے اگر تم اہل بیت سے متمسک رہے تو کبھی بھی تم گمران نہیں ہو سکتے آئیمہ ہماری ہدایت کے لئے آئے آئیمہ ہمارے قلوب سے ظلمات کو نکال دے کے لئے آئے آئیمہ ہمارے قلب کو منور کرنے کے لئے آئیمہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں بحشت میں لے جانے کے لئے آئے اپنے ہاتھ کو اپنی حرکت کی وجہ سے آئیمہ کے ہاتھ سے کھینچنا نہیں چاہیے میں ایک جگہ گیا بس اپنے خطاب کو آخری مرحلے کی طرف لے جا رہا ہوں ایک جگہ میں گیا مجھے بڑی ہنسی ہے آپ سے بھی شیئر کرنوں انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں جو بٹواری ہے بڑا چالاک ہے اور وہ کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی کی زمین میں کوئی خطوت کھینجتا ہے اور اس میں دو مرلے چار مرلے آٹھ مرلے دس مرلے نکال لیتا ہے یہ تمہاری نہیں ہے اب وہ اور کوئی خرید نہیں سکتا اور جس کی زمین کے درمیان میں آجاتی ہے اس ہی نے لینی ہے تو ہوتا کیا ہے وہ آٹھ دس لاک پانچ لاک دو لاک اس کی مالیت کے مطابق سودے بازی ہوتی ہے وہ اپنے کاغذوں میں اس کے نام کر دیتا ہے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک اور شخص نے ایک اور اللہ کے ولی مطواری صاحب کا ہاتھ بڑا پکڑا ہوا ہے اچھا ہوتا یہ کہ جب بھی اس کو پیسے لگتے ہیں تو وہ لاہور ڈاکٹر ہسپتال پہنج جاتا ہے کہیں پہنج جاتے آٹھ دس لاک اس کا بیماری پہ لگ جاتا ہے دوسرے نے کہا وہ بڑی ہوشیاری سے اللہ سے ہاتھ چھڑوا بھی لیتا ہے یعنی حرام کا نتیجہ یہی ہوتا ہے اللہ نے ہاتھ پکڑا نہیں ہوا اگر پکڑا ہو تو وہ چھڑوا بھی لیتا ہے ہمارا تو ہاتھ اللہ نے پکڑ کر احلِ بیت کے ہاتھ میں دے دیا اب کتنا وہ شخص قابل رحم ہے جو اس کے باوجود اپنا ہاتھ چھڑوا لے میں نے شروع میں ارز کیا اللہ نے ہمیں احل بیت سے محبت کرنے والے گھرانوں میں پیدا کیا وگرنہ ہمارے بس میں نہیں تھا تو یہ ہستیاں ہماری ہدایت کے لئے آئیں ہماری ہدایت کے لئے انہوں نے زندان برداشت کیے ہماری ہدایت کے لئے انہوں نے زہر کے پیالے پیئے ہماری ہدایت کے لئے انہوں نے اپنی ناموس کا بازاروں میں نکلنا برداشت کیا آج پچیس ہے دو دن کے بعد اٹھائیس رجب ہے سید شہدہ جب اٹھائیس رجب کو نکل رہے ہیں تو محمد حنفیہ بڑے پریشان ہے سید شہدہ کے بھائی ہیں پر فکر کروں گا اگلے دن دیکھا تیاری ہے اٹھائیس رجب ستائیس رجب کو وعدہ کیا اٹھائیس رجب کو دیکھا تیاری ہے محلہ بنی حاشی میں تیاری کو دیکھ محمد حنفیہ گھور آگے کہا کہ اے بھائی اے میرے آقا اے میرے بھولہ آقی تو رسول اللہ میرے خواب میں آئے سید شہدہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا دیکھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے رسول اللہ کو دیکھا میں نے رسول اللہ سے پوچھا رسول اللہ نے فرما ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کربلا میں شہید ہو جائیں پھر میں نے پوچھا کہ میرے ساتھ میری بہنیں بھی دیار ہیں ان اللہ شاء این یرا ہن سبایا یہ میں اپنے مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اللہ کو یہ معلوم ہے کہ دین محمدی تمہاری بہنوں کے بازاروں میں جانے سے بچے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اتنا عظیم ہے کہ اس پر سید شہدہ کو بھی قرمان ہونا پڑتا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ کو بھی اپنی چادر دینی پڑتی ہے کتنا عظیم ہے دین اسی دین کی بقا کے لیے امام موسی قاظم علیہ صلی اللہ وآلہ کبھی بسرہ کے قید خانے میں ہے تو امام علیہ صلی اللہ وآلہ دینے والے سے کہا تیرا مقصد بورا ہو گیا امام علیہ صلی اللہ وآلہ کو اتنا تیز ظہر دیا گیا کہ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے امام علیہ صلی اللہ وآلہ کی پہلی جھلک دیکھی تو قل خیال امام اتنے لاغر ہو چکے تھے کہ ایک خیال کی معمم تھے جسد اتھر پگھل چکا تھا اب بادشاہ نے وقت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو بلا کر دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو اس نے بھی کہا کہ امام کو لے جو پل مغداد پر عجب اللہ کا ولی اللہ کا نمائدہ ذریعت رسول اللہ ولایت عظمہ پر فائز شخصیت مظلومیت اتنی کہ کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں جنازہ لے کر پنے بغداد پر گئے لیکن اللہ نے ظالم کو کبھی چھپنے کا موقع نہیں دینا چہرہ اقدس کو باز کیا کہا کہ آؤ دیکھو یہ رافضیوں کا امام ہے سے اس دنیا سے گیا ہے لیکن اللہ نے بھی انتظام کیا ہوا تھا اتنے ظالم تھے کہ لاش اقدس و متحر کو پلے بغداد پر رکھ دکھا رہی ہیں لیکن وہ زنجیریں کھولنا بھول گئے جو قید خانے میں رہی زنجیروں کے ساتھ پڑھا ہے لاش امام علیہ سلام آٹھ میں آقا مولا اجاز امامت سے آئے جنازہ پڑھا گیا اور دفن کیا گیا ہمارے لاکھوں سلام و درود حضرت امام موسی قاظم علیہ سلام پر کہ ظالموں نے آپ کا جنازہ دکھایا تو صحیح پامال تو نہیں کیا ادھر خیموں میں خبر پہنچی کہ حسین ابن علی قتل ہو گئے ابھی زینب سبھل نہ پائیں تھی کہ صدا پہنچی کہ گھوڑوں کو سم باندے جائیں اب ہم لاشوں کو پامال کریں گے اے جناب زینب گمرا سلام اللہ علیہ آپ پر ہمارے لاکھوں درود و سلام حضرت معصوم ایکم پر ہمارے لاکھوں درود و سلام اے لیکن ہائے سکینہ اللہ علیہ کہ نہ بابا کو پانی ملایا گیا بلکہ لاشے کو یوں پامال کیا گیا کہ امام سمانہ فرماتے ہیں میرے جد کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں پہوست ہو گئی تھی اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں پہوست ہو گئی تھی علی لعلت اللہ عسین جناب علامہ قبلہ سید علی رضا شاہ صاحب افلا حور جناب سامنے شہن شہ ذکر فضائل و مسائل اقا سی غم جناب خان فرد بلوچ آپ مقصود پور ذکر محمد و علم حمد بیان فرمان کے سولہ مارچ عباس نگر بھی خالد نمبر دے دیرے تے مجلس سولہ مارچ مو پڑھن علی سی بان زاکر ملک مرید حسین چودری نظر حسین میکن گلشن شہزاد کلب کوثر عبد سمید حور بھی زاکر مولوی پڑھن گئے سولہ مارچ عباس نگر بھی جناب دے سامنے فخر زاکر شہن شہ ذکر فضائل مسائل اقا سی گام جناب زاکر خان فرد حشر بلوج آپ مقصود پور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گئے اور انت و بعد جناب شہد باس وسیر ساج اکرام اور آخرت انشاءاللہ جناب قبل سید عمران حیدر قاسم صاحب خطاب فرمان جناب دے سامنے خان فرد حشر بلوج آپ مقصود بہت دعائے زہور امام زمانہ آعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ رحمان رحیم لہما کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنن حتاؤ تس کے نہو ارزکاتو ان وطمت اہو فی ہا طویلہ یا رب محمد وعال محمد صل علی محمد وعال محمد جتنی اچھی آمین آکھ سو میں اسے مطابق دونے وزد دعا منگ ساں دعا ان منگ دی حاجت اساد دل دے اندروں اس مالک تیں پہنچے میں دعا منگ فقط اور فقط پند کتنیا تسا آکھ نی آمین جیڑا بندہ جتنی اچھی آمین آکھ سگد اس آپ پنے وزد دعا منگ مجلس زندگی دی بقائے آؤ آج میں تو آڈے نال او دعا منگ مالک جو بے اولاد صدقہ شہزاد ان اس غردہ منا دیا جھولیا آباد فر ماشاءاللہ تسا میرے نال بول پہ گوش گزار ہو بڑا لطف آرہ تسا اگلی دعا اپنی صحت وست منگ مالک صدقہ ہر مومن ازدار چاہے مستورے چاہے مردے جو بیمار مالک شفائے کلی آج رہتا فرماؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مالک ساری اگلی دعا جریے مالک ساری آدھی بھینا دے پردے محفوظ فرماؤ مالک اساد جوانان جتنے بھی ہیں جتنے طالب علم مالک اللہ اور ذکر پاک اور دنیاوی تعلیم دعا راستہ ہو آخری دعا ہر بند دی حاجت ہر بند دل موجود آؤ او دعا رل کے مگ مالک اس بہر میں حادی پر حق دا ظہور فرماؤ اللہ سل علی محمد و آل محمد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے بلا ہو جتنے ازدار بولیو میرے نال گوش گزار کرے سو میں توڑی وسط سفر کر رہا دیر جتنی ہے میں اتنی دیر تک توڑی نال بولن پھر 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 سو سو سفر اگوی کرنے میں ممبر چھوڑ دیسا میں جتنے ایک ٹائم لے میں اس ٹائم مطابق توڑے نال گوش گزار کریں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زدنا ہوتا ہے ہر کربلا کے بار باواز بلند سلوات نہیں جو مالک فرمائے میں وحدہ لا شریک اللہ اتش شرکت کرنا جتنے مومن باواز بلند سلوات بھی جہن دیں ماشاء اللہ اول 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 بس بسم اللہ اہلا اہلا رحیم سلام محمد صلوات اللہ 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 لوگ موجود آئیں علی باد صلوات اللہ مردم زندہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی تھی میرے امام فقط اور فقط فضیلت آل محمد میرے امام فرمائے امام محمد صلوات اللہ محمد صلوات اللہ محمد صلوات اللہ محمد صلوات اللہ صلوات اللہ محمد 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 صلوات اللہ لطفلہ محمد صلوات اللہ محمد صلوات اللہ محمد صلوات اللہ محمد صلوات اللہ محمد صلوات مولا محمد صلوات اللہ 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 پیر دی ٹھوکر مار کے آدھا ہرمیلا اے ڈاو دھتیر ندا جاویں تو پھجدے کھوڑے تو پکھیدہ نشانہ بڑے نہاویں تیرا نشانہ خطا نہیں ہونا اے جسا تیرا تیر جھان کیوں اے لائے آدھا اللہ جانے بھیڑے اللہ جانے مارے جری آدھی اے جھان جھان مار اوہ مہتا راج کے چایا لائیں بھیڑا کی جایا نہیں جے کر سکتے ماتام ادھا دارو باتمیوں تیر اس حوائے چھوڑے تیر حوائے چاہ کے مولک کو یائے حسین پتر دھتھائے پتر حسین دھتھائے آدھا میرا لال اس میدانت یا تو ولی ہے یا میں ولیاں اے دساتی درو کا دا عمل یا ولی جان گائے ولیاں دھتھائے نوچوں میں جہلے پاسے ہوئے ازادار ماتمیوں ولیاں دھنام آیا ہے حسین نکا جیلال اپڑے تو اتنے لہجے چھوڑے آدھے بابا بجا دیکھنے یہی خیمی آلے پاسے لیک بابا ملی ماد کھلے آئے والے آدھے اسگارا گلو دھا جے تیر تیر بابن لگا میکھی دا حق نہ بکشت بلو اے ازادار ماتمیوں ازادار ماتمیوں حسین دے پتر بے زبان نو تیر لگائے زو پہاں ازنے ایلال ازنہ ایدو لگئے تو جدا ہوئے ازادار ماتمیوں نانا مرکوم حاجی آشد حسین کیا ماتا کوئی ٹائپ پڑ دے آئے جے اسگارا حسین ننن پیویا ہویا اسگارا حدائی منی آج جے تیر بھنیا ازاداروں جے قبر کر سکتے ہیں ازاداروں اپنے وجود سینے پہ انتظار کر بہے جے ماتم کر سکتے ہیں تو بچوں میرے آلے پاسے ہوئے ازادار ماتمیوں اسگارا خون حسین حتھات لے آئے حسین نوچ اسگارا خون حتھات لے کے ساتھ قدم اکل پیل فرمائے آسمان خون میں تہتھر وینا آتے پہ گئے بچو آواز آئے حسین اے بے گناہ دو خون 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 کربلا دی زمین حل گئی ہے آج یہ حسین اے خون میں تھے نرو اے بے گناہ دو خون سیادہ پڑ دہری دو خون کربلا دے آج آئے راج کھاو میں نا نے دی امات اللہ احمد صلی اللہ محمد و محمد آج آئے راج کھاو اے بے گناہ دو خون چینہ جنہ مومنہ نے لگر کھا دے میرمانی فرماو آج آئے راج کھاو لگر دے وقفت بار دوبارہ پھر بیلے سے آزادہ آگاز موننگگاہ تے چینہ مومنہ نے لگر کھا دے میرمانی فرماو فرماو اونا دوار رائے ساجد اکرام خرد صاحب اوپڑنگے اور آخر ترشادہ سید عمران حضر قاضل صاحب آخر تے بئی شادت امام حضر قاضل صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگے تے سارز اکرام پر پرینکشن اٹھائیں تے ڈیوٹی ادا کرنگے تے تُسی دیر مانی کرو چیڑے مومنے بار تشریف فرماو او بھئی پڑڑا دیتا تشریف رائے ہو تاکہ مجلس حضر قاضل صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ بارچے امام پارگا کسر علی برام خبریفت پیچھ مجلس حضر پندرہ بارچے امام پارگا کسر علی برام خبریفت پیچھ مجلس حضر حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت تشمنت اللہ علیہ وسلم اہل بیت تشمنت اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا امام زبانہ اللہ اہمہ کل ورحی کل وقبچہ دہنہ حسد سنواتو کا علیہ بہ الا عبائی فیحات ہی ساتھ وفی مندسا من ساتھ لئے بنہار ولی ام بحافظ وقائد ام بانا سر خدرین اقوائنا حتی عباس کے نحو ورزا کا احمد وقتی آفیہا طوینا اللہ اہمہ سنیلہ وحمد واربہمد اللہ واسکتا محمد وآل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تلہ ذکر محمد آر محمد پیاتھا من ساعت اللہ ونہار علیہ وحافظہ قائدہ ونصرہ دلیلہ وآینہ اتا تسکنہو عزتہ تون وطمتہہو فیہا طویلہ یا حمید بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ بحق علیہ یا فاطر بحق سیدہ یا محسن بحق لسنہ یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تبلکنا بحق جددک المعظمان یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تبلکنا بحق جددک المغلومان رب صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ ہم مل کے درود پڑو سرکار دی عظمتِ بھلندہ وآل اللہ نعرہ تکبیر جہان دے خالق دنا ہر بھلندی تو بھلند ہے ساری زبانوں کے نعرہ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت جنابِ سید الانبیاء اور آلِ تحار دے جمعی دشمنہ قاتلاتِ لانت جنابِ سید و شہداء اور آلِ تحار دے دشمنہ قاتلاتِ لانت مل کے درود پڑو سرکار دی عظمتِ بھلندہ وآل اللہمہ سلیلہ اگر محسوس نہ فرماؤ تُسی بائی جان تھوڑا جہی تے گئے آجو تاکہ جڑے بعد اجزادار مومن آسنونہ بھی آسانی ہو سی اور مجلس پاک دا محول بند مربانی نظرِ اللہ نعازِ حسین تُسی جان دے و اگلی سف اچھ نماز دا ثواب زیادہ ہے جڑے گھروں اس نیتِ طورائیوں کے ثواب دی خاتر سین آیاں مالک تو انشاد و آباد فرماؤے درود پڑو بھلند آبادنالاللہ اعوذ باللہ اے من الشیطان الرجیم بسم اللہ اے الرحمن اے رحیم صلی اللہ سبحانہ و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید اما باد بسم اللہ تو رایا منظور دے قبول فرماؤے جڑے جو جو حاجات لے کیا ہے ملک دوسرا امو لائمہ تتہیر دی وارس شہزادی اے واحد دروازے ہر گناہ گار دی بخشش دی آخری اپیل دا نام حسین ابن علی کائنات عالم اچھ بخشش دی ناقابل لوگاں اور گنہ گاراں اچھ دی آخری اپیل دا بخشش دا اور ذریعہ نجات ہے دربار اس دے وچو کچھ منگیا کرو چونکہ سم اتاج ہیں ان حسین دے در اور جڑا اے ایدس سنچا طالب علم دی ایسیت نال کوئی علمی دعوہ نہیں کوئی ذاکری دعوہ نہیں بزرگان کو لدوا دی خاطر جڑا اس مقام تو نہیں منگ دا پھر وہ در در منگ دے اور جڑا اے تو منگ دے اتنوں ہور کسے دروازے تو منگن دی ضرورت احتیاج نہیں کریم دروازہ ہے ذاکر ہوئے وائز ہوئے خطیب ہوئے مفسر ہوئے کوئی بھی ہوئے دعا منگ ویند ہے اور ہر عبادت دا مقصد بھی دعا ہے بانیانِ صفحِ ازا یہ وچھائی ہے مقصد اس دا دعا ہے فائدہ ہو جاوے ساٹھے ایک بھائی جان مولوی صاحب بزرگ آلم دین ہے علامہ وزیر حسین نجفی آلاللہ مقامہو مجھ تہید لے والدہ بندہ وعدہ اٹھارہ ہزار آلم دی مخلوق انہ ہستین دے دروازے تے لائنہ بنا کے کھڑی تے دست تک دے رہی ہے کسے نو سال ہوگے کسے نو دو سال کسے نو کتنا عرصہ کسے دیواری آئی ہے کسے دیواری ان تک نہیں آئی وہ فرمہ دے نے دو ہزار دفعہ انہ دے دروازے تے کھڑا ہو کے بندہ آواز دے وے پکارے کو دو ہیک دفعہ جواب آ جاوے نا ہاں اٹھارے کام ہو جاسے تو اٹھارٹور آیا مالک عبادت شمار فرمہوے بانیانے صفحہ ازار دے مالک ریز کی عزت بخ تک اضافات خیر و برکت فرمہوے بھائی حسنین سبتین دی مالک زندگی دراز فرمہوے انہ دے بزرگ علیل ان مالک صحت کاملہ واجلہ تا فرمہوے جتنے میں اولادن صدقہ میری سینڈ دی لوٹی جھولی دا کر کے مالک کو جھولیاں اولادن رینن آل آبادت شاد فرمہوے مالک باب الحویق شہزادہ موسیٰ قاظم دی شہادت دائی دینن اٹھ دا واسطہ جتنے میں جور مقیدن مالک انہوں قیدن تو رہائی نصیب فرمہوے لکھان دو آمد ہی کا دعا ہے سارے آمین اکھیائے کوئی بندہ رہ نہ جاوے جس مقام اچ جس گھار اچ جس علاق اچ جس گلی اچ جس محل اچ کسے بھی مقام تے نواس رسول دا شہید نینوا دا نواس رسول دا مور نبوت تے کھلن آلے نواب کر بلا دا سوار ہون آلی اسفاق ہستی دا ذکر یا تذکرہ ہوندے مالک اس جگہ نو آخر زمان بقیت اللہ کائناتِ آلم دی فنا دی بقا دے زامن امام دے ظہور قیام خروج شہن تک پا ذکر نل شاہتِ آباد فرما ہو سوکے ہستیاں فنا دی بقا دے زامن ان میننگ آخری مولا فرمائے لَوْلَ الْحُجَّتُوْ لَسَاخْتِ الْأَرْضُ لَا آلِحَا مولا فرمایا اگر زمین حجتِ خدا تو ایک لمحے واسطے خالی ہو جاوے تو زمین ہر شہ جڑی اس تیران دی اس مو کھا جاوے پھر فرمایا وَبِوَجُودِهِ آلُ السَّمَائِ وَالْعَرْضَمِ اِنَّا حَسْتِيَنْ دَ صَدْقَ زمین بھی باقی ہے آسمان بھی باقی ہے درود پڑ بُلَن دَوَادْنَا لَلَّاہُمَا صلی اللہ ہدایتِ بَيجَان لِحَادْنَا اللہ دو طرح دے انسان خلقیتے تُوزی جان دےو مولا امیر المومنین دے خود اپنے زمانے جی لوگاں سرکار دی مخالفت کی تھی رسول کریم وجہ تخلیق کائنات آقا علیہ السلام دے زمانے جبی سرکار دی مخالفت اس وقت تو لائے کے ہون تک لوگاں دی یہ کوشش ہے انہ دی مخالفت اچھ کتابان دے عوال نال تاکہ دے عوال نال پیسہ دے کے لکھن والیانو علی مٹ جاوے حسین تیزاداری ختم ہو جاوے نوابِ کربلا دا ذکر یا تذکرہ اکرام ونال ختم ہو جاوے ربِ اکبر دی قسمو گھٹاوان آلے گھٹ گئے مٹاوان آلے مٹ گئے حسین کل بھی زندہ باد ہے حسین آج بھی زندہ باد ہے سلالر czyli عوال نال ان بہجان کتابہ موجود ہیں بھرییاں پہ ہیں انہ ہستینو اپنے جیسا لوگاں آ گیا انہ دے فضائل گھٹائے چونکہ انہا نو اپنے جیسا آکھنا اس بات دی دلیل ہے کہ رسول خدا دے بات انہا اپنے جیسے نو ممبر دے بٹھاؤنا ہا اس بات دین ہستیاں نو اپنے ساٹھے وانگو دنیا تیان دین ساٹھے وانگو رزق کھان دین اگر موت ہے تو بھی ساٹھے جیسی زندگی ہے تو بھی ساٹھے جیسی بچپن ہے تو بھی ساٹھے جیسا ہدایت ہندس نہ چانا انہا ہستیاں اور ساٹھا فرق کیا ہے ہدایت دے لحاظ نال اللہ دو طرح دے بھائی جان انسان خلقی تے ایک او مخلوق خلقی تی جیڑی موتاج اناسر اربا ہائی آسان کر کے یعنی آگ ہوا مٹی دے پانی دے موتاج مخلوق دو جے رحمان اللہ حادی رہبر پیش واسا نو اتا فرمائے جیڑی اناسر اربا دے موتاج نہیں انہا دا ازل تدا وائی ربا لما خلق اللہ و نوری ساٹھا تلق آگ ہوا مٹی تے پانی نال انہا دا تلق اناسر اربا نال نہیں بلکہ انہا دا تلق نور نال ہے تاں فرمائے رسول موظم نے سلطان انبیاء نے اللہ علیہ من نور واحد میں اور میرے بھائی علی دا نور ہے کے ساٹھا ظہور ہے کے ساٹھی نماز ہے کے ساٹھا قیود ہے کے ساٹھا سلام ہے کے ساٹھا درود ہے کے ساٹھی زکاة ہے کے ساٹھا جہاد ہے کے تاں فرمائے انہا دا تلق عالم نور نال ساٹھا اور انہا ہستی انہا فرق کیا ہے بھائی جان جب تک ہدایت ہے نہ آئی ساٹھے کول اسی بے ہدایتے رہے شراباں پین دے رہے لوگ اللہ دی زمین تے نہ حق بندے انہا قتل کر دے رہے حتیٰ کہ زنا کر دے رہے زندہ آپنیاں بیٹیاں نو کبران دے سپورٹ کر دے رہے جب ہدایت آئی تو ہدایت ایسا حاصل کی تھی پتہ چلے ایسا مہتاجے ہدایت ہیں ساٹھا تلق اگ ہوا مٹی تے پانی نالے جنہا ہستی انہی محبت سفہ ازاد تے تو آیا بیٹھے انہا دی ہدایت مہتاج ہے اے خود ہادی ہدایت انہا ہستی انہی مہتاج ہے ایسا قرآن دے تابے قرآن تابے ہے محمد و آل محمد علیہ السلام فرق اگسی سینجاویے سینجانہ بشری تقاضہ ہے بھائی جان فطرت انسانی ہے سینجاوے بندہ تُسی جان دے اصوب ہو دی ازان جمالوی صاحب جگا کے اصلاة و خیر من النوم او لوگو اٹھی بو نماز نین تو افضل ہے اگر انہی چو کوئی ہستی سینجاوے یہ وعدہ اللہ دیاں مرضیاں لے کے بیدار ہوندے جڑے سمجھ گئے اور پہنچ گئے تو انہی سینجاویے مولوی آدھا اٹھی بھو نماز نین تو افضل ہے اور مولوی صاحب دا اے فکرہ بھائی جان آکھنا کوئی بندہ بیٹے دن پریشان نہ ہوئے محسوس نہ کرے پتہ چل دائیں کہ اے ہک بشری سوچ ہے بشری تقاضہ ہے کہ نماز نو صرف نین تو محسور کی تے بے جاگن تو افضل کوئی نہیں کھا من پی من تو افضل کوئی نہیں صرف سمنت ہو افضل سینجاویے مولوی صاحب آدھا اٹھو نماز نین تو افضل ہے اے سینجاویے اللہ دیا مرضیاں لے کے اٹھین دیں دو جا فرق ساڑے بچے ترائے دینا تو فاکے دی حالت جو ہونے اونا دا لنگر دا بندوباست ساڑے دے باجے بھی ہے ساڑے دے لازم بھی ہے انا ہس دیاں دی بچے ترائے دینا دو فاکے دی حالت جو ہونے دا حل اتا دیا ایتا مقبال ہیں دے بس مجلس دا محول جنت بانگیا مالک تو نشاد و عباد فرماوے خورم بائی توجہ میرے لے پاس دے تیسرا فرق جیڑے بندیاں دیں ساڑے جیسے ساڑا ت انا ہستیاں دا دنیا تے آمن دا مقصد ہی نہیں ملدا انا دا آمن دا مقصد اور ہے ساڑا دنیا تے آمن دا مقصد اور ہے توجہ میرے لے پاس تیسرا فرق ساڑی جو کوئی بھی بندہ نماز پڑھ رہے ہوئے نماز کی بادت خدا ہے رسول خدا نے فرمایا اللہ نے قرآن اچھ کئی دفعہ حکم دیتے بلکہ سیکھ نہ دفعہ رحمان اللہ نے فرمایا کہ نماز نو ایمان آلیوں قیم کرو مشرق نہ بنو اور رسول خدا نے فرمایا السلاة و مراج المومنین السلاة و امات و دین ان کوب لت کوب لاما سوا و این ردت ردما سوا مولا نے فرمایا نماز دین دا ستون ہے مومن دی مراج ہے رحمت دا سمندر ہے جنت دی کنجی ہے نماز بندہ کوئی بیجان پڑھ رہا ہوئے اور سجے وے کے خبے وے کے حدہ اشارہ کرے مولا فرمایا توڑی نماز باطل ہے انہ ہستی ہیں چو کوئی ہستی نماز دی حالت رکو دی حالت سائن و زکاة چنگوٹی لہا کے دے دے وے نماز باطل نہیں ہوں دی بلکہ انہ ما بلیو کم اللہ حودہ تاج مل جاندے پتہ چلے اسا محتاج قرآن قرآن محتاج ہے محمد و اہل بیت محمد اللہ سانو کو حکم دینا چاہوے پہلے قرآن چاہت پھر اللہ دا محبوب محمد واللیل دیا زلفا والا و دو حاد چہرے والا تا حاد تاج والا یا انچا کہو نبی سینہ جس دا علم نشرا ہے زلفا جس دیا واللیل اعزا سجا ہے تا حاد جس دا تاج ہے توجہ ہے کملی جس دی کالی ہے رستہ جس دا سرات مستقیم ہے سفر جس دا میراج ہے پڑھاؤ جس دا بیت القامور ہے منظر جس نبی دیر شیولا ہے او نبی آدھایا لوگو نماز دا تریقہ ہے وضو کرن دا تریقہ ہے نماز دا وقت ہے روز دا وقت ہے پتہ چلیا سمبو تاجے قرآن ہے جب تا قرآن اچھ حکم نہ آیا قانون سٹھے دیو لاغو نہ ہویا رب اکبر دی قسم اصا قرآن دے تابع قرآن تابع ہے محمد و اہل بیت محمد اے فیل پہلے کر دن قرآن بعد اچھ بندائے تو پتہ چلیا قرآن انا دے فیل افعال دا نتیجہ اللہ قرآن بنایا تو کائنات عالم دے تمام مسلمان واسطے قیامت تک وافر ہدایت بن گیا اے فیل پہلے کر دن قرآن بعد اچھ بندائے توجہ ہوئے تے لفظہ کنجڑے ماما دیاں گو دائیں چون سکر نواب کربلا سون لگئے ہو چادر تطہیر دے سائط اللہ آقا علیہ السلام نے انا چار ہستین پہلے بٹھایا انما یرید اللہ علیہ وزہبان انکم مریسا آلال بیت ویطاہرہ کن تطہیرہ دی آیت با دچ نازل ہوئی رکو دی آلت سائل زکاة دی چنگوٹی علی نے پہلے عطا فرمائی انما ولیو کم اللہ دی آیت با دچ نازل ہوئی حجرت دی رات رسول دے بستر دے علی سوٹے پہلے میں یشری نفس حبت غا دی آیت با دچ نازل ہوئی علی و بطول دا نکاح پہ غمبر پہلے پڑیا مارا جلبہ رین یل تکیان دی آیت با دچ نازل ہوئی اس گاری جو روٹیاں بلند پہلے ہوئیاں حل اتا علال انسان حین و مند دہری دی آیت با دچ نازل ہوئی یتین مات مسکین نات غریبا نو کھانا پہلے کھوایا ویوت امونتا ما علا ہو بہی مسکینم و یتیمم و عصیرہ دی آیت با دچ نازل ہوئی جنگ اعود و جم کے دوڑا مرشد علی پہلے لڑیا کہ انہم بنیان ان مرسوس ان دی آیت با دچ نازل ہوئی توجہ ہوئے تھے ایک لفظہ کا اے مسند امامت علی ان مرتضی پہلے کھڑے ہوئے وَقُلَّ شَيْنَا سَيْنَاهُ فِي امام مُبَین دی آیت با دچ نازل ہوئی کافرن رسولِ خدا پتھر پہلے مارے وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَادِی آیت با دچ نازل ہوئی آدم مُق گئی اس گاردیاں فضیلتان دی نمازِ شب علی ان مرتضی نے پہلے پڑھی اِنَّ سَلَا تَنْحَا اَنِلْفَا شَائِدِ آیت با دچ نازل ہوئی اے فیل پہلے کر دیں قرآن با دچ چاندہ پتا چلیا اِنَّ دے فیل تا نتیجہ اللہ قرآن بنا چھڑیا جنگِ موتہائی علی ان مرتضیٰ دے بھائی جنابِ جعفر شہید ہو گئے شہادتی خبر رسولِ خدا نے علی ان مرتضیٰ ندیتی سرکار نے لوزہ کے اِنَّ لِلَّاہِ وَإِنَّا ہِلَاہِ رَاجِعُونَ علی نے لوزہ کے ہجابِ قدرتِ زلزل پیدا ہویا آوازِ تو حیدائی واللیل دی یا نلفا والا تیرے بھیرا علی دے یا اِن چاکا زیغمِ حق شہرِ کردگار سلطانِ امکان زینتِ درہین عظمتِ حرمین صرر اللہ فیلالامین جعفِ کعبہ دا مولود قاتِ بیواز مولمِ جبریل قائناتِ عالم دے نظام نو انگوشتِ امامتِ کنٹرول کرن والے تیرے بھائی دے لفظ میں اللہ نویڈے پساندائن میں اللہ قرآن بڑھا چھڑیا پیچھلے بندے نامِ علی یہ شامل نہیں ہوئے قائناتِ عالم دے خدا دے بندے امام آئی چون ایک علی اور اس دے یارہ بیٹے ایسے امام ہیں جنہ دا جس مقام تھے بھی کسے محفلج نہ چاہو چاہوانا لے بندے شرمین کی محسوس نہیں ہوتے اور دل سارے ہاں بندے ہاں بہجان کرتا ہے ایسا ہی اپنے پیر دی اپنے راہ بڑھ دا بھری محفلج نہ چاہوئے مگر جس لے ذہن اچھ خیال آوے اگر پیر صاحب دی کسے ذات چاہ پوچھی بابا جی کسے کاروبار چاہ پوچھے اب پیر ساڈہ کردہ کیا وز شرمین کی دی وجہ تو بھری محفلج نام چاہوانا لے یورتی نہیں کر دے اے علی ان مرتضاء اور اس دے یارہ بیٹے ایسے امام ان رحمان اللہ انہوں ایسا منصب عطا فرمایا انہ سارے انہوں جس پہلو جس اینگل جس زابین علوے کو گھٹنے ہی سارے علی نظر آن دے اور ایک بادشاہ دا نام اسمِ گرامی مومن اور منافق نہیں پہچان ہے توجہو ساٹھے نال لکھا کروڑا دفعہ بہتر تے افضل ان صحابہ اکرام توجہو ایک صحابی نے آکے رسولِ خدا تمہیں اپنے کنن نل سنے فرما رہے ہیں یا لی لا یو حبو کا الا مومن ولا شبغزو کا الا منافق یا لی جیڑا تیرا نام سن کے خوش ہو جاوے او مومن ہے تجیندہ ہاں لے جاوے او دا پھر خون چیک کر آمندی ضرورت نہیں پھر فرمایا لا یو حبو کا الا تیب الولادہ ولا شبغزو کا الا خبیص الولادہ یا لی جیڑا بندہ تیرا نام سن کے خوش ہو جاوے او دی ولادت پاک ہے اپنی مادہ صبح و شام شکریہ دا کرے اور چھے میں امام تے ایک بندے سوال کیتا مولا یہ فرما او تو ہاٹے اصلی حبدار تے منن والے دی پہچان کے آئے کوئی پہچان دس ہو کوئی نشانی دس ہو تاکہ پتہ چل جاوے او تو ہاٹے گھرنال محبت کر دے مولا نے فرما امنا شیعہ تنا یفرا ہونا بے فرحنا ساٹے اصلی حبدار تے منن والے دی پہچان ہی ہوئے کسے مقام تے ساڑھی فضیلت سن دے ان دا چیرہ انج کھلتے نکھر جان دے جویں چیتر دے موسم میں صبح ہو دے وقت شبنم نہ لبریز ہو کے گلاب دا تازہ فل کھل دے اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے فیل پہلے کر دیں قرآن بھائی جان بعد ایک چند ہے پتہ چلیا اے جو جو کر دے گئے اللہ قرآن بنا چھڑے جیڑے بندے آن دن ساٹے جیسے ساٹے وانگو دنیا تے آن دن توجہ اے اگر زندن تو بھی زندہ اگر ظاہرن دنیا تو پردہ کر گئن تو بھی زندہ تُوزی جان دے ہو اٹھ میں بعد شاہ دی جیڑے زیارت کر رہے ہو مالک تو ان دوبارہ لے جاوے جیڑے نہیں گئے مالکوں نہ تے بھی بہربانی فرماوے میں سمیت توجہ ہر کوئی ایسا لمحہ نہیں کوئی ایسا وقت نہیں مولا دے دربارتے حرم پاکتے رش نہ ہووے بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا صبح ہو دی نماز دے وقت تی رش زیادہ مغربے لے رش زیادہ دو پہرے لے رش زیادہ زین جگل ہوئے زندہ تو بھی زندہ اگر دنیا تو ظاہران چلے گئے تو بھی زندہ انہ دی موت بھی اور ہے انہ دی زندگی بھی اور حکبندے سوچیا کہ بادشاہ دے ذریعے پاکتے بے تہاشا سونا لگا ہوئے یہ زیارت دا ویزہ لوایا دوران تواف رش زیادہ ہندہ تھوڑا جیات میں لہا لے سن توجہ یہ چلا گیا دوران تواف لہا مردی کوشش کی تھی ذریعے دے ہتھ رکھے بادشاہ دا ہاتھ ذریعے چو بلند ہوئے چور دے ہاتھ راکے فرمایا اوہ اکل دان دا زمانے دا کملہ خبردار اس گھارے کوئی بندہ چوری نہیں کر سکتا جس گھار دے وارے سے زندہ ہوئے پتہ چلیا انہ دی موت بھی اور ہے انہ دی زندگی بھی اور ہے نا ساٹے جیسی زندگی نا ساٹے جیسی انہ ہستیاں دا علم ہو رہے ساٹا علم ہو رہے انہ دی نگاہ اور ہے ساٹی نگاہ اور ہے انہ دی ہاتھ اور ہے ساٹے ہاتھ بھائی جان اور انہ دس نہ چاہنا اس مقام دے فرق بھی ہے دس نہ ساٹا اور انہ ہستیاں دا فرق کیا میں اس مقام دے مجلس پاک پاڑ رہے ہیں میں نہیں پتہ بار دیوار دے بار رکھی ہو رہے تونکہ میرا تلوک ناثر ہے اور با آگ ہوا مٹی تے پانی نال انہ دا تلوک نور ہے اللہ دے محبو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ نے صحابہ اکرام نو نماز پڑھائی نماز دے بعد بھائی جان ترائے بندیاں نو اللہ دے نبی نے لہے دا سڑیا شاہ جی تے وہ کہا کہ تُسا میں نو کی سمجھیا ہوئے آقا نے فرمایا انہا کیا اللہ دے طرفو بھیجیا یا سچا رسول فرمایا پھر رحمان اللہ دا حکم تُسا نہیں سنیا میرے محبوب محمد مصطفیٰ دے حقے نہ ٹورے کرو ان دے سامنے اچھی آواز نالگل نہ کیتی کرو ان دے سامنے دستدرازی نہ کیتی کرو جیڑے کام دا حکم دے فورا تسلیم کر لے کرو جیڑے کام تو منع کرن فورا رو گئے کرو توجہ اونا کہ یا رسول اللہ وضاحت فرماؤ آقا کیا چاندی آقا نے فرمایا میں نماز پڑھا ریا ہوں بے مسجد عبادت خدا ہے اتنا تلوار دا خوف ہے نا دشمن دا خطرہ ہے امن دا مقام ہے میں نماز پڑھا ریا ہوں تو سا میرے پیچھے کھڑے ہوں میں اچھے قیام اچھوں میرے تو پہلے تسی رکو اچھلے جاندی دسنا چاننا انہ دا علم ہو رہے پہ جان ساٹھا علم ہو رہے نماز پڑھا ریا ہوں میں قیام اچھے تو سا میرے تو پہلے رکو اچھے میں رکو اچھوں میرے تو پہلے تسی سجد اچھ کیوں چلے جاندی ہونو بندے تراوے حیران پریشان وے کے ادنے یا نبی اللہ سانو تے اس گال دی سمجھ نہیں آن دی تو سی ساٹھے تو اگے کھڑے ہوں دے ہو اسی تو ہٹھے تو پیچھے کھڑے ہوں یا رسول اللہ تو پتہ کی میں چل دے تو ہٹھے تو پہلے اسی قیام اچھے تو ہٹھے تو پہلے اسی سجد اچھے کائناتِ عالم دی ساری جلالتہ کٹھی ہوگے رحمت والے چہرے دا تواب کی تا وے کے فرمایا ایوہ الناس خبردار میں محمد مصطفیٰ نوں اپنے جیسا نہ سمجھنا میں نو قسم اللہ دی وعدانیہ دے آپنی نبوہ دی واللہ انی لرائی خلفی کما ارائی من بین یدئیہ کائناتِ عالم ہر پاسیوں میں نینج اس لیے جو میں سامنے دو حق نظر آن دے اوہ بھائی جان باسا خریبات راوے بندے مولا علی کو لاؤ گئے توجہ انہا کہ یا علی ایک تو انہوں مشورہ دے میں آئے ہیں ویسے تُسے مدی صلوم نہیں دیوارے سو عالم علم مقام وما یکونو الہ یوم القیامتِ مالکو مشورہ غیق کے فرمایا دس سوہنا کیا یا میر المومنین اسی دس سنے ساٹھے گھوڑے تیز ان تو ہٹا گھوڑا کمزور تیز گھوڑا ترکھ لوگا تو وہ جو ہے بھائی جان وہ ایک مولا فرمایا کل دن تو تیز گھوڑے دی اسنو ضرورت ہوئے جائیں اگل علاقے نسنا ہوئے یا کسے دا تاقب کرنا ہوئے انا کہا یا علی اگر تیز گھوڑا تُسے نہیں رکھ دے سینے کے تززیرہ تُسے رکھ دے وہ کانڈ توڑی خالی ہون دیئے مولا فرمایا میں علینو اللہ اس دن واسطے زندہ ہی نہ رکھے جدہ میں اپنے دشمنوں کانڈ ڈالے پاسو حملے دا موقع دیما انا کہا یا علی حیدری انا کہا مولا سانت اس واسطے آکے آئی دواتے دشمن بڑے کمینن بھائی مصطفی ہو سکتا ہے جو میں میدانے ہو دی جنابِ حمزہ نے ایک حبشی نے چھوپ کے نیزہ ماریا کانڈ ڈالے پاسو تے شہید کر دیتا یا علی ہو سکتا ہے کوئی دشمن چھوپ کے بیٹھا ہوئے تے کانڈ ڈالے پاسو توں نے نیزہ چمارے وے کے فرمایا اگلے جو میں مسجدیں دے ویج بے کے میرے آقا میرے مولا میرے مقتدر جنابِ محمدِ مصطفی حسنین کریمین سیدین امامین سبتین شہیدین دے پاک نانے فرمایا کائناتِ عالم ہر پاسیوں میں نے اینج نظر آن دی ہے جو میں سامنے ہتھیں میں اسے نبی دے علم دا وارسان میں اس دی دستار دا وارسان اس دی بیٹی دا وارسان کائنات ہر پاسیوں میں علی نو بینج نظر آن دی ہے جو میں میرے آقا مصطفیٰ نو نظر آن دی قدائیں انہ ہستیانو آپ نے جیسا نہ سمجھیں اینہ دے ہاتھ دی طاقت آور ہے ساڑھے ہاتھ دی طاقت آور ہے اینہ دی نگاہ آور ہے ساڑھی نگاہ آور ہے اے جنت دے وارسان اسا محتاج جنت ہیں اے معصوم ان اسا گناہگار ہیں سانو جنت دی ضرورت ہے اے جنت دے مالک دے وارسان اے نہ ہستیان دی برابری اچکی سے بندے نہ لیا کے اپنی آخرت اے اکبت خراب کریں توجہو دس نہ چانے نہ دے ہاتھ دی طاقت کیا ہے خیبر فتح ہوئی بھائی جان آخری فضیلت دی سطر تھوڑا جا ذکر مسائب بھائی تشریف لے مالک دے زندگی دراز فرماوے ان ویکھنا میرے آلے پاس سے نتیجہ دے وان دے طالب دعا ہوا سامنے آئے آقا علیہ السلام دے سرکار نے نٹھا مرحب دی بھین صفیہ دا رخصار زخمی ہائی توجہو وے کے فرمایا صفیہ میں تیرے کل پوچھنا چاننا انداز تا سئی تیرے رخصار تے زخم کیا ساٹھ تے نکی میں لگئی ہے تود میدان چاہی نہیں تے ساٹھ تیرا رخصار زخمی ہے وے کے فرمایا آقا جانگا ہائی چالی دینا دی انتالی دینا آقا جیڑے تو ہڑے صحابی لڑے اوہ مائن ڈیٹھیں دے تُو سا ہی ڈیٹھیں توجہ ہے جیڑے حملے ہوئیں دے خیبر فتح اینا کی تے اوہ تُو سا ہی وے دے رہے ہو تے مائن وے دی رہیا علی ان مرتضی بہادری کائنات عالم اچھ مشہور آئی کہ علی جیسا جنگ جو مرد میدان ہر جنگ دا زیگوں مزرگام ہے علی از دی بہادری میں سنی ہو یہی مائن ڈیٹھے اپنا بستر لوائے محل دے اتے برگ دے تیر فین بان کے ارب دے بہادران دے ہم لے وے تواڑا بھائی علی آئے آخری دن یا رسول اللہ تواڑی نبوت دی قسم ہے تواڑی حسن و جمال دی قسم ہے تواڑی صداقت دی قسم ہے علی آئین آخری دن صفی آ دیئے تواڑے بھائی علی نے خیبر دے دروازے دے کنڈے چھیک انگلی پائیے ہلاوہ علی ان مرتضیٰ نے حک دیتے دروازہ اڑ کے کنائی ڈھٹھے اتنا زلزلہ آئے میرا پستر مکان دی چھتو ہلٹے زمین تے مون دے بھار ڈھٹی ہیں یا رسول اللہ تان سٹھ لگئے یا رسول اللہ میں تو حیران تے پریشان اس وجہ تواں جس علی دی انگلی ہے چتنی طاقت ہے اللہ جانے اس نے پورے حق دی طاقت کیا ہو سی اور دے سینہ بے کینہ دی طاقت کیا ہو سی اس لیاکہ علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا اوہ سفیہ بن حیب بن اختب تو ہوتا ڈھٹھے ہیں جو پورا خیبر دا محل حل ہے میں محمد مصطفیٰ نگاہ نبوت نرڈٹھے ہیں ساتھ آسمانی حلدے پیائن ساتھ زمین ہی ہلاوے کھا رہے ہیں رسول خدا نے فرمایا پوری کائنات اگر علی مرتضادی محبت دے جمع ہو جاوے ہا اللہ نو جہنم بڑاوان دی ضرورت کو ہی نہیں کاش اور مولا نے فرمایا اگر میرا آقا مولا اگر رحمان اللہ وہ حکم الحاکمین لوگا نو میری دشبنی تا اتنا آکھیں نہ تے لوگ ساتھے تیتنا ظلم نہ کریں ناج اتنا محبت آکے تے مسلمانا ساتھے تے ظلم کی تے دو مسائب دے جملے روم اندہ دن نے بائی دے انتظار تے ٹوٹوٹی محبت تے جتنا پڑ گیا جیڑ اس نیت تے ٹوڑ رہا ہے اور جو وطن تے بہل کے بے وطنہ دے غم میں چھروہا بھیے نا کیتی کر ہنج پیاری امکانی حق تک کوشش کیتی کر حسین دے غم میں چھروہ مندیس روم اندہ فتا یہ تین قبر اچھ لگ سی یا حشر اچھ لگ سی جدا محمد دیدو کے پاس علی دی آش دا پاوہ ہلا کے آسی رحمان اللہ ایتا ساڑے گھرن المحبت کر دے رہین رحمان اللہ انہ دے گناہ ماف کر دے میری زینب دے غم میں چھروہ دے رہین مرحبا مہ حسین دے راضی ہوئی اور تیرا رونا آقا حسین دے زخم دے علاجے ساڑا ہے گالے میں جس دا نام علامہ سید کازمینی یادہ میں عالم خابج عالم رویائج حسین علیہ السلام نا الملاقات ہوئی میں ڈٹھے سارتو لے کے پیرن تک علی اکبر دا بابا زخمی ہے ریش اتر خون نا لبریزائی سجیوں علی اکبر دا خون لگا ویا خبوں علی اصغر دا خون لگا ویا تو میں ڈٹھے قدم چونکے آقا آقا سنا تا ہی بھی تساں زخمی ہو آج اکی نال ڈٹھے کوئی ایسی جگہ نہیں جی تے زخم نہ ہوئے اے علی مددو یا چار دن آدھے بعد وات اکبر دے باب نال ملاقات تئی میں ڈٹھے کوئی زخم ٹھیک ہے میں اکی مولت وڈے زخم کوئی ٹھیک ہو گئے وے کے فرمیندن کاز میں نی کل فلاں مقام کرا نہ لے میرے غم میں چھپائے کے روندے رہے میرے دکھے پاس علی ماء اپنے جنتی روما لے چون ممنا دے آنسو سجا کے میرے زخمہ دے لیندی رہیے کہ زخم ٹھیک ہو گئے کاز میں نی آدھے مولا میں ڈہ دا پہ ہونی ٹوٹے جی گرچ دو زخم ہے سن جنے چو خون واندہ پہ اے کیڑے زخم مولا فرمایا کاز میں نی قیامت تک لوگ روندے رہویں قیامت تک میری ماں زخمہ دے علاج کر دی رہوے اے زخم ٹھیک نہیں ہو سکتے کاز میں نی آدھے مولا دستو تا سیئے کڑے زخم سیئے دادہ ہیک اکبر دی برچی دے بیا بھیڑ دی چادر دا جیڑی آدھی اے مسلمانوں میں نبی دی دیا میرے ساتھ چادر کوئی نہیں پردہ دار اتنیاں میری ماں دا جنازہ دا تلے اٹھیا ماں حسین دی رواز دی اووی شلہ دنیاں دے دکھیں اٹھنروں میں کوشش کیتی کر رومن دی ازاداروں دو دے دو جملے اس معصومہ دے جن دے شام غریبان کا نزخمی ہے نا سجے کروٹ بدل سکتی یا ہی نا کھویں کروٹ بدل سکتی سال میری مرشدادی بس مقامہ زندان شام ازاداروں قید رہن کوئی دنیا دی تاریخ نینڈ سیندی سال دی قید اچھ میری شہزادی نے مسلمان کھو رو کھانے منگیا ہوئے یا پانی دا سوال کی تا ہوئے میں ترے لگیے میں پانی دے ازاداروں نہ کھانا منگ دی نہ پانی منگ دی کرو سوال شاید باس کوئی شاید منگی بھی ازاداروں ہے کہ شاید وہ پیاری روزانہ سید ساجدین کھول منگ دی دین چڑے ہاں بیمار بھراد گل ایبائی پاک سجاد سال ہو گئے میں بابا غریب ملن نہیں میں سجاد تو جان دائیں بابی دے سیند سمن دی ہی لگا مون میری برداج ختم ہو گئی کوئی واس لگ دی اکلا زواست میرے بابی دا کٹا ہوئے سر منگا دے سجاد دی ازاداروں رد ود منجیاں روکے فرمائے میں سکینہ کڑا تین دین دین چامی تیرے بابی دا سر ایتا او لہین جیڑے اپنیاں جم دین او کبران اچھوائیں سمین دین اگر سار دی بنا ہونے آ تیرے سامنے تیرا باب باترائے دی آڈان دا تسا کھنڈے خنجر دین تیرے زربان آل مارن ازاداروں جیدہ مانگ مانگ کہ تھک گئی ہے چھوٹی اولاد والے نو سمجھ زیادہ آسین ازاداروں جیدہ مانگ مانگ کہ تھک گئی ہے نا آدھی سکینہ نہیں نا گر دین دی تین شامی تیرے باب دسر اللہ نوی جی آواستہ دے جیڑا خالی نا ولاوے ازاداروں کے آڈسان وکھری علی دین دین دون پانچ دیوار دا سال ہے کہ بیٹھی پہلے باب حسین دا بجد مرتجی دلان یاد کر کے رنی وات اسمان دے پاسے رو کر کیا دی میرے اللہ سال ہوگے میں پیو بھی لڑنے آیا میرے اللہ میرے کول اور کوئی واسطہ نہیں ہکو واسطہ جیڑا تُو خالی نیو لین دا کیڑا واسطہ اللہ امہ بے حق جدہ تی میرے اللہ تن واسطہ میری دادی سیداد زخمی پاسے دار نے ابھی میرے بابا ملا ہون میری برداج ختم ہوگئی مرحبا مہ حسین دی راضی وی نشر ما ایمہ روج میں شام غریب آلی دیا دیا رنیا کائنات عالم اٹھ روم تو ہور بٹی عبادت کوئی نہیں ادنا جا شبیر دا مدا تیرے حق دعا کر سید ساجدین زین العابدین باکر دا بابا تی شام دا قیدی سیدان دا آدم تی بے موس ما بڑھڑا سجاد دیا کھلی حق مار کیا دن بین ما سو ما قید تو تھک گئی رہائی دی دیا مانگی وے کے فرمایا میں سارے دی رہائی دی دیا نہیں مانگی اپنی رہائی دی دیا مانگی میں بڑا برداج کی تے ہون میرا حوصلہ ختم ہو گئے میں اللہ نویج یا واسطہ دی تے جیڑا خالی ولہ جی کش رہ بان بے ما حسین دی راضی ہو بی ازادارو سارہ دی سورج نویج جلدی لے تو لاسے رات آسین تے بابا مینو ملن آسین ازادارو انتظار کر دی رہی لے گیا سورج ہو گئے رات دا وقت وکری علید دیا نالو دیوار دے نال وان ستی کرو سوال کلی نا دے ستی شبیر دی ازادارو رے تکٹی کر کے دی ٹندہ سیرانہ بنا کے سم دی آئی تے ہکو لفظ آئی بابا آز زندان شام شام دے امیران دیا تے نرام بستران دے سودیا ہوئی تیرے سینے دے سمن والا تاویز تیری دی مٹیا دے وزی رل دی نا تو لبد نا تیرے سینہ لبد تیرے قاتل بابا میرے بو میری اکھ ہندی بنائی کمزور ہو گئی بابا میں تھک بھئی ختم سامن گئی شبیر دی رات دا کوئی وقت ہوئے زخمی باب نو ڈٹھ تے بائی ودا سادی آو میرا غریب بابا آو میرا مسافر بابا آو میرا ترائی دے آران دا تسا بابا آو کھنڈے خنجر دیا زرب نال مریجن آلا بابا تیر جولی آس رہی لفظہ کھن حسین دے مشن دیا دی بائی وال بین اٹھی تیر وے فرمین دن سکینہ سید ساجدینہ کا فرمائے بابا تا تیرہ کوئی نہیں تھا او دا دس محرم بجدے کو دے خواب اچھ بابے نو ڈٹھے میرے بابے دن دا دی میرے بیرام دا خون لگا آیا میرے بائی پاس بائی ودا سکینہ جل دیا میں تیرہ انتظار کر کر کے تھا گیا ازادار اور سجاد دی رات وعد گئی حقل مار کا دن معصوم تو میرے گلے بائی پا میں تیرے گالج بائی پہنا تو میری غربت وین کر میں تیرے یتیمی وین کر نہ نہ کوئی تیرا رہ گے نہ کوئی میرا رہ گے دشمن زمان شام دا محول آج بابا حسین ہو آج چا چا باس ہو محصوم تیرے روم ملک ہو نا بی بیاں جھولیاں ودایاں نارام آیا ہکا حق مار کے یعنی نہ کھانا مگ دیا نہ پھانی مگ دیا کس دا وس لگ دا میرے باب سر میں مگ کرو سوال شاید باس دیر محبت ہے باب حسین نال حسین دا ساری حید شام حسین سر دی کیڑی دس نا چان جیرے کمرے چلا اعلان آپ آرام کر دا سم دا اپنے پلنگ دے سامنے حسین دا سر رکھ وین دا تا حیر بن عبداللہ دمشقی پہرے دار یاد بچی دو جا وین مک میں ڈٹھے حسین دا سر تش دے جلن لگ وقت قید خانے دے پاس روک کر کیا دا میری دکھ خان نہیں کر سر دا اللہ اعلان ازادار و در کے اٹھا تا حیر قیامت آگئی اتنا زلزلہ پہلے تا شام مجھ نہیں آیا آدھ لئین تن کیا ڈسان حسین دی چھوٹی معصوم مالی دیا دیا دے نال قید آئی آلم خواب اچ باب آڈ سر کھڑی منگ دی اگر سر نا ملا لئین بچی دے وین آن شام برباد ویسی اگر شام بچان نا چان سر قید خان دے پاس ازادار و دے لئے جا سر تاہر سپائی حسین دے سر چائے قید خان دے درواز تے سجاد بہرہ بابا مل لئے جلدی آ بابا اللہ دے بہبان ممبر دی قسم جدان جناب سجاد سر چامن گئے سکینہ پوچھ دی ای پوپی تو پوپی امام درواز دے کون آئے جو میرا بیراب سجاد روندہ پی آئے آدھ ان نے تو پوچھ دیا اے کدائیں تا باب دس سر آسی باب دس سر آگ آئی آدھ یہ تو سجاد چوٹی چون کیا دی جل دیا باب اللہ زی مہمانی آگ تا تیرے باب دس سر بڑا آو کھ مل آئے ای میں آئی جم جھیک دے پاس پانی آن دائے کتھ آئے باب دس سی دائے رمال ہٹا ازاد دار بچی رمال ہٹا دس سج دیا ذلف خبے آئے خبے دیا سج آئے موت مورا کے بچی پہلا ویڑ کی دے باب آت اینو خون دی میں دی کہ لائی باب آت تیرے غلط زرب گئے ماریان باب آم میں یتیم گئے بنائی آئے اگلائی یوج آو این آک کا چام دی نگری حال گئی اکل مار کے آد یا یا کھ آل میں گھ ڈڑی تھی گئی آ میری کمر جھگ گئی میرے وال سفید ہو گئے آزاد آرو اسے وین دا کر نا حسین دی چک کر کے مٹی تی سام گئی سجاد کہلے بھین دو ویت آئین کہلے پرداد رغل آد آئین دو آم گوش تیز قدم چائز بھین دی نبست ہاتھ لگ رات واد گئی اگل مار کیا دن مان جل دیا میری بھین مر گئی اون میرے کنڈ کن کٹ سی مہ نال کہ دا کن بی سی آزاد آرو نئی پڑ دا غسل تیرا چوتھا امام فرم دا جی سا ڈ نال محبت دا کردائے زندگی اچکدائیں شراب نہ پیوے شراب دی و جنال میں بھین دے غسل آست چار گھنڈ پانی مگدر یا میں پانی منگا ظالم شراب پیدا میں آدھا میری بھین دنیا تو ڈر گئی پانی دے میں غسل ڈے ماں آو کے دے سو کے غسل جنازہ تیار کڑیا لے روزان مولد وکیل سندن کھٹی کھٹائی کبر ملی کرو سوال کبر کہیں بڑھائیے سجاد فرمین دن میں قریب آیا میں ڈٹا ایک جوان جڑا میری بھین دی کبر کھڑا بڑھے رہے میں آکھ اپنا تعرف کرا کہون میری امیل تلہ ڈالا آواز آئی آئی سنیان میں تیرا نوکر زافر جنہ میں تیری دادی بطولہ کہ زافر جل دیا آئی شام اچھ میری پتری مر گئیے او میں دی دی کبر بنا دے میرا بچڑا کہ دی اے نال بیمار تک سہمیر ہی سکی نام وہ شمر کے تماج ظالم کے تاز ان حیثان جناب زاکر شاہد عباس وسیر صاحب ذکر محمد و آل بیعت محمد بیان فرمار حیثان سولہ مارچ بھی ہندو آنے بھی مجلس ازاہ پڑھن آل سہبان ملک منیور حسین خوکر صاحب سید محسن شاہ اف وزید شاہ نواز آف بکی شریف اور بھی کافی زاکر مروی پڑھن گے سولہ مارچ مہندو آنے اور سولہ مارچ خالد نمبر دے دیرے تے عباس نگر بھی مجلس سزاہ ہے پڑھن ملک مرید حسین آف پدرار چوری نظر حسین میکن سید گلشن شزاہ آف ورین قلب قوسر آف دیس میں تھور بھی کافی زاکر ہون گے سولہ مارچ عباس نگر بھی مجلس سزاہ ہے اور سولہ مارچ مہندو آنے بندار آنے بھی مجلس سزاہ ہے جناب زاکر زاکرین جناب زاکر اہل بیت فضل ماتی صاحب آف لئیہ ذکر محمد وآل محمد بیان فرمان گے اور انت باد جناب زاکر رائے ساد اکرام خرل صاحب اور فیصل آب بھی پہنچ گئے انشاءاللہ جناب سید عمران حیدر قاذبی صاحب آف بورے والا انشاءاللہ پہنچ آگے اور ذکر محمد وآل بیت محمد بیان فرمان گے جناب تسامنے فقر زاکری شہن شہن ذکر فضل مصاحب آقا سی غم جناب زاکر فضل مادی صاحب آف لئیہ ذکر محمد وآل بیت محمد بیان فرمان گے محمد بیان محمد بیان محمد بیان التماس دعا برائے حجت خدا آمین سارے اباب رال کے اخیہ اللہ حمد لولی کال حجت ابن الحسن علیہ صلوات وآل سلوات وآل آل آب آل 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 سلوات لیل ونحار ولیوں وحافظوں وقیدوں وناصروں دلیلون واننن حتا تس کے نہو وعرضہ قطوان وطمتیہو فیہا طویلہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل فرج ہم بے قیم آل محمد سلوات باواز بلان آل 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 ہر مجلسی فرض سمیں کہی کئی دعا منگئے جو بار میں بادشاہ دا ظہور جندی ہوئے پنڈی بھٹیاں لے او گھار آباد ہومن جرے آباد ہومن دے ڈا دے ہیں جلدی تو پہلے حسین دے ویڑے آباد ہومن ابانی این دی پوڑی ویچھائی مالک اپنی بارگاہ کبول فرمائن میں تو ہزار اندر جے بادشاہ وندے بادشاہ مدا پڑ گئیں بعد ہی پنڈن مالک اے نوکری اپن ماں میں حقیر دے کبول فرمائن مالک تو سن ساری اندر ٹورایا کبول فرمائن بانی این دی پوڑی ویچھائی انہ دی نیک دلی حاجات جیڑے پہنچے او حاضرین دی مالک کبول فرمائن انہ دویں دی کبولیت وست سلوات پڑو میں نوکری شروع کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام مولا اشراو فی الانبیاء والمرسلین سلوات اسلا 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 مولا حسان بسم اللہ مولا 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 آج رجب دی پنجیے آج کوئی دسویں تو دن گھٹ نہیں تیرے موسیٰ قادم دیاں دیاں گھر رنیاں آج آج جلی رات گزریے انہاں دیکھ بھرائی جنہاں کاسیما بھراد چہر چمکے آدیاں کھڑیاں ساڑے پیو کونڈیر سلام دے اللہ مان بسم اللہ کران اٹھاراں بہنہ جو ہیں کیا بات ہے بھر بسم اللہ کران اے مومن واقع بیٹھیں آج جلی رات گزریے ساڑے پیو کونڈیر سلام دے میں تیر سادہ ویری اللہ دے نا تیر پہلے گس بھی چمے ہاتھ کڑیاں والے پیچھے ہاتھ لامے قدمات بسم اللہ کران اے ساڑے کچھی دے بذور گی سنداد ہی پڑھ دے ہیں تیر آدین آنکھیں کیڑی گال ساڑے بابے کو وین کے آنکھیں چا تے کونڈھیاں یاد بھو کی تے وطن تے والا میں پہلے ارادہ آئی آویں جو بھائی جناب میرا پہلے ارادہ آئی جو تھوڑا جی ہے جملہ تو کوئی مسائف دا لیکن تفصیل نال تو کوئی ڈس آنچا اے شہدادہ مہادی جھولی کی میں اجار کے ٹرے درجات بلاندوں میں سارے بذور گزاکر حافظ محمد علی خان بلوچ بابا صابر حسین شا جنہ نیسا کو دعائیں ہن اوہی میں پڑھ دے ہونے آئیں جنا تیرہ قادم ٹرے اے پینگے چا صدقے بنیا اے اسے لے پینگے چاہی پیوٹ رہے سید قیدہ نی بیندہ رہے راتیں گزر دیاں رہی ہیں نی گزر دے رہے ہیں پینگے اللہ جوان تھے پینگے اللہ جوانی آ چلے ہیک ننگلی اچھ کھڑے اچانک بچیاں نل کھیڑ دے ہیں ہیک بچیاں کہے جا تو تا قیدی دا پتریں امام دا بچڑا ہا اتھا ہے جتا ماں بیٹی ہے سا دی امام میں کونڈا سا سچ میڑا بابا کہے دیئے با 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 بسم اللہ قرآن کیا بات ہے بھئی تو سا دمیار سنانا لئے آدھے مہیں میں سنیں سن بابا کہے دیئے آدھے ہاں میڑا لال تبلی واسدے گیا یہ چوڑن سال کو در گئے لے والو وطن نہیں والا دے اچھا ماں میڑی تیاری کرا میں پیوکو ملنو ہے دا اوہ پنڈی بھٹیاں لے اوہ بچڑے دے آکے ڈوئے میں گلت پاتیاں لے دا اچھا ویڑ کر کے آدھے میں دلال رات جمڑنے بھیڑی سمڑنے بہوا بہوا بہنہ نو سمڑنے آگے سارا نہیں تیرے بابے کوئی آدھے کر کے بھون رونی ہے نا یہ رات دھمڑنے جیڑے ویلے سم گئیاں تیکوں آپ جگہ ساتھوں ٹرونے اوہ پنڈی بھٹیاں لے اور رات گلر گئی ہے یتیم دی شادہ دے دی ماں تیاری کر رہی ہے شادہ دا وطنوں ٹرے آئے ہلے آ پہنچے میں پہلے عرض کر چکا جو بھینی سلام دے بھیجے ہانیس جیڑے آج بغداد تے جنہ دا جنادہ پیئے ممر گواہے کتا آ پہنچے ہلہ شہرے جو مسجد دے کونے چے شادہ دا مسافر ہکلا بیٹھا رہے درجات بلاندہ ہوئے میں پہلے ہی دست چکا جنہ دے جملہ ہوئے میں نا ضرور چے نا محمد علی خان بلوئی پڑھ دا آدھ راتے لے ہار کوئی ٹور گئے بیوارس بیٹھا رہے شہباز شہباز بلوچ پڑھ دا بیوارس بیٹھا رہے ایک شاد سے جیندہ نابو بصیرے اے تیرے امام دے بچڑے دے قریب آئے پنڈی بھٹی آ لے ہو روکے آ دے پردے سیم میں کونڈا سا کیڑے ہی جرمو کہے کیوں ہی کلہ رونے آدھے میرے غریب آمے غریب الوطنہ میرے حیش رکھنا چانا ابو بصیر آدھے آ میرے گھر چال گھر گھرنایا ممر گوایا عرصہ گل ریز اندھی ایک بیٹی آئی اپنی بیوی کو آ دے تیری میں بیٹی دیں ماسون لال آگد کرن جنے لفظہ دے قدردان بیٹھے ہو اندھی بیوی آ دیئے اندھے نال آگد کرن جنہ دی ذات پتہ نہیں آ دے اپنے لفظہ پگین جنہ کانکار کے ٹردے بغداد کئی دی لگ دے آ دیئے جنہ دے کانکار کے ٹردے میں گھر ستوائی باہم لگ دے واہ 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 اے تیرے میارے کیا بات ہے بھئی ہارا آکھ وز دی بھئیے مولا بھائی سبتہ اندھی پوری ویچھائی میر علی اندھی قبول فرماوے آکد دی لکھائے میرے پاسے اپنے عشق دی نماز نہ چھڑائے میں واللہ با خدا جی میں ہزار اندھے مجمع پڑھ دا اوہے تو اندھے میند کر کے پڑھ دا پیاں ایک بھینڈ بھرا دا سانگا ہائی پتہ نہیں قادم بادشاہ میں دی کی میں ڈیپٹی لے یہ کسی وسیلے نال ممبر گواہ انہوں شادی دے سامان تیار سہیلیاں بی بی دیاں آگیاں بن رہے کو لوگ تیار کرن لگے جی میں جو بن رہی دیاں سہیلیاں بیٹھیاں انہوں نے واہی کے دس سے ایک کے جیاں بن رہے جڑا پوہروں دے ہجر جو کھان دا ہے اس بھینا دا ممبر گواہ پنڈی بھٹیاں آلے انہوں نے واہی کے پوہروں دے ممبر گواہ سمیں اتنے تیابو بسیری کا سندھے نزدی کے آدھے دسا کیوں رونے آدھے میں رونے ہی گالوان جنہ کے جوان سے را پاوے انہوں نے خیشونیے انہوں نے بھینا نالوے واہ 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 اے تیرہ میارے انہوں نے بھینا نالوے سیادہ دے میرا وطن بہوں دورے آدھے شادہ دا میں شادی روکوے نہ میں محمل بھیجے نہ بھیجی تھا بھیج نہیں اپنے بہن کو مانگا اوہ پنڈی بھٹیاں آلے اوہ جڑے سیاد بیٹھے وے اے ڈائی لگلہ گھار آئے کاسم راج رونے ابو بسیر آدھے روندہ کیوں ہے ماتم کارکے آدھے اوکڑا مہران دیا نو نبی دی کبرتے بھی نہیں بھیدیا اوہ آدھے اوہ پیام سیادہ دیا نہیں اوہ پردہ بہوا تیاری کارتے کو محنت سنا بزرگ ذاکران لودھا میں نا چاہ چکاں کچھی دے سارے سلطان ذاکر جنہ دی محنت اس مضمون کو حافظ محمد علی خان باب سابر شاہ نے شروع کیتا شادی یتیم دی ہو گئی پنڈی بھٹیاں لے ہو ممبر گواہ ہون جنہ شادی ہوئی ہے سبیل تین شادہ دے دیوٹی لگی محمد علی خان پردان دا جنہ ٹھنڈے پانی لوگاں کو پیلاں گے ہاں ہی کو پیلاں لگے کوئی جو بیلہ یادی سگوڈیاں زمین تیار لگی ہیں نا ماتم کر کے آدھے تو تپی میں ڈاڈاڈا کربلا تسامارا گے اے آدھے تو کونے آباد اندھے میں مدینے درولہو یا سیادا آدھے میں بغداد دیکھے دی دپترا پیوکو ملہ روے جنہ بہوا بہوا تیاری کر آدھے میں بغداد دیکھے دی دپترا ایک کمینے دے دی لیت بغز اہل بیت چھولا مارے جگو پانی پیلا ہے ایا کہ شہدہ دائک میری دعوت قبول کر ممبر گواہ جنہ شادی تھی یوس پہلے پہلے دعا مانگیا ہے سلامہ کو پتر دے یا ننڈے ایک دھین درونے میں کیوں کہ آدھے دھی امیہ تیوارے سو دھی غریب آدھے میں اردہ میں پردے سی جو مارا ودھرے میں امیہ دوست ایسی بسم اللہ کرام تیرے کی تے میند کھڑا کرے شادی گزر گئی سبیل تے ڈیٹی اللہ سال دے باد ایک دھیڑ تھی میں تو اکڑت سا جے کو پانی پلایا ہے اندھے دی لیت بغز اہل بیت چھولا مارے ایک کمینے انگوریں زہر دیے اپنڈی بھٹیاں لے قیامت مندرہ غریب دیوار نیٹے کا لگ دا ہے جنہ گھا رہے چون سالہ دی بچیے سجوں پستر جڑے دیے کھموں ڈھائے ویند آدھی کھڑیے بابا میں کنڈا ساوے آ کوئی وارث ساوے آ بہ 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 بڑا رونے میں میری امید تو زیادہ ہیک وین آدھی ایک وارث ساوے آ امہ لے تڑپے کاسیم آدھے میں وارث کی میں ساوہ میرے وارث دورین و اجماع بس آخری جمعلا ممبر گواہے بچی گئیے ہی دی مہا دیے پیوکو آگ بھا میں کنڈاوے آگ آسمان پہیا دیے میں تے کرو اور ناس اے آدھے بجا کیڑیے بچی مہ دم کر گیا دیے بابا جنہ میں مہا دے قریب گئیاں اس میں کو آکھایای پنجیرہ جاگ دی سبھے بغدادی پونتے چونہ سالان دے کہتی درچنہ دا آگی ہے آدھے پہیای اوپوں آکھ آج میں کوئی نہیں آنا واہ 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 تیاری کاریک وین بستے اسے لے آن کے جس آئے دا ممبر گواہے میں ڈھیر پڑ گیاں بس کائیں وسیلے نہ لائیاں اوہ ماتمی ہو جنہیں یہ لب دا خید آدھے بابا ہو کوئی آدھی آئی ساتوے امام کو زہر ملیے اوہے لے تر پہ شادہ دا پہن کی دا آدھے بابا چلو میں کونتنا میں ملا وطن بنے آدھی آ سرین یعنی واہ 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 کوش کر آکھیا وطن بنے آ ممبر گواہی ترے تے گیا دے جلدی وانجے کو زہر ملیے اپنی ماں کو آکھوں دا پوتر سرین دائی اوہے لے بی بی اوبالے قدم چاہ کے آئیے حجرے دے انہار اس ماتم شروع کی تے ابو پسیر دروالے تے آ کھڑے آدھے دھی دروالا کھول آدھے کیوے کھولا حجبہ یا دے وارزا دے آدھے جریہ ہاتھ پاسے تے رکھ دی ہے تے معلوم تھی دے دکھی آئے ایسان جناب زاکر فضل مہدی صاحب آفلیہ جناب دے سامنے فخر زاکری جناب زاکر علیویت کو سر عباس کار بلائی ذکر محمد وعال محمد بہن فرمان کی انتبات فخر العلماء حقیق دوران جناب سرکار علامہ سید ملیو حسین آفصر گودہ اور انتبات جناب زاکر رائے ساجد اکرام خرل آفیصل آباد اور انتبات انشاءاللہ جناب سید امران حیدر قاسم صاحب آفوری والا ذکر محمد وعال محمد بہن فرمان کی زاکر اعلی بہن جناب کوسر عباس کربلائی صاحب صورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم تین یقین قل حواللہ حیدر قل حواللہ حسین قل حواللہ حسین صلی اللہ محمد وعال محمد صلوات ماجم اللہ حواللہ 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 ذکر پاک دی میں نہ تو قبولیت وزتے کافی مہربان تشریف فرماؤ واجب سمجھ کے چودہ دی عزت صلوات پر ہو ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ اہیدری حسین حسین عالم محمد دشمن تلانا صلوات با جماعت نعرہ بانیان بھوڑی وچھائی لاکرین علمات اپڑے آت سہزت والے امون ندار تلک سہزت آیا سائین پاک بارگاہ منزور ہوئے یو مومن بیمار ان مولا شفا دے ہوئے یو مومن بے اولاد ان مولا اولاد دے ہوئے اس مجلس پاک سوا پانیان مجال ست جو مرغوم در گئے انہان نام آمال اجسائی یت در پانیان کچی سلوات پڑھو میں نوکری شکریہ وقت مخت سارے کو مضمون دا وقت نہیں میرے بعد سرمایہ ملت جعفریہ حضرت اللہ محمد حسین نقوی صاحب تشریف فرمائے پانی یا سات منٹ دی نوکری آج پنجی رجب دے دے میں پنجی کسی ازادار بیٹھے ہو سارے کلمہ گو بیٹھے ہو آج دنی بڑی بڑی آلے ہو دام ہی دے ہو گھٹ تا کوئی نہیں مرہ ستر روبر نال میں بسم اللہ کر آج سارے مارے گئے اس خطبہ ہی چھوڑ دیتا ہے ہر گل چھوڑ دیتی ہے سارے مرا کے بھین دروازے تے آئے میں بسم اللہ کر آج آج آیت تتہیر پاک دیت تلاوت شروع کی دیتی سنکا کربلان دی شیر دل خاتون سنئیے تلیہ ٹیپ پہ اٹھئیے اس مقام تے آئیے جس مقام تے جناب فزا ملک زنجوبار شنا دی حبش بیٹی آئیے میں بسم اللہ کر آئیے کولا کیا دی اما دروازے تے کوئی سوال یہ تے پوچھ کے مگ دائے باویت میں اجڑ گئی آہ تا علی دی تی باویت باویت اجڑ گئی آہ میں ہاں علی دی جناب فزا دو پہ سوال ہی دی او والے قدم جا کے واپس آئی ملک اطہارت پہ فرمائی دی اما دروازے تے کور جناب فزا لو کے علی دی تی اجڑ گئی سوال پہ رائی او میں بسم اللہ تی میں بسم اللہ کر رہا وقت نہیں نہ لمح پڑ دا میں بسم اللہ کر رہا اجڑ گئی ہے سوال پھر آئی جدا پھر آدھ آم آیا ہے ہر مزدور دی کو لا کیا دی جی آنکھ خوط اندھر لیا وہاں میرے بھر آدھ جرے ہی کوئی نہیں میرے بھر آدھ مہمار مارے گئے میرے بھر آدھ پھوط مارے گئے مل گئی اجازت ٹرپ اللہ تو انکر بلا لائے جی جڑے نیک دو ہلار ستا رہے چی لام تے کرب لائے چار رات ہو جا بے دریا جتے صدی دی رہی صدقہ صدق چار رات سفر کوئی او جا بے دامو ود شام دے پاس مو کر کیا دامو اتھائیں صدی دی رہی صدق آس کناہ ہاتھ مطح رکھے ہیگ یاد دوائن کسی بزرگ کا لکھے ہویا کناہ ہاتھ مطح رکھے شمشیر تھمشیر اندھر غریب بائر سی یاد یاد یہ اندھر آ تی لائے خائمائے صدق 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 سی اللہ دی یاد یا رہوی آ تی لائے اکبر وست قیل پر چاہ سی اللہ دی یاد یا رہوی آ سکین رون دی کھڑی ای وی وی میرے آقا دا پہلا قدم خائم آی ای بیران کال بائی پا کیا دی پیرا لہ دی دا او مہمان پیرا او خائم لگ آوی رشا بیرے جیرہ زم تی ای او پیش علی وی چوا موسیقی موسیقی چناب دے سانسا کرے لئے بیٹ کوسر اباسکار بلائی صاحب چناب دے سامنے اخرالعلماء محق کے دارام وقیل آل محمد چناب سرکار علامہ سید منی حسین آب سرخوضہ کتاب فرمان کے سانسوں کی دور چلتی ہے صدقِ حسین کے سانسوں کی دور چلتی ہے صدقِ حسین کے اور تقدیر بھی توٹلتی ہے صدقِ حسین کے کھا کھا کے مجلسوں میں لنگر شبیر کا مخلوق کتنی پنتی ہے صدقِ حسین کے نعرہِ حیدری یا علی مشکل انباقل اندر کشا علی ذکر سانیتا بڑھا ہے آغاز اچھی حدبا میں دیکھئے ہوئے جناب دے سامنے فخر العلاماء بوحقے کے دوران مفسر قرآن سرمایہ ملت جعفیہ جناب سرکار علامہ مولانا سید ملی حسین صاحب آپ سرگودہ ذکر محمد و اہل بیعت محمد بیان فرمان کے انتباع جناب زاکر اہل بیعت ساجد اکرام خرل صاحب آپ حسل آباد اور انتباع جناب سید عمران حیدر قاسمی صاحب ذکر محمد و اہل بیعت محمد بیان فرمان کے فخر العلاماء بوحقے کے دوران سرمایہ ملت جعفیہ جناب سرکار علامہ مولانا سید ملی حسین شاہ صاحب آپ سرگودہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصد علیہ محمد وعالی محمد اللہ مکل ولی شکل حجت ابن اللہ حسن صلواتک علیہ وعلا آبانی فی حضر ساعت وفی کل ساعت ولیم محفظا وقائدا وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزکا طوعا وطمتعہ فیہا طبیلا یا رب الحسین بحق الحسین شفی صدر الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ویا مولادی ویا فاطمت و عوی زینی فی عظاہر حسین علیہ السلام اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد صلواتک علیہ وعالی محمد اے جوڑے پیچھے بیٹھو آگیا جاؤ ماشاء اللہ قدم قدم نیاز حسین علیہ وعالی مجلس ماشاء اللہ حضر دار بومن دا بڑا مقامے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیہ یزیدیہ محمد وعیبیت محمد دشمرت لانا صلوات بعواز بلند پڑھو امام زمانہ عجل اللہ وفرج شریف دیامد السلام کی اور تعجیر ظہور وسط بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ مالکانا نبیہ وآدم بین الماء والدین صلوات وعلا ان بہت طیبین الطائرین المعصمین احمد بعد وفقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انتا مثل القعب صلوات دعا ہے کریم اللہ بانیاں نے مجلس دی کہ عبادت اپنی بار گائچ کا مولو فرمائیں کریم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے طائم دی نذاکت اور عصمی کافی زنبا سفر کرنا صرف ایک جملہ اس امام دی عظمت دا جس امام دی عظمت دے جہا اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا یا علی انتا مثل القعب اے علی دو دنیا جہینے جو دنیا جہ کعبہ ہے توجہ فرمیسو اللہ اسے نبی نے مسجد نبی پیچھ بیٹھ کے توجہ کرے سو میں کوئی زیادہ لمبہ نہیں بولانا یہ عبادت کیتی کرو مجلس حسین اج بولنائے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے صحابی بھی بیٹھیں تے نبی اپنے بھائی علی دے چند فضائل بیان فرمائے اللہ دے حکم نال چونکہ ساڑھا سنی شیعہ دا کیدہ ہے اللہ دا نبی اللہ دے حکم دو علاوہ اپنی معصوم زبان نو حرکت بھی نہیں دیتا ماشاءاللہ بسم اللہ بیٹھیں حریبی تشریف فرمائیں انجھے تو آٹے تک ایک خوبصورت جیہاں گلدستہ بنا کے جناب دے سامنے پیچھ کر رہے ہیں اگر محبت فرمیس ہوتا ضرور لطف ہوسی اور لطف آمنا بھی چاہیتا حلید فضائل لطف نہیں آمنا پھر دنیا تے کوئی چیز لطف پہنچا بھی نہیں سکتی پھر دنیا تھوڑے 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 مول ہو گئی رہے تھا تاہید کیتی کرو صحابی بیٹھیں تینے جبرائیل بلوزول ہویا تھے اللہ دے نبی نموڑا حلا کیا دائے اللہ پہا دائی آئے چار فضیلتہ علیدی ابی صحابی تک پہنچا دیں بڑی میرے باری کیڑیاں نبی پر میں دیں ایوہ الاسلام میرے پیارے صحابی اور میرا کلمہ پڑھن والے اور میں رسول تسلیم کرن والے تُسی جان دے ہو کہ میں اللہ دے نبی دیں قدی بھی اپنی طرف کو کوئی حکم نہیں دیتا جو اللہ آدھے میں دو آدھے تک پہنچا دیتا بے شک فرمینے رہوڑا جبرائیل حاضر ہویا اللہ دا پیغام لے کیایا آدھا اللہ پہ آدھے علیدی اے چار فضیلتہ صحابیت تک پہنچا صحابیت تک پہنچے صحابی لوگا تک پہنچے سن لوگا تو اگر پوری دنیا تک میرے براہ علیدی از بند لوگا پتہ جلسے کہ علید کتنی از بندہ مار لی گئے کیونی یہ فضیلتہ اور ایسی یہ فضیلتہ اس علاقے دے بامار پچھیوں کے اوہ تُسا بھی نہ سنیو سونا اور ایک دفعہ تُسی حیران ہو سو پھر تُسی لطف دے نعرے مرے سو فرمینین یا علی کریم اللہ نے شاند تینہ ایسیاں فضیلتہ عطا فرمایا جنت باقی نبی تک جا میں محمد بھی شریک نہیں توجہ فرما رہے محمد شریک نہیں وہ کیلئی ہے فضیلتہ حالکہ حریف فرمینین انا عبد من عبید محمد میں محمد دیا غلام چو ایک غلام جو کیلئی ہے فضیلتہ جنت نبی پر فرمین چلو باقی نبیت تعلیح ہے افضل تِن نبی فرما رہے کہ چند فضیلتہ جنت میں بھی شریک نہیں یہ کیلئی ہے فضیلتہ اور دوسرے سن کے میں داد دیونی اور نعرے مار دین فضال بیان کرنے شروع کی تینے پہلی فضیلت بیان کریں یا علی کریم اللہ فرمینہ دسان صحابینوں کریم اللہ نے چل ایسیاں فضیلتہ پر آتا فرمین باقی نبیت تک جا میں محمد بھی شریک نہیں یا علی انا صحابین میں سناؤنا چاہنا فرمینے نو صحابیوں بلان کرو صاحب نے سنو میرے بھیرا علی دی پہلی فضیلتہ جسے جو میں بھی شریک نہ یا علی کریم اللہ نے جنسی جائے بلا تینہ اطا فرمائی میں نبی نمی نہیں اطا فرمائی کریم اللہ نے تینہ اپنے گھر اطا فرمایا میں نے عبداللہ دا گھر اطا فرمایا تو کامیچ آیا اور ترے تینہ کریم اللہ نے تینہ کامیچ رکھیا تیرے کھانے تیری اممہ فاطمہ بنتی اصد دکھانے کریم اللہ جبرائل دے کہ جنتی جو بھیج نہ رہا میری ماں آپ نے کھانے 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 گئی تیری اممہ جنتے کھانے کھانے توجہ نہیں کر رہے یا رعظمت علی بیان کر رہا سارے بولڑا نہیں عبادت کرو پہلی فضیلت کریم اللہ نے جیسی جائے بلادت تینہ آتا فرمائی میں نہیں آتا فرمائی تینہ کعبہ آتا فرمایا میں عبداللہ دا گھر آتا فرمایا دوزی فضیلت بہت عظیم فضیلت ہے یا علی کریم اللہ نے جیسا سہرہ بولو یار یہ سمجھ نہیں پیڑیوں دی میری زبان دی کریم اللہ نے جیسا سہرہ تینہ آتا فرمایا میں نہیں آتا فرمایا تینہ رحمت العالمین نبی سورا آتا فرمایا توجہ کرے سو boats نبی سورا آتا فرمایا تینہی میری صورت تو جارتا تینہو سورا آتا فرمایا جس نے قصید کریم اللہ نے قرآن hein فرمایا قدی فرمایا عزیر والا سردار قدی فرمایا تاہا قدی فرمایا یا ایوہ المصبیل و قبلی والا قدی فرمایا یا ایوہ المتصر قدی فرمایا وما رسلنا کا اللہ رحمت العالمین میرا حبیب میں تلنی بھیجیا مگر عالمین واسطے رحمت بڑا کے بھیجائے ان عالمین رحمت بڑھ کے وڑا والا نبی سورا دا فرمایا یہاں بندہ ہون تک نہیں بول دیا میں گرنٹی دینا عظمتِ علیج ہر زبان تو علی علی دینارِ حسن تیسری فضیلت یا علی کریم اللہ نے جیسی زوجہ بولو یار عظمتِ علیج منفرین فضیلتہ یا علی کریم اللہ نے جیسی زوجہ تینہ عطا فرمائی میں نبی دنہیں عطا فرمائی تین زہران جیسی زوجہ تین فاطمہ جیسی زوجہ عطا فرمائی ایسی زوجہ کریم اللہ نے میں نبی نہیں عطا فرمائی زہران جیسی زوجہ یا فاطمہ جیسی زوجہ ہر عورت کریم اللہ نے ترے درجے عطا فرمائی تمجھو ہے تارزگردے پہلا درجہ بیٹی پھر زوجہ پھر ما لیکن زہران جیسی فاطمہ نبی عظمت کریم اللہ نے اجلے ترے اونے عطا فرمائی بیٹی ہے تباہ پست رحمت ہے تبچھو کرے سو بیٹی ہے تباہی مولا قبول فرمائے باپ وست رحمت ہے زہا تیری عظمت کتنی بیان کریے فاطمہ تیرے کتنے فضائل بیان کرے جتنے کریے تھوڑے بیٹی ہے باپ وست رحمت ہے سہران تو اس باپ وست رحمت بڑھ کے آ رہی جن عالمین وست رحمت ہے ہڑ بولیو نا ہڑتا بچو گی جی جی اس باپ وست رحمت بڑھ کے آئی جن عالمین وست رحمت ہے دوسرا درجہ زوجہ زوجہ ایتا نبی نے کیا فرمایا اپنے شوہر دے ایمان دی عظمت بجوال ہے فاطمہ تیری اپنی عظمت حسین دی اممہ زہران تیرا اپنا مقام تن قریب اللہ نے عطا فرمایا تو اس شوہر دا ایمان مر کے آئیے جنہی عظمت تیری بابا نے فرمایا لوگو بیکھو پرازل ایمان و کنو الالکفر کنے سارے دا سارے ایمان سارے دے سارے کفر دے مقابل جا رہا تو کنے ایمان وستے بھی ادھا ایمان بڑھ کے آئیں زہران قریب اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی اور تیسرا درجہ میرے خواہوش سامین کریم اللہ نے عورت نجد عطا فرمایا اور والدہ امہ اور مادی مادی رسول فرمایا زہران بابی نے فرمایا اولاد دی جنت مادی قدمج قربان زہران تیرے قدمج انہ پترہ دی جنت دی جنت دی تیرے بابی نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنت سردار تیر کریم اللہ نے کتنی عزبت حسین جیسا بیٹا میں یاد آنا اور دنیا تے زندگی گزار والا اگر دنیا اور آخرت کا بیاب کرنا چانا تو حسین دے دروازے دیا اگر مریض ہوں گیا نا دنیا دے ڈاکٹرہ کر گیا شفا نہیں ملی طبیمہ کو حکمہ کو حسپیٹر پھر رہی شفا نہیں ملی آن حسین دے دروازے تھے مجلس حسین جا کے رب حسین جو ایک آسو بھلا بہا دے قریب اللہ اگر بیٹے نہیں تا حسین دے دروازے تھے بیٹے آسو دے سی اگر رزق دی کمی ہے انجھ نہیں سننی شاہ رہے مگر عظمت حسین نہ قائل ہے جار دے انجھ نہیں اج میری آکھ لوگو شاہ آسو حسین حسین شاہ ہے بادشاہ آسو حسین نہیں لوگو صرف شانی حسین بادشاہ ہے صرف بادشاہ نہیں شاہ آسو حسین بادشاہ آسو ہے نہیں لوگو دین آسو حسین توجہ ہے حسین دین ہے صرف دین نہیں دین ہور بھی دو آدم دو دو نو دو دو ابراہیم نبی دین موسی عیسی سار نبی آدھ دین بادشاہ حسین نہیں دین حسین نہیں لوگو دین پناہ حسین موسی ہور سمجھے نا عزمد حسین حسین ہو ہے جی دین نو پناہ دے من مالا ہے اس دا مطلب دین ہر نبی دے دروازے دے گیا سمجھے نہیں کرے دے پناہ دے سارے حفاظت کیتی پناہ دیتی تھقو یا دین مدینہ دا شیر بدو حاشر دا محل حسین دا دروازہ آکے دقو نباو کر کیا دے میں عادم تو چلے آ برا حیاء کوئی نہیں کرے دا حسین من پناہ دی ضرورت سارا دا بیٹ بار دکل کیا دے دین تو حسین دے دروازہ دے آگیا آ تیری حفاظت وزد دے میں آبنا سر دے سا آدبر جے بیٹ دے سا زینب جیسی بین دی چادر دے بڑی روح حدیعت مجلس تین نبی آئین میں حسین آ ہو رائن میں ہو رائن پناہ دن زینب جیسی بین کوئی نہیں میری زینب جیسی بین آدھا اکبر جی بطر کوئی دا میری اکبر جی بطر تسی آشق مصیب میں حال مصیب شروع بھی نہیں کی تا روح بے و ہر حق اچوان سو جاری قدر کر دین دی تیرے 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 دین بڑا اوکھا پہنچ جائے رنہ کر غرب تے حسین تے اس تیرے حق آن سودا اوز کم از کم جنت ہے جس نے تو رونا اسے زہرہ دعا کر دی اعلید ید 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 بلوی سنت رو مر کہنا لید اللہ اکبر ہر شب جمع ہر جمع رات سور نبی حجر رکم اللہ میرے بھائی آگئیں زیادہ نہیں بٹھیں نا جیڑا حکم یا اُتھے آگئی اُتھے آگئی اُتھے آور دل ایک نائی اللہ اکبر کجا علی دی کجا کوف دا بازار دو میری یہ تھے آئی ایک میری اسے نے آئی جس سے بابا وست آئی بابا حاکم آئی بازار بند اعلان ہوئی آئی خبردار بار کوئی نوے آئے میری ازدہ دنیا دنیا بیان دنیا مہار باب نفائی ہوئی آئی ہر چونک ہر موڑ جروروں کے علی آدائی زینب سجاد لے ایک کوف دی فلا گلی ایک کوف دا فلا چونک اے دو میری جس سے لے آئیے نا زینب آدائی میں اس سے لے پتا چلے بابا کیوں چونک مزار دے موڑ میں خید آئی اے جو سجاد اے کیڑا شہر اما اے کوف اے ہوا کوف جتھے میں باب نشا یہ شہدادی بن کیا ہاں سجاد تو بڑی عبادت کرنی زینب دی غربت دا جملہ پہ بڑھ دا تُر نا پوندے ہاں خوبی اما تُر نا پوندے تیر رش کیوں جو باغی دیا بھیڑا پہ یا دیا انہا آگ نہ یا کرو میں وڈی پر دادانا میں اس ماد دیا جدہ جناز آدھ رات دی ٹیم چھوائی پرش کم کرو شمر سید ساج دین آکھ اللہ حسین مکش دین آدھ اے وان خوبی نا آج تُو شاد دی ساڑ مدینہ مجلس پہ یونی آئی اس مجلس زاکر صاحب تیرے پنجوی امام محمد باکر بیٹھے آئی مسائے بیچ غربت حسین غربت زینب ایک مومن مہد رمال دیکھ آہستہ رون بیٹھائی امام دی نظر پہ دھا بھی نکلی دن یہ کبڑ ہٹا کیا دن آہستہ کر جو رون بیٹھائی تین کے پتہ شام غریب زینب کیوئی لکھتی اس راست شرم کر کدھر انہیں کرو پتنی کہتے پاس نام رات رو وڑ سجاد آیا بیٹھے سجاد اس اللہ ودعم وکیر دی آیت تلاوت کی دی اس دور پہ روکے مدینہ لے پاس مو نجم دے پاس مو کر گیا دی باغ آئی جنگ لڑ دی سوکھیان ننگ سار زینب دائنہ وزار اچھو گزر نہ اکھا تردی میں دی اعلان ہویا مر مار پتھر آگ یا آگ یا بھی نا مکان نی چھتنا تے اور تے مرد ننے حتھ پتھر مرین پہ زینب دا بیبیاں سر زخ بھی ہو گئے اللہ دی یا کو کبول کرے سوڑا زہر آراز ہو زینب دعا کرے دی ازاد آراز دے تُڑی نا پتھر لگ دے پہ نا ایک مکان دی چھتے پہ آرات آتی پتھر بار اندی را دا کی دا رنی تی رو کیا دیا امہ حبیبہ ہر قریبہ دو نا مار اللہ اکمہ امہ حبیبہ قریبہ دو نا مار دو میرے گول قرآن پڑ دی رہیے امہ حبیبہ پتھر رکھ چھوڑ آر جلدی جلدی مکان دی چھت تو لگ دی سامنے آنکے حقل مار کیا دی ہٹ جاؤ کہ کونے تیج پتھ نے تن جو پی دی پی رکھ قرآن پڑ دی رہیے میں تا قرآن نہیں دیا دیا کون پڑ دی رہیا جائے مات دم کر جائے ڈھائی مار کی روڑ میرے آل پاس ہو اگ آئے آس لے علید نی رون نی رو کیا دیا امہ حبیبہ دیا کو بجار میں حلید دیا میں حبیبہ دی میں نہیں بن دی شال دیا اگ دی تا بھرائن اکبر جی بھنی جی آئن تو تا کوئی کہ دی رہے وے کے ذینب آد ی حبیر غریب ہو این میرے بھرام آرے گئن میں کہ دی ہو گیا اے ڈسا نا موسیقی 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 اللہ دی قصہ میروں منوالی بسم اللہ پڑھ کے قرآن چاہی جائے لے بزار جس زینب دی سامنے آئیے سامنے آمنا ام حبیبہ دی قرآن پرواز کردی شروع کی دی جنہ ہونتا 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 قرآن تباو کرد دی زینب دی سرد قرآن چو آز دی سینب دی ام تنان دی ام دی پیچان دی مہتا تیری طہار تی قوائی دی دا بنا حبیبہ موت مات کرنا شروع کی دی جو دوسی کرے دی بیٹھ سو را لگ دی آدمی ملہ سے حسین جرو دا مات م کر دا حبیبہ مات مات کر شروع کی دی رنی تی رو گیا دی آج جڑ گیا تو تا زینب تو تا سہرا دی دی تو تا علی دی دی تے حال جو بنائی بد جڑا ہونتا ہی نہیں رنہ اے حال جو بنائی بد یہ دسا بھرا کر گئے نہیں آدھی میرے بھرا مارے گئے اکبر بھتی جا سوڑا جوانا بھی او کن گئے مارا گئے میرے اکبر بھر چی کھا گئے او میں ابھی بھا پیچھے تی وقت قریب اور کیا دی مندیا سارے مارے گئے او سن مگر اے ڈسا او نائی آیا جہن چولے سی گئے تی رکھ گئی آئی ما زہر آئی او جہن دے روب تو ڈر میں دو کر آدھ نہ جڑو انجھے حق مر دے شریف آدھی شریف انجھے نینر سونی عباد تو گئی میں وعد بردہ رو کیا دی اے ڈسا او نائی آیا جہن دے چولے سی گئے تی راکھ گئی آئی ما زہر آئی او جہن دے روب تو ڈر دائی شام تے کو فا کین گئی آئی عباس بھرائے سین نبر نئی رو کیا دیوں میں ابھی مان نہ رو نہ رو آ میرے موق گئے مان بھرام آدھ سلام اللہ اللہ سلام بھرام میرے شام میں بنت علی گئی بالوں سے مو کو ڈھاپ کے روتی رہی بدول حسن جناب قبلہ سید ملی حسن شاہ صاحب افسر گودہ ذکر محمد وحبید محمد بیان فرمار حسن بھئی چودہ مار چنو ٹبا شاہ بیلول ریاض حسن دلو بھی سید آس حسن شاہ صاحب سید مزر علی بخاری صاحب افنور یوچ بلی بام ارشاد محسن سمیت کافی زاکر مولو بھی پڑھیں گے چودہ مار چودہ ریاض حسن دلو بھی ٹبا شاہ غلول مجلس مجلس مار مار جنو گھبری کے مجلس فخر علماء سلطان علماء جناب سرکار علماء غزل پرواز سنسوی صاحب زاکر علبیت قائل حسن عبو زاکر علبیت شہن شاہ ذکر مسائب مرید حاشم آف قاتھا مالا زوار عبد حسین صاحب آف بڑی بڑی زکر محمد وعلي محمد بیان فرمان پندرہ مارچ خبری کے سولہ مارچ زاکر قلب کوثر عبدی صاحب آف دیو وال انا دی سمیت اور بھی زاکر مول بھی پڑھیں گے سولہ مارچ عباس نگر خالد نمبر دے دیرے تے بھی سولہ مارچ مہندو آنے بھی مجلس اضاء ملک منی حسین کھوکر صاحب سید محسن شاہ صاحب آف شاہ نواز بھکی شریف اے بھی خطاب فرمان گے سولہ مارچ مہندو آنے بھی مجلس اضاء ہے اور سولہ مارچ عباس نگر خالد نمبر دے دیرے تے بھی مجلس اضاء ہے اور چھپی مارچ ساو کے اندویج بابوش آر نہام بھی مجلس اضاء ملک نمور علماء اکرام اور رائے ساجد اکرام خرل صاحب آپ فیصل آباد ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور انتو فوراً بعد سید زاکرین کار القصائد جناب زاکر سید عمران حیدر قازمی صاحب آپ بورے والا ذکر محمد و اہل بیعت محمد بیان فرمان گے جناب دے سامنے فخر زاکری شہن شہ ذکر قاز صاحب جناب زاکر رائے ساجد اکرام خرل صاحب آپ فیصل آباد ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب اللہ عالم الرحمن رہیم مالک یوم دین یا کنا بدو و یا کنستائین ادن سرات المستقیم سرات اللہ زین ان امت علیہم غیر المغزوب علیہم ولی زالی قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یالد ولم یولد ولم یکل لہو قفوان آہد قزال اللہ رب بی درود واجب سمج کے بڑھو آہد بانی مجلس دے مرہمین دی بلندی درجات واسطے بانی مجلس دے رزق چھوست واسطے انا دے کارو بارچ خیر و برکت واسطے سارے سبان کھلے دل سلوات فرمان ہے سخی ابن سخی دا ولی ابن ولی دا معصوم ابن معصوم دا سید ابن سید دا امام ابن امام دا اس علاقے علیہ جس دے انتظار اچ قیامت ہے اس بادشاہ بابا جاندہ والی سامرا یارویں تاجدار بلایت جناب حسن اسکری بادشاہ فرمان دن کے بڑے ہی مقدرہ والا یو بندہ معاشر والے دیں جس دے سج حت 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 شیعہ سنی علماء متفق نے کہ جید حت عمال نامے والی کتاب آئی او خوش قسمت بغیر کسے عساب دے جنت الحسین اچ داخل ہو جائے گا میں نہیں پیادا یارویں بادشاہ فرمان دن ہو نہیں سکدا کہ بندہ سڑی جت تے درود پڑھ دا ہوئے تے عمال نامے والی کتاب او دے خبے آتے جنب آئی چاہ جنا بغیر اس حاب دے جنت جانا او درود پڑھو بادشاہ دی ذات آئی تے اللہ مرکان پیچھے نے مالک شفاء کاملہ واجلہ تا فرمان آج شلو مرپتہ نہیں توجہ میری ہی نائک جگہ آتے روے تو پھر تو آڈی پھنی رہ سکتی دعا بانی مجلس عزیزم دا پرخلو سے تمام کائنات دے بادشاہ دی صف مات بچھائی پڑھن والیان دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری حسین بادشاہ دی امہ جان اپنی بارگاہج کو بول اس ذکر دے صدق ذکر کرامن والیان دے گھر بچھوں ہر قسم دے دکھ پریشانیاں مسیبتہ دوروں میں ذکر عظیم کرامن دا میری بادشاہ عجر عظیم مرباناو آمین جدا تسی دربار حسین داخل ہو جاؤ تو پھر آمین لازم سمجھ لو اپنے تے کیونکہ آمین کرز آج جگر اسا کسے واسطے بھائی جا ناکھیا تکل کوئی ساڑھے واسطے بھی یاکس کیونکہ اے تھے کسے صدا نہیں رانا جب آمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا جدو مدینہ آلہ نہیں رہا تے تو سانسا بھی نہیں رانا تے ناڑے دیرے دار بندے ہو اللہ دے جہان اچھ اس کو وڈہ دربار کوئی نہیں جیڑا اس دربار چون نہیں نا منگ دا چاچا جی وہ بد بخت تے در در منگ دائیں جیڑا اِنَّا کولو منگ دینا او پھر کدوں ہوئی نہیں منگ دینا وہ کھا رزق منگ دو چار پانچ سات سال دا نہیں دین دے ایڈے بادشاہ نے نسلہ رجا چھڑ دی کوئی میرے جیسا کم عزت بندہ عزت لبدہ لبدہ اِنہ دی دیلیج تے آجائے زمان دا عزت بنا دے میری زبان چیتنی فراست اور فہم ہی نہیں کہ میرے دستان بھئی مدینہ لاج پال کتنے میری اتنی کلیاقت اور تعلیم ہے کہ میرے دستان بھئی انہ دیا شبیح کتنی لاج پال کوئی بیمار گر شفا منگے انہ دے جھولے اس بیمار نو اس علاقے آلیا انج دی شفا دن دن ہو بیمار وقت پرواز کر کے آدھائے ہے کوئی میرے جیسا اے نکڑو منگیا کرو نازک دور ہر شریف دی عزت محفوظ رہ میرے مالک اس وقت تائیں کسے مومن مرد اورت نو موت نا آوے جیت بھینڈ بھرا دا وسط شار ساریاں دو آمان دے ہکا دو آ جتنی تڑپ رکھ دے جتنا تو ہڑا دل بے قرار جتنیاں تو ہڑیاں کی منتظر نے اتنی بلند آواز نار آمین آکھ دے میرا مالک نرجس مخدومہ دے چند زہور اجت تعجیل فرماؤ سلوات ایسی پڑھو کہ زندگی دے گناہ ہو گیا رابطہ ایک رابطہ کر لیں انہوں سادی کے رابطہ کر سمجھا دے پھر بھی سلوات پڑھو بادشاہ اجازت سہبان میں دو چار گلہ دو ڈنگ مالک دو سلام انشاءاللہ بڑے سونے پڑھن آلے میرے مولاد مدہ عمران شاہ جی تشریف علیہ حسن کہ آپ نے گھر دی یوں کہانی دوان آپ سونے سن اے بچے دو چار پانچ منٹ اگر کنٹرول ہو جان دے تو چلو ذکر میں بھی خوب تو بیٹھے راندے چاچے رہنا آپ پہ کرواہ لینے گا تسی کرا آیا ہوئے نا بیٹھے اجازت ہے جی جی بزرگ نے چھٹی جی گبر وہ تھے گیا ہو نا کریے جی گل شروع ذہن تیار سہب آنے مار جٹکا جی محول جات جی آکر گل میں تو جٹکیاں جی کرنیاں گل انشاءاللہ پھر ذکر تاثیر سادھی تو اوقات بس آتی کوئی نہیں منٹ واسطے کوئی گل سوڑن کان تیار نہیں ہندہ یہ صرف حسین دا اجازے کہ ایسی ممبر تکھلونے آتے بڑے بڑے ایسی آلے لوگ سامنے بے کہتے پھر ساڑے اللہ ہی متوجہ اندین اس دی صرف جڑی وجہ اس تا نام حسین اور اس بھی کوئی مجھ لاؤ جی تو اڈے ذہن تیار خالق دی اس کائنات اللہ دی اس جہان مالک دی اس کار خانہ قدرت ترائے گھر ایس ترائے خاندان ایس ترائے کنب سید زیادہ ایس جن ہان دی عزت جن ہان دا مقام جن ہان دا رتبہ جن ہان دا مرتبہ جن ہان دی ٹھاٹ جن ہان دی عظمت صرف اور صرف حسن دے نانا دی بجات ہو ہے سمجھا ہو تو پھر تو بلے آنے ویسے تو بابا جی ہر شہ دی بقا عزت وجود دا نام محمد کیونکہ او پیاد ہے نا بھئی یہ میں تین نہ بنا وہا میں دنیا دی کوئی شہ نہ بنا وہا تو او شہ اترائے گھر کہنے جی جنان دی عزت باوجہ محمد پہلا اترائے گھر اترائے تب کے پہلا تب کے ازواج محمد جی بزرگ ہو جی دوار تو بولنا چاہیے میرے نال سید دادا جتنیا پاک محمد یا بیمیا نے جتنے میرے سونے محمد ازواج متحرات نے جی ان نان دی عزت ہے وہ باوجہ محمد تو اسے جناب خدیجہ نوی ویخ لو جناب خدیجہ دی عزت احترام مقام باوجہ محمد دی دولت دی وجہ تو نہیں اگر دولت دی وجہ تو عزت ہوئے آتے کرون نالو وڈہ خزانہ تو بیبی گڑو کوئی نہیں یعنی بیبی دی عزت باوجہ محمد سادی جی گالے سابق کتاب آدن کہ جدا میری مخدومہ دی دولی آئیے نا پاک محمد گھار ایس علاقے آئے پیڑی تے آخری دولی جن عبداللہ دا پت اور آب لے شاہ باز 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 کہ میں سادہ جی ممبر پاک محمد دا ممبر تے منصوب حسین سخی نا یہ چونکہ جیڑا وقت اے حسین بادشاہ دا وقت اس سادہ کو نہیں وقت بھی کوئی کھبے سجد بات کریے کسی اہرے وغیرے بات کریے جیڑا بندہ حسین دے وقت نال انصاف نہیں نکردہ زمان نا دے نال انصاف نہیں کردہ سادہ چھوٹے تو چھوٹا خطیب بھی ہوئے نا زاکر سارا تو چھوٹا میں اکتی بھی اس ممبر تکھلو کہ ایسی گل نہیں کرے گا جیدہ اکل ثبوت نہ ہوئے کیوں بھائی جان میں گل کھڑا کرتا اور کیمرہ اوہ میری گل اپنے اندر محفوظ کر رہے ہے جو کچھ میں بول رہے ہاں جو کچھ میں الار ہاں اس تر کیمرہ سسٹم غدیر میدان چھو بے آ شہباز 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 تسی جندر آج تسی جندر آج چودہ سو سال بعد اس یہ یک خینا لگ کی تی ہاں نا بھائی محمد مدینہ آل غم غدیر تی بابا جی کیندہ ہاتھ بکھائی آئی تی عمران دے پتر نو مبارک چکیڑا چودری لگ کے کھلو تھے آئی تو گفت گو اوئی اسی جدہ میرے کو ثبوت ہویا فضول گل میں کدی نہیں کر دا کیسٹ میں پکائی کدی نہیں کوشش کر دا پہ کوئی نہ کوئی گل اپنے قوم دے حوالے کر آئی جی میری اور قوم دے سلا دا پائس بنے پہلی تے آخری ڈولی یہ جین عمران دا سونا بھتیجہ آپ لے کے آیا جدہ ہو جانی اس جملے مجلس باقی دوسرہ اضافے سننی سید زیادہ تو اڈی جات دی گل لے جدہ میری مخدومہ ڈولی چوبائے رائی جدہ ڈولی چوبائے رائی پہلا کام کیڑا کیتا کندر کی وصو جتنا بھولو ستر دی قیمت دا نہیں ہو سکتی بی بی ڈولی تو بہر آئے چھو محمد عربی دا ہاتھ چومیا جن وے چان سمان تے ٹکڑے ہو گئے آئے شہباز شہباز حضمت اللہ جی حضمت اللہ جی حضمت اللہ ہاتھ چوم کے نا تے بی بی پیگمبر دے سامنے آنج کھلو گی جی میں کوئی تابیادار اپنے مالک دے سامنے کھلو دے منظر کشی کرنا میرے تب کام میں نا جی قدر پاونے تو آڈا کام میں تے پیگمبر نے سجے ڈٹھا وات سو نے محمد خبے ڈٹھا بی بی فرمیندین کائنات تو آڈے سامنے انج جی میں کس جسم سامنے اس دا ہاتھ ہند ہے پاک فرمیندین میں ویدہ ای پیان بھی تو آڈے جو اتنے نوکر ہن تو آڈیاں جو اتنے کنیزہ ہن تو آڈیاں جو اتنے باندھی ہن تو آڈیاں جو اتنے خادم آئی ویدہ ای پیان نہ دھوڑی چانج دھوڑی ڈولی نہ کوئی نوکر آئی ہے نہ کنیز آئی ہے نہ خادم آئی ہے بولے ہو جیدہ بولن خدیجہ بی بی روشنکہ لگتا ہے دعا مندہ بولے بھی تو کوئی فرق نہیں نہ بھی بولے تو کوئی فرق نہیں جناب خدیجہ باندھ عربی دھوڑی قدم آئی گئے قدم چون کے بی بی فرمین دھو زبان دھو بنن دھو فجا نوکر او لیک یا جیدے بانشاہ ہوئی میں تو خود تو ہڈی تینیز بن کے آئی میں تو تو ہڈی آپ خادمہ بن کے آئی آج تو پہلا طبقہ ازواج محمد دوسرا طبقہ کہڑے دالے انہان دی عزت دی وجہ بھی پاک محمد تیسرا طبقہ کہڑے آسحاب محمد میرے سنی بیرا بیٹھے سارے آن تو وڈہ سادھے تے الزام تشیع والے آن تے کہ جیڑے شیعہ نے نجی صحابہ نو نہیں مندے لہ میں اس گال دی نفی کرن لگا اے جیڑہ الیگیشن اے جیڑے الزام اس انہوں میں رد کرن لگا تیڑہ بندہ جیڑہ محمد صحابہ نو نہیں مندہ کندر کی وہ سوچ کھلو کہ عزت دار بندیاں دے سامنے حسین دا سارے تو چھوٹا ذا کر اپنی قوم دا ترجمان بن کے پیاد ہے جیڑہ محمد صحابہ سامنے نو مندہ چھتیاں زل یا چوس بندے نپ کوئی نہیں شرط ہے سیابی ہوندہ ہوئے جس محمد دی راضی ہوئے شاباس جی دے روز آپ سلام ہے آپ سلام ہے آپ سلام ہے تسی جی ہو بابا جی تسی جی تو اٹھا بھلا ہوئے جی بھلا ہوئے جی بھلا ہوئے صحبہ نہیں مندے میں پیادا بھی چھتی زل ہے چلو پاکستان تے رہ گئے نا چھتی لاکھ زل آئچ اس خبیص دا پیو کوئی نہیں جی سونے محمد سیابی نو نہیں مندہ پر شرط ہے سیابی وہ نہیں جس حسن دی ما راضی ہوئے او صحبی کہندہ او صحبی کہندہ جس بی بھی نہیں راضی او صحبی کہندہ اے میرا موضوع ہے اصحاب محمد تو ایک دو جڑی انمول موتی نے نا انہا اندہ تذکرہ کر کے تو میں جملہ مسحب دا پڑھ ساں اتنے نشار بھی تشریف لے حسن موضوع پسان دے نا جی جس حسن دا میں تذکرہ کرنا چاہنا بابا جی جس صحابی رسول دا میں ذکر کرنا چاہنا جس گلشن محمد انمول نگی نے دا میں نام چاہنا چاہنا اس دا نام ہے بلال محمدی کوئی بندہ سوال کر سکتا جی کیسا آج تا یہ نہیں سنے آج سنے سلیمان محمدی تذکر صاحب تو سانکھ دکتا ہے بلال محمدی اس جملے مجلس ہو جانی بولے ہو جی دا تنلق جناب بلال نہ لے دوبہ بندہ بولے بھی تو کوئی فرق نہیں نہ بھی بولے تو کوئی فرق نہیں میں کاؤ نا اس شخص قبیل دا تائیون کرن اللہ جس بطول کے بی پی چاچا صدی ہو گئے انہ انہ بھائی انہ لفظ بطول دا آج تک ترجمہ ہی نہیں سمجھ گیا انہ آج تک جناب بطول دا معنی نہیں سمجھ گیا قرآن دی قسم ایسا اور پوری دنیا بندش جملے بطول دیکھیں لفظ وچو آ گیا میں کجوسی نہ کر میرے بزرگ ہو ہو سکتا کسی آخری ہو بطول اس بیبی نوا دن کندر کے سوالے جس وما ادرا کا ما زہرہ کوئی کیا جانے زہرہ کیا ہے بطول اس بیبی نوا دن جنہو اپنی آمد تو لے کے اپنی ولادت تو لے کے اپنے نزول تو لے کے دنیا تو جانے آتائیں اللہ بطول چاچا صدی ہو بی جنہو چاچا جنہو کسی جندر ہو کسی چونکہ تُسی اٹھا سوڑا پر سن دے ہو تو پھر ایک سمندر ہو پھر میرے سامنے آ جاند ہے کسی شاعر نے لکھی آئی اگر زندہ ہے تو مالک اس لی حیاتی دراز فرم اگر ٹر گیا آزل ہومن ان دے گلو کسے پوچھیا بطول کی زہرہ کی کہ اس شاعر ایک ستری زمان نہ بند کر دیتا ہی اس لکھی آئی کبھی خدا ہوئے تو بتائیں گے فاطمہ کیا ہے انہو نہ کوئی خدا ہوئے نہ کوئی نہ سگے تو جس نو بطول چاچا صدی ہوئے اس ستی دا نام ہے بلال محمدی جناب بلال صاحب کتاب آدم جیڑا جناب بلال دا مالک ملون امیہ بن خلف جی توجہ صاحب امیہ بن خلف جناب بلال توحید پرست ہو گئے انہ دین محمد انہو اپنا لئے توحید اور رسالت شمع انہاند سینہ روشن ہو گئی اس ظالم نے جناب بلال بکھنا کیسا محمد یقین جناب بلال پہلے اس کامل یقین تے فائز ہو گئے تو پھر بلال بڑھ دائے اس کامل یقین تے فائز ہو گئے تو پھر سورت چرن دے یہ نہ دل کرے تو نہ چرن دے یہ جناب بلال لنہ سمیہ بن خلف بلال نے تتی ریت لٹا کے نہ بلال فرمایا نہیں عیسیٰ کیا تن پیاس لگی محمد اللہ تن پانی دتا ہوئے جناب بلال فرمایا نہیں عیسیٰ کیا تن پیاس لگی نظر بھی نہیں آیا کھانا بھی نظر بھی نہیں آیا پھر مندہ کیوں ہوئے جناب بلال مسکر آ کے فرم دے نو ظالم محمد آدھ اللہ ہے تو پھر اللہ ہے جی تو محمد آدھ اللہ ہے اس تک جھوٹ نہیں بولی آتے سادق کے کائنات جناب بلال جی بائی سکول گئے اس سے مر گال دی تائید کر سن بائی گال سلیب سج مجود آئی سلام یا تی بابا جی ایک دفانہ ایک ضعیف سادیا یا اللہ جی دور سمجھ آوے لطف آ رہے نا میری کوئی گفت گودہ سہب آنے مار بابا جی ایک نا بڑھ سون محمد دی بار گا چاہی کچاری چاہی ایسا کیا کیا زمانے دا بادشاہ میں جنت جانا ہے پاک ممند فرمایا بڑھ جنت اچھ نہیں جانا ان جن جنت سرداران دا نا 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 دے جنت نہیں جانا انہ رون دی پی یمبر دی کچاری چو بہر آئی اگو صاحب کتابہ دی نو یا پچانویں سال دی عمر حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول دی چچا دی زیفہ کوئی پوچھ مائی کیوں رو رہی آپ بھی پچانویں سال دی تو پوچھ دی مائی کیوں رو رہی گے اوز زاکی محمد فرما دی تا بھو ڈڈی جنت تی نہیں جانا آدھ گالی کوئی نہیں میں ہونے تی شفارش کر دی نا سوٹے دی ٹیک تے جنا عباس پی یمبر اکدس تے سامنے آکیا دی نو سامنے نانا تُسام فرمای بھو ڈڈی جنت تی نہیں جانا سرکار جنا بھو ڈی جنت تی بھو ڈڈی بھو ڈی جانا انہ کیا لاؤ جی میں تقدیر کی تو چا چا یا تے مائی اس مائی دی سفارش کرن آگیا یہ پی یمبر فرما رہے ہیں بھئی بھو ڈڈی جنت تی نہیں جانا انہ رجید دا ہو گئے نا پی یمبر دی کچھاری چھو بہر آئے جی دہ رنجید داؤ کے بہر آئے جناب بلال میں موضوع بہر تنی نگیا سیوان جناب بلال زیفہ تو پچھ یہ کیوں رو رہی پی یمبر فرما دی تی بھو ڈڈی جنت تی نہیں جانا جناب عباس تی سا کیوں رو رہے احمد فرما دی تی بھو ڈڈے جنت تی نہیں جانا فتح بس محمد باقشاہ مسکر آ کے فرما دن بلال بھولے مربی جنت تی کالے بھی نہیں جانا ان جناب بلال دا رنگ سیا عرب دی گرمی ان آ کے ابھی میں تقدیر کی دوچھے چایا تی میں دا سفارشی آ کے بن گیا انہ ترے ہست دیکھو میرے نبیان دی مشکل کوئی شائی ہون دیا جناب امیر دی 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 در والا کھلیا اوشی یعنے حیدر اکرار ویچ وہ بادشاہ نکلیا جیدہ چیرہ ویکھ اعبادت ہا میرے بادشاہ نان دے پاس ریٹھا حسن بابا جان فرما دیں چچا باس کیوں رو رہے محمد فرما دی بڑھڑی جنت چھ نہیں جانا زیفہ کیوں رو رہی یہ احمد فرما دی بڑھڑی جنت چھ نہیں جانا بلال تُس جو رو رہے مرسل فرما دی تی بڑھڑی جنت چھ نہیں جانا بڑھڑی نہیں جانا کالے نہیں جانا وما ادرا کما علی کوئی کیا جان علی کیا ہے بادشاہ ادھے پاس بے دن تُس کلام پیغمبر سمجھئے ہی نہیں تُس پیغام پیغمبر وصول نہیں کی تا تیرہ دی میرا بادشاہ فرما دائے اور سنوڑ لو معاشر والے دن کالا گوڑا ہو کے جائے گا بڑھا جوان ہو کے جائے سارے بولو جی ایلی حق ایلی حق ایلی حق دو میاد کھڑے کر کے ایلی میری گفت کو پسند آرہی سہبان کر لیے دھوڑنا دو چار کرنا مالک بند سلام اد رکھیں جی دیکھو میرے لو مکہ فتح ہو گیا جی توجہ نتیجہ دین لگا جی مکہ فتح ہو گیا جی مکہ فتح ہو گیا نا پیمبر فرمایا بلال میرے لو نے دیکھیا ایک ام دو رفت یار ایک منٹ روک دیو میں نتیجہ دوں مالک فرمایا جی بندے دے دل لیچ عمران دا پتر وسط دے نا گال میری اس بندے نہ لے فرمایا تُس میرے لگو اوز آکران دی بات ہی کر آکران نے تنین آکران بھی بہت جی اس بندے دے دل لیچ عمران دا بچ دا وسط دے نا گال میری اس بندے نہ دو بندے نہ میری گال لی نہیں سہبان معرفت جدہ مکہ فتح ہو گیا اے جملان ویکران تعلق رکھتا ہے بابا جی جدہ مکہ فتح ہو گیا نا بھائی کہ اس لے پیمبر فرمین دن بلال جی مالک بلال فرمین دن بلال جملہ ویکران تعلق رکھتا ہے فرمین دن بلال جی سردار فرمایا آئے اوئی بیت اللہ نے جی لے پاس سانوے ویکر نار دن آج تین میں پیاد آئے دی چھات تے کھلو آئے اللہ اکبر آج اللہ اکبر دکھائے لو جناب بلال بیت اللہ دی چھات تے آگے نتیجہ ہے ساری زندگی خوش امر واسطے کافی ہے اس تو بڑا فضائل امیر کائنات میرے کو کوئی نہیں بیت اللہ چھات آکے کھلو گے جناب بلال تو پییمبر آج میں آکھ تو چھوک کر کے کھلو تا کیوں ہے آج میرا بادشاہ سوچ ریا جدہ خندق جھاست مو آئی کاب یال جدہ پدر جھاست مو آئی کاب یال جدہ قوہ جھاست مو آئی کاب یال جدہ طائف چھاست مو آئی کاب یال جدہ مدینہ آئی کاب یال مدینہ میرے پیران تل مدینہ بھی ممو مک یال کرا اہد بھی نہیں خندق بھی نہیں طائف بھی نہیں سارا پند خلو جائے سطر کی قیمت آنی اور سندی پیغمبر فرمے دن بلال اینا بندیاں چوہے ایک جیڑے پاس سے میرا ویر علی کھلو جائے ہوتے مو کر کی آسان یال علی 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 حق علی حق علی حق نعر حیدری حق تیرا نعفر نے اپھا ایک جملہ میں اور ایک بادشاہ دیشان ازار اس کر دیں دوئی ہستی سلمان محمدی امام دس میں درجہ کے فائز جس متلق او فرما ویجڑ اپنی مرز نال قدام بولے یہ ہی نہیں او بول کہ سلمان من احل البیت کہ سلمان میری اہل بیت چھوئے جدا جناب سلمان دین تکال ہو گیا نا جناب سلمان دین تکال ہو گیا نا شایز جناب سلمان قبر چائے بادشاہ جنازہ پڑھایا تو ویج قبر بند کی تا علی علی صلی علی نے ابو تراب نے اپنے خادم نو تراب دے حوالے کر دی تھا تے خرام خرام تسی جیندے رو جی خرام خرام علی 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 سلام تراب تے انج ٹورین جن میں کوئی مالک اپنی جاگیر چٹرد دے بادشاہ جارن تے جناب سلمان دے پتر الوے کیا دن بھئی بڑی عظمت دا مالک ہی تیرا بابا جی متلق سون بادشاہ آئی تے دوان پتا ہے نا یا پاک محمد نو پتا منت نظر نہیں آریا بے فرشتیاں میرے باپ نا لکے کی تہوسی تیرے تے میرے پیل نو جلال آیا سلمان دی بیٹی دی انگلی پکڑ کے جناب علی سلمان دی قبر تے آگئے اس تو سون وقالت کسے نہیں کرنی جی میں سلمان قبر جس گھر دکھی تی سلمان قبر چے علی سلمان دے پتر نو رہکے سلمان دی قبر تے آگیا انہو نکی رہن آگئے انہا پہلے سوال کیتا ہے تیرا رب کون سلمان آجائے جڑا محمد رب بے انہا کیا تیرا نبی کون حصہ جڑا علی دا نبی انہا کیا تیرا امام کون لہب سارے بلی آئی تم معاشر آرے دے توانی شکایت کر سان رب سلمان آگیا تیرا رب کون آگیا جڑا محمد رب تیرا نبی کون فرمایا جڑا علی دا نبی آدم تیرا امام کون جناب سلمان فرمے دیم جڑا میری کبر تکھلو کہ میرے پتر میں میری آواز سنا رہی آئی ہو تو میرا امام مالک دوان سلام میں تکھین صدا اے ذکر دوان نشیب ہوئے وسطیا رہنو جائیں جتھ مدینہ آلین دا ذکر رون دائے رتی بدل دیا ران دیا جناندی اتنے فضائل جناندی اتنی عظمت آئی ان ہندیاں کبران آل کبران نہیں میں صد کیوں محول تو بے نیاز ہو کہ تو ایک میرے اللوں تیری حائدہ میں زامن تیری ہنجدہ میں زامن نہیں تیری ہنجدی یو زامن جمعلا نکن صحیب دا نا ویا میں قدہ نا کھا نکن صحیب آدھے اس آنجدہ پتہ تی نماز شہر آرے دے لگنے نالے کوشش کریں تیری ایک دہنج آج آوے تیری آخ دے تھلے رمال محمد دی زخم گھیدہ تیرے جو ہنجوان ہوں اس رمال تے سجا کے نا مجلس مک جانے محمد دی رلی ہوئی دی اس اینہ ہنجوان زایا نہ گھریں اینہ ہنجوان وہ اپنے رمال تے سجا کے نا حسین دی تھکی ہوئی ما مجلس مک جانے کہ اپنے رمال نو لیکے نا بی بی سی دی ویسی کربلا بکیہ نا ویسی شبیر دی کبر تکھلو کے اکسی ہو بجدے گھوڑے تلو منا لیا ما زخم منا مرح لے کے آئیے عجر اکم من اللہ عجر اکم من اللہ میں صدق اوپ ما غیرت مندوں کوشش کرے اے اونا دی کہانے جن کبران نال کبران نرلیا تسی میرے لوے کھو اونا نو پرچا لئیے جن بہنہ نو بھراما دیا لاشا کسے رون نہیں دلتا اونا نو پرچا لئیے جیڑیا بھراما کھو لگ گئی آج میں لگ دی کچھ نا زکر کسے دا محتاج نہیں کیونکہ آج اس دا جنازہ ہے نا جیڑی لاش تے دھیان نی رون نیا جیڑی لاش تے بہن نی رون نیا بڑی مکان انہیں میں بیکھ رہے ہاں وہ مکان جلن آگ ہے نو آرے صاحب جیڑے دھیان دے پہ بیٹھو تو اس دا جان دیو نا جنازہ جیڑی نی نو دھیان نار سونے لگ دے بندین جی تے دعا نی 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 بی با میں دس پتہ رون دھی ضرور ہو بے جل دھی پیو دی جنازہ تے کھلو کیا دی نا بابا دس نا اگو اس گھار چھاما یا نا آو سن پیو دی موت مل پی جان دے رون دے سواست بدے ہیں جن دیا اٹھارہ دھی آئیں اپیو دی لاش تے ایک وین ہی نہیں کھا سکتے جن میں بسم اللہ کر میں صدقے اوپما جی میں صدقے اوپما کائنات چے جڑے دو قیدی ان اللہ جان ان ہن دی قید مشہر دے تا روا روا کے لوگان کبران چلے ویسی دو قیدی قیدی پہلی قیدی شبیر دی چون سال دی اوہ اسی رہے بی بی جس دے دو جڑے قیدی ایک مرند بعد بھی قیدی رہے ایک شبیر دی چون سال دی دی اس بی بی جڑے زیور نے دنیا تو ٹر گئی آئی سجاد و سنوی نہ علا سگیا اس علا کیا لیا وجہ آئی بی جیڑیاں کڑیاں ہیں اوہ گھس ساندھے اندر ہو گئیاں تے گوش تے ہو گئے آئی سجاد نہ لائیاں جو غد خون نہ جاری ہو جا بے سگ گے کل ناد خون لڑتے انہیں سرو کیا میں صد کے اوپ میں صد کے اوپ تے دوسرا اے قیدی بغداد دا چودہ سال دا قیدی غیرت مندہ اوہ اس تے بھی زنجیر کسے نہیں لہائے اے بھی قید اچھی دنیا تو چلا گیا غیرت مندہ کیڑی گال لگی تسی نہیں جان دے میں کوشش کرا جو کسے میری بھی مانو رائے شام نہ ہو جاوے اے شام آئی تعلی دیا دیا دا مقدر آئی اے شام آئی شبیر دیا دیا دا مقدر آئی میں صدقے اوپ ماں غیرت مندہ انصاف کر نا تنگ زندان ملے آئی میرے مولانو اس قرآن دی قسم میرے مولا لمبے نا پیس سک دے اپنے آپ آگ شڑھ سوک ہے میں آگ شڑے آتا سن چڑے چودہ سال چودہ منٹ نہیں چودہ گھنٹے نہیں چودہ دن مہینے نہیں چودہ سال تائید دیا پہ آر لکھے آئی نا تو ہڑی کیوں سنگین سزائے اسا سنیا ہے وچ قید خانے دے نے لب دی بان دی جائے تیریا دیا آمن ملاقات کی تے دے خط دے وچ اطلاع گلمات بھی نالے دیا بیدی 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 بگداد بست اینج نا سمجھ دی کوئی نا پتر بھرائے بھرائے دیا 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 پہ وچ قید خانے دے نے لب دی بان جائے بڑا امیر جائے ہائے نکی دیا پیود پاس جائے کیا انسان موت ست ست اب میں صد کی حق میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر میں قریب تو شروع کر بڑا وقت ہو گیا جس بین بھرائی مہرے غیرت مند زندان دروغ آدھ میں ویدہ پہ قیدی زنجیر لہندہ پہ ہے میں کہ قیدی کین تیار آواز آندہ میں اپنے گھر جاؤ گھر دا نام آیا ہو جانی چاہی دی ستر کے مجلس دروغ امام الوے قیدی تیرہ بھی کوئی گھار تڑپ کے موسی قاضی مادر میرا مدینہ گھار میری یہاں تھارا دیا میرے انہی مطرین دروغ آدھ تیرے ملن کیوں نہیں آئے تڑپ کیا تیر بارہ گھروں ٹڑے دیں نام ملن نجی دیں ماں گئے کوئی دیوار چڑوا دتے گئے عجروں کو من اللہ گریہ بلند کریں تیرے پاس سجاد ہوئے میں بشم اللہ کر آہ میں صدق مجی میں صد کے تُو کیویں ویسے تے ولسے کیویں موسی قاظم آدھ سان جو پہچانے آگی سے نہیں تُو لازہ انتظار کر اجاز امام انتنال نعرہ تکبیر بلند کر تیرہ تے میرا قیدی امام گھرد باہر پہنچے آہ غیرت مندوں امام جدہ دکل باب کیتے دروازہ کھٹ کھٹایا دروازہ کھول میں رضا آدھ بیو آگیا میں اینج کدی نہیں پڑیا جو بی بی آکشہ ہوئے تُو کون نے خوشبو امام تو تو میری بی بی نہیں نہ بھل سکتی جناب موسی قاظم گھرد اندر آئے رموز امام جناب رضا دے حوالے کی تھے بابا بابا کہتنا چھٹڑی آنے آواز اندر رضا کہتا مک گئی آنے میں آدھ مک گئی بابا کی میں آدھ ان کل پیش بے لے نہ بغداد آلے بھل کے آج 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 صدقی امام ٹرنڈ لکن میری سینڈ سامنے آکے آج گئے ہو اللہ دے نائنے او نا دیا نمید کہ جاؤ جیڑا سارا دے مٹھیا تے بے کی رون دیا نے ترہ ترہ دے میں سوال کر گیا دیا نے اما ساڑھے بابے کتا میں لڑھائیں غیرت تمند جناب موسیٰ قاظم نے دھیان جگایا دھیان نگل لائیا بڑا پرانا وین اس مور لگی ہوئی مقدمی لکھے جیڑا دھیان جگا ہے نا تے آپ انصاف کرو چودہ سال دے بعد دھیان ملنے پیودے گالچ بائیں پائیا تے اس وین تے مور چودہ دی غیرت تمند پیودے گالچ بائیں پا کے نا رو کے پیادیا ساڑھی گزر اٹھاری ایدہ گئی ہا کیا منت ساڑھے لائی بائیں اسی ساردیا چادرہ دینیا ساڑھے سامنے کفر بنائی بائیں آؤ میں سد کے اوپر میں بسم اللہ کرا جی میں بسم اللہ کرا دیا پیودے گالچ بائیں پا کے پیادیا ساڑھی گزر اٹھاری دانگی ہا ایہ منت ساڑھے دی لائی بائیں اسی ساردیا چادرہ دینیا ساڑھے سامنے کفر بنائی تین رون کے مرنے پردے اس دو میں سد کے اوپا جی میں بینٹ دنی دی آگیا جی تو آڈیاں جائیں دے پردے میں مات کرنا لیا غیرت مندہ دروگ آدھے میں ڈٹھے قیدی زنجیر بیٹھا پیندے ایڈی ظلم دی زہر آئی جی تری وی نو ملی غیرت مندہ وط سا تری وی دی رات بھی تڑپ دیاں گزر گئی چو وی دا دن تے رات تڑپ دیاں گزر گئی چو وی تے پنج دی درمیان نی رات فجر دے ویلے دروگ آدھے میں ڈٹھے زندان حلن ڈاگو گیا غیرت مندہ ہو گیا انتقال میں آگ پہلا بینڈ جی میں آگ چھڑے تین سکن چھڑے میں وط آدھا ہو گیا سا انتقال اٹھا سوکھا ہوئے انتقال جو ہے نا چاچا جی کہ پورا دن لاش زندان چھپی رہی لوگ اتراز کر دیں شریعہ رون دن کہند گیا کجھ نہیں سا دن لائے زندان اچھ پہی رہی جدا پیشی ہوئی نا کہ بادشاہ چار مزدور منگوائے آدھا اس قیدی دا جنازہ چاہ کے جنگل اچھ رکھ کھاؤ اے رکھ میں پیادا غیرت مندہ اے جنازہ چاہ کے ٹورین ایک ضعیف ہے مزدور آدھا اچھ اپنے دل اچھ خیال کر گیا دی بھا میں کوئی غریب ترین بندہ ہی ماریا جا ہوئے نا اس دیا دیا نال روان آدھ ضرور ہون دیا اس دیا بہن وین کر دیا اللہ جان کے دا غریب آدھا غریب روان آدھا ہے کی کوئی نہیں ایک مزدور دا موٹ حال آدھا دی جین اچھ آئی بیندو ایک کوئی مریض ہے مائی مریض نہیں جنازہ ہے مریض نو جنازہ ہوئے آدھا ایک پاس دیا بیڑ دو آدھا کھلے ہو منا ایک پاس دیا بین کر کر منا لی ہو منا تر اب کیا دن مائی جنازہ ہی میت مریض نو جنازہ کی دا جنازہ تڑپ کیا دن ستم امام دا جنازہ مائی مومن آئی زمین تک کر مار کیا دی میں سمجھ گئی ہاں بطول گھار وات ہو چڑھ گئی ہے میں بسم اللہ کر آم غیرت مند سیدہ سن کے گھر نہیں گئی مگر تور نہ شروع کی تا اس وین کی تال دارش بھی تے جیندہ ہو نئی میت چیندے مزبور روکیا دیئے بھامے دی جتنی مجمور ہو آف دیئے کول ضرور مائی پیا دیئے مائی زمج گئی آپ بیوار سہائی سیدہ سوڑ کے گھر نہیں گئی جنازے دے پچھو ٹور پہ یہ سلا کیا لیا کہے کہے مدینے دے پاس مون کار کیا دیئے ہائے غریب ہائے اللہ راسی ہائے پردیسی مزدور آکے پھول بغداد جنازہ رکھ گئے رکھ گئے نہ مائی لاش دے بے کے رون شروع کی تے غیرت منداؤ سہب کتابہ دنباد شہدہ رشتہ نار جس نام سلمان جنگل شکار دے غرض نہ لائیا ہویا اور در ہم سنے ساتھی انوا دے کھڑ بن جو میں پتہ کرا کون بی بی جنگل یہ دے فہین کر کے رون دے 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 مغنا دے پل گے قریب آیا اس لا کیا لیا لائش زدیر پھائے وہین ضعیفہ دے پاس وے کیا دے کون مر گئے جنگل پھر رون یہ ضعیفہ دے میں تین پیچان گیا تیرا نام سلمان تو زاد بادشاہ دے رشتہ دار مگیا اس بیٹ جو مجل سا اس رس سر مان دے میں بی پیچان گیا تیرا نام تیرا کر خوال گھار تیرے جو چار پتر آئین گیڑا مار آگی مان یادی میرا پتر نئی ستو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام مکان دی تیاری کری گھر تمن دا موسیٰ قاظم دا نام آیا کھڑے گھوڑے تو دھرق زمین تی مار کیا دا ہائے بی موسیٰ سوال میری مجبوری بن گئی تیری مجبوری آدھ ضرور ویکھ نہیں در یادی پارلی مان دو تو وڑ ڈٹھائے روکیا دی چار بی بی این جن کال بر کے بھائے ہوئے نا آدھ میں نو شک پہ گئے سرمان آدھ کیا شک روکیا دی جیڑی دور دی رکھ روکیا دی چیڑی ٹردیا رکھ دی غیرت منداؤں تکبیل اللہ دی میں پیادا وغداد دے حاکم عید کی تھی ایک عجب اعلان کرا کے ظالم پیادا کوئی قیدی مار گئے اللہ اکم حسین عید اللہ سلام علی کوئی رسول اللہ سلام علی کوئی عمیر المؤمن سو سید 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 علی اسلام علیکہ اسلام علیکہ من فترت زمان اسلام علیکہ امام اسلام علیکم شریک القرآن اسلام علیکم دافع الظلم والدوان اعجل اللہ فرجك و اصال اللہ مخرجك و ذہو ریک امام الزمان و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم سلی علی محمد و آل محمد اللہم کن لبلی کن لحجد بن الحسن سالواتکا علیہ و علیہ و علیہ و آبائہ فی حاز ساعت و فی کن لساعت من ساعت للم النهار و علیہ و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلان و عینان حتى تسکنه و ارضاك توعن و تمتعو فيها تملا برحمدکا یا ارحم الراحمین اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم و ساہل مخرجم نارائے حیدری